اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کلاسک ایٹرٹینمنٹ چینل امید ہے آپ سب خیر و آفیات سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا تو جناب ایک بر پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ہوریا ملک کا نوول جلتی بارش لے کر جی جناب صحیح سنا آپ نے تو دیر کس بات کی بھرتے ہیں نوول کی جانب مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مصول ہو سکے سورج کی تم تماتی کرنے اس وقت پورے جو شک و روش کے ساتھ شان سے خری اس حویلی پہ پر رہی تھی جس کے اوپر بری شان کے ساتھ جلی حروف میں آفریدی حویلی جگمگا رہا تھا جوک در جوک اٹھے پر اندے سورج کی تم تماتی کرنے اور حویلی میں ہوتی گہمہ گہمی کے ساتھ حویلی کے وسیع و عریض حال میں بیچے تخت پہ بیٹھے وجود کی نرم و باوکار آواز میں گونجتی تلاوت سب کی نشانیوں کو واضح کر رہی تھی حویلی کے کچن میں موجود آفریدی خاندان کی بہویں اپنی خاندانی ملازماؤں کے ساتھ مل کے ناشتہ تیار کروا رہی تھی جبکہ مدھ حضرات رائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور کچھ اپنی بیغمات کے آنے کے منتظر تھے ایسے میں اچانک ماحول بدلا اور سب کا دھیان رائننگ روم کے داخلی ایریے کی جانب بھٹکا زمان خان تم اس قدر بوکلائے ہوئے کیوں ہو نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے زہیر آفریدی نے مرک رفتاری سے آتے زمان خان سے استفصار کیا لیکن بوکلائے زمان خان کا سارا دھیان سیاہ پینٹ کورٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہنے سیاہ ٹائی اور سیاہ شوز میں حال کمرے میں داخل ہوتے شہریار میر آفریدی پہ تھا خانہ زمان خان کی پھنسی پھنسی آواز پہ اپنی مضبوط کلائی پہ گھری باندھتے شہریار آفریدی نے بھمیں اچکا کے اسے دیکھا خانہ پولیس ستہ سو دنریولو لپارا بھراغلی دو خانہ باہر پولیس آپ کو گرفتار کرنے آئی ہے زمان خان کی گھبرائی آواز پہ آفریدی حویلی پہ سناٹا چھا گیا جبکہ شہریار میر آفریدی چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات لیے مضبوط قدم اٹھاتا باہر کی جانب رہا جبکہ اس انکشاف سے ششدر بیٹھے آفریدی شہریار میر کے باہر نکلنے پہ فوراً الرٹ ہوئے جبکہ خواتین بھی سر ڈھکتی ہوئیں حال کی جالی نما دیوار کے پاس آگئیں اسلام علیکم اس کی مضبوط آواز پہ ملازموں سے مماری کرتے پولیس افسران نے مکانے کی انداز میں مرکے دیکھا کہیے کیسے آنا ہوا سلام کے جواب میں اس نے ڈائریکٹ ایسے چوگلزار خان سے استفسار کیا تب تک حویلی کے باقی مرد بھی مہمان خانے میں پہنچ چکے تھے خانہ آریسٹ ورنٹ ہے آپ کے خلاف آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا ایسے چوگلزار خان نے کرخت لہجے میں جواب دیا تو اس کے چکھرے پہ سنگلاخ چٹانوں کسی سختی چھا گئی آریسٹ ورنٹ دکھائیے اس کی خشونت بھری سرد آواز ابری دکھاؤ وکیل صاحب کو قانونی پیپر جعفر ملزار خان نے اس ازاہیہ آنداز میں اشارہ کیا تو سپاہی کے پیپر برہانے پہ شہریار آفریدی نے جبرے بھنجتے ہوئے پیپر ہاتھ میں لیا اور اس پہ نظریں دورانے لگا پیپر پلی کے الفاظ پہ دورتی اس کی سپاٹ نگاہوں کا رنگ بدلا اور کونے پہ ہوئے دس خط دیکھ کے اس کی آنکھوں میں حیرت بے یقینی حیرت اور ٹوٹے مان کی گرشیاں بکھنے لگیں آنکھیں زور سے میچتے ہوئے اس نے گہری سانس بھری اور پھر پیپر سپاہی کو واپس تھماتے ہوئے اس نے دونوں کلائیں آگے برہاتے ہوئے سرخ آنکھوں سے ایسے چکو دیکھا تو وہ چند لمحے ششدر رہ گیا اس کے اس عمل پہ زہیر آفریدی نے آگے برکے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے اشارہ کرنے پہ مضاحمت پیتیار آفریدی وہیں تھم گئے اور اگلے چند لمحوں میں ہی خاکی وردی میں ملبوس ملازموں نے بیڈیسٹر شہری آرمیر آفریدی کی مضبوط کلائیوں میں ہتھکری لگائی اور آفریدی حویلی سے نکلتے چلے گئے اور اس سے ٹھیک پندرہ منٹس کے بعد ملک کے بہتر شہروں میں ایک ہی ہیڈلائن نے قیامت خیز تباہی مچا دی بیڈیسٹر شہری آرمیر آفریدی کو ان کی سالی کے ریپ کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہر نیوز چینل کی پٹی پہ چلتی اس خبر نے شہر ہی نہیں بلکہ ملک کے مختلف شہروں کو ٹھٹرا دیا پورے ملک میں اس وقت ایک ہی نیوز گردش کر رہی تھی اور وہ تھی شہر ہی نہیں بلکہ ملک کے ملک کے نامورو مشہور بیڈیسٹر شہری آرمیر آفریدی کا اپنی سالی کو ریپ کرنا اس لیے شہری آرمیر آفریدی کو ساتھ لیے پولیس کے گاریاں جیسے جیسے تھانے کی جانب بر رہی تھی ویسے ویسے عوام کی گاریاں اور عوام جوک در جوک یوروڈ پہ اکٹھے ہونے لگے کہ جگہ کم پڑنے لگی اور شہری آرمیر آفریدی کو ساتھ لیے پولیس کے گاریاں اس حجوم میں پھنس گئیں اس حجوم میں بیشتر شہری آرمیر آفریدی کے چاہنے والے تھے جو اس پہ لگے الزام کی تردید کرنے کو نعرے بلند کر رہے تھے جبکہ دوسری جانب شہری آرمیر کے چاہنے والوں کے ساتھ اس کے مخالف بھی تھے جو اس انصاف دلانے والے وجود کے اس گھناؤنے فیل پہ اسے کڑی سے کڑی ستا دلوانا چاہتے تھے اور پھر روڈ پہ موجود حجوم انتشار کا شکار ہوتا ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہونے لگا تو پولیس کی بھارین افریقی مدد سے اس حجوم کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور شہری آرمیر آفریدی کی گاری تانے کی حدود میں داخل ہوئی وہ ٹی وی پہ نظرگاڑے ساکت پیٹھی ہوئی تھی اس کی نگاہوں میں اس وقت فقط سیاہ کوٹ میں ملبوس شہری آرمیر آفریدی کا ہتکریوں میں جکرا وجود جھل ملا رہا تھا یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا جب اس نے شہری آرمیر آفریدی کو سکرین پہ دیکھا تھا بلکہ وہ ہر بار لوگوں کو انصاف دلواتا سکرین پہ دکھایا جاتا تھا لیکن اس بار جو بات اس کی وجود کو کچھوکے لگا رہی تھی وہ شہری آرمیر آفریدی کے ہاتھوں میں لگی ہتکری تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی وجہ صرف اور صرف وہی تھی اور یہ بات اس کے اور شہری آرمیر آفریدی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہری آرمیر آفریدی کے ہاتھوں پہ لگی ہتکری فرشتے یوسف زئی کے نام کی تھی اماں اپنے لادلے بتیجے کو سمجھا دیں ورنہ میں اس کا سر پھار دوں گی ملیکہ کی پھٹی گونجتی آواز رائیمہ بیگم کے کانوں میں پڑی تو ان کے ماتھے کی تیوریاں نمائیں ہونے لگیں ملیکہ کتنی دفعہ کہا ہے تم سے کتمیز سے بات کیا کرو بھرا ہے وہ تم سے انہوں نے رپڑتے ہوئے کہا تو ملیکہ سے کچھ فاصلے پہ پڑے سوفے پے براجمان سجاول چہدری کا ہنستہ ہوا چہرہ اسے آگ لگا گیا تو اس برے کو بھی سمجھا دیں نا کہ بچوں سے کیسے بات کرنی ہے سجاول کو اماں سے ڈانٹ پڑھانے کا ارادہ ملتوی کرتی ہوئی بربرانے کیسے انداز میں کہتی دب سے سوفے پہ بیٹھ گئی آئیزہ جلنے کی بو آ رہی ہے نا سجاول نے اپنی چھوٹی پھپیزاد کو شرارت سے مخاطب کیا تو ملیکہ سلگ اٹھی ہاں تمہاری سحسین شکل کو دیکھ کے میرا کلیجہ جل رہا ہے اس نے کرتے ہوئے کہا اور اس کے بلندوں بانگ کہہ قہے پہ جلتے بھنتے ہوئے ٹی وی آن کیا اور غصے سے اس کا والیوم انتہائی بلند کر دیا او می گوڈ اینکر کی بلند ہوتی آواز پہ سجاول نے چونکے ٹی وی سکرین کی جانب دیکھا تو سکرین پہ دکھائی دینے والے مناظر کو دیکھ کے وہ ایک جھٹکے سے سوفے سے اٹھا اور بھاگنے کے سے انداز میں باہر نکل گیا جبکہ پریشان و متفکر ملیکہ ٹی وی سکرین کو گھورتی رہ گئی شہریار میر افریدی جیسے ہی گاری سے اترا ریپورٹر اس کا ایک حجوم مائکس لیے اس کی جانب دورہ لیکن وہ ان پہ نگاہیں غلط ڈالے بغیر ان کی سنے بینا مضبوط قدموں سے اور سپار چہرے کے ساتھ اس حجوم کو توڑتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا تو اس کی شخصیت کے روب سے حجوم خود بخود اس کے راستے سے ہٹنے لگا اور وہ تھانے کے اندرونی حصے کی جانب بر گیا شہریار میر افریدی نے جیسے ہی قدم اندر رکھا تو وہاں موجود بہت سے سپاہیوں سمیت ایس پی عبرار خان بھی بساختہ اپنی سیڑ سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن جیسے ہی یاد آیا کہ آج وہ یہاں نامور وکیل کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مجرم کی حیثیت سے آیا ہے تو وہ خود جلسہ ہوتا دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا جبکہ اس کے اٹھنے اور واپس کرسی پہ بیٹھنے کا نوٹس لیے بغیر شہریار افریدی سکون سے چلتا ہوا اس کے سامنے پڑی کرسی پہ براجمان ہو گیا جبکہ سیاہ آنکھوں میں چھایا جمود مزید گہرا ہوا کرسی پہ بیٹھتے ہی شہریار میر نے اپنی بتاثر نگاہوں سے ہتکری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کیے تو اس کے اشارہ کا مطلب سمجھتے ہوئے عبرار خان نے پیچھے کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا تو اس نے لپک کے اس کے ہاتھوں پہ لگی ہتکری کھول دی میرا کمرہ کی درہیس پی صاحب اس کی سپاٹ آواز نے تھانے کے آکورٹ سے سناٹے کو بری طرح سے متاثر کیا کہ یہ بات وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مر کے بھی اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے اسی لئے اس نے کمرے کا مطالبہ کیا لیکن عبرار خان کے جواب دینے سے قبل ہی وہاں ایسے چوگلزار خان نے قدم رکھا کیوں آج کچھ نہیں کہیں گے وکیل صاحب کوئی قانونی کاروائی بھی نہیں یا ڈریکٹ کمرہ ہی چاہیے اس کے اتظاہیہ اس صفامی انداز پہ شہریار کی آنکھوں سے چھلکتی سرخی مزید گہری ہونے لگی میری قانونی کاروائی کی فکر آپ کو ایف آئی آر کاٹنس کے بعد کیوں کر ہونے لگی ایسا چو صاحب اس کے جوابی کاٹ داروار پہ وہ لا جواب ہوا لیکن وہ بھی کیا کرتا کہ اسے پیچھے سے آرڈر آیا تھا کہ شہریار افریدی کے وکیل کا پتہ لگانے سے قبل اسے جیل میں نہیں بیجا جائے گا لیکن یہ بات وہ جانتا تھا کہ اگر شہریار افریدی نے وکیل کے ذریعے کیس لڑنا تھا تو اسے کوئی بھی ہتھکری پہننے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا اور جب وہ ہتھکری پہن کے ان کے سامنے آن موجود تھا تو وہ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ان سب سے لڑنا چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب اس کے مجرم ہی نہیں تھے اور جو مجرم تھی اس سے لڑنے کے لیے تھانہ کوٹو کچھہری موضوع جگہ نہیں تھی آپ نے سنا کہ شہریار افریدی اپنا کیس نہیں لڑ رہا عالم یوسف زئی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بلا تمہید ان سے کہا تو حاکان یوسف زئی پوری جان سے تھٹک گئے ایسے کیسے ممکن ہے زہیر افریدی کیسے چھپ بیٹھ سکتا ہے وہ اپنی مونچوں کو تاؤ دیتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے تو وہ جنجلہ اٹھا یہ نہیں پتا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا لیکن ایسا ہو چکا ہے عبرار خان نے بتایا کہ شہریار میر کی حویلی سے ابھی تک تھانے میں کوئی نہیں پہنچا اس لیے اطلاع بہم پہنچائی تو اس کے چہرے پہ شاترانہ مسکراہت پھیل گئی بیٹے کے کارنا میں نے سر شرم سے جھکا دیئے ہیں اب تھانے کیا دھول چھٹنے آئیں گے پھر اونیت سے بھرپور آواز اور بلند ہوتے کہکہوں نے دروازے کے پار کھڑی فرشتے یوسف زئی کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیں اور وہ اور موں پہ ہاتھ رکھتی اپنی چیخوں کا گھلا گونٹ تھی بھاگنے کے ایسے اندار میں واپس پلٹ گئی آفریدی حویلی میں اس وقت قیامت کا سا سما تھا سارے مرد اس وقت بپھرے شیروں کی مانند دھار رہے تھے جبکہ خواتین ان کے غیض و غدب سے خائف مسلسل محوے مناجات تھیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے بستول کی ساری گولیاں آپ کے بیٹے کے سینے میں اتار دوں جس کی وجہ سے آج دو ٹکے کے پولیس آفیسر میری نظروں کے سامنے آفریدی خاندان کی عزت دو کوری کی کر گئے اور میں آپ کے لارڈ لکے اشاروں پہ چپکھڑا تماشا دیکھتا رہ گیا ظہیر آفریدی اپنی اہلیہ دنائش آفریدی کی طرف رخ کرتے غصے سے دھارے تو وہ طرف اٹھیں جبکہ ایسا ہی دجکہ جنت بی بی کو لگا خانہ وہ آپ کا بھی بیٹا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا ظہیر آفریدی بیگم نے مدافعتی انداز میں بیٹے کی سائیڈ لی وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا لیکن باپ کو اپنے اشاروں پہ نچا ضرور سکتا ہے جب سے انہیں خبر ملی تھی کہ شہریار میر نے آفریدی حویلی کے کسی بھی فرد کو ملنے سے منع کیا ہے تب سے ہی وہ اسی تیش کا شکار تھے جو ہو چکا ہے اس پہ رونے سے بہتر ہے کہ ہم اس کا سدھے باپ ڈھونڈے لالا یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ تین سالوں سے شہریار یوسف زئی حویلی نہیں گیا پھر اس ال ایبیک افریدی نے بڑے بائی کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک دوسرے رخ کے جانب دھیان دلوانے کی کوشش کی جب انہوں نے اسی ترشی سے اس کی بات کٹی تمہیں کس نے کہا کہ وہ گزشتہ تین سالوں سے یوسف زئی حویلی نہیں گیا ان کی تنزیہ آواز پہ پورے حال میں گویا موت کا سا سناٹا چھا گیا مطلب چند ثانیوں کے بعد ایبیک افریدی کی گھٹی گھٹی آواز نکلی جبکہ باقی سب ششتر کھرے ان دونوں بھائیوں کا موتکرے تھے مطلب یہ کہ گزشتہ تین سالوں سے ہی شہریار میر یوسف زئی حویلی جا رہا ہے ان کی سرد آواز پہ وہاں موجود مکینوں کو حویلی کی چھت اپنے سروں پہ ٹوٹتی محسوس ہوئی آئی ایم سجاول چہدری سجاول نے سامنے موجود ایس پی صاحب سے مسافحہ کرتے ہوئے ان کی استفہام یا نگاہوں کے جواب میں کہا تو عبرار خان نے اسے کرسی سنبھالنے کا اشارہ کیا کہیے چہدری صاحب کیسے آنا ہوا وہ سامنے موجود نوجوان کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوا بولا تو سجاول نے ایک لمبی سی سانس لی اور بہت سی حمد یکجا کرتے ہوئے بولا مجھے شہریار میر سے ملنا ہے اس کی ٹھہری ہوئی آواز پہ عبرار خان فوراں ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوا کس سے ملنا ہے وہ آگے کو جھکتا پوری توجہ سے دوبارہ گویا ہوا تو سجاول نے ہلکی سی ناغواری سے اس کے عمل کو دیکھا مجھے شہریار میر سے ملنا ہے وہ اپنی بات پہ زور دیتا ہوا بولا تو ایس پی صاحب کے جہرے پہ اس تظاہیہ سی مسکان پھیل گئی ان سے تو ان کے گھر والے ناتے ختم کر کے بیٹھے ہیں آپ کس رشتے سے ملنا چاہتے ہیں ان سے وہ تنزیہ انداز میں بولا تو اس نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرسکون انداز میں اسے دیکھا میں دوست ہوں اس کا اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے ملنے سے وہ ہرگز انکار نہیں کرے گا اس نے پریقین انداز میں کہا تو عبرار خان نے کچھ سوچتے ہوئے کچھ فاصلے پہ گھرے کونسٹیبل کو بلایا اور سجاول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ چوہدیر صاحب کی ملاقات افریضی صاحب سے کروا دو اس کے اشارہ کرنے پہ خیران سا کونسٹیبل سجاول کو ساتھ لیے ایک جانب بھر گیا زمورد بیقم نے آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا لیکن سامنے نگاہ پڑتے ہی ان کے پینوں طرح سے زمین سرک گئی فرشتے وہ لپک کے اس کے نزدیک آئیں جو فرش پہ ٹوٹی ہوئی شاہ کی مانند پڑی ان کا دل دہلا گئی انہوں نے جلدی سے اسے سیدھا کیا فرشتے بچے کیا ہوا ایسے کیوں پڑی ہو آپ وہ بے یقینی بچانی و پریشانی سے بولی تو وہ سسک اٹھی مورے میں نے سب کچھ برباد کر دیا وہ سسکیاں بڑھتی ہوئی ان کا دل ہلا گئی ہوا کیا ہے میرا بچہ کیوں میرا دل نہ ہلا مجھے جلدی سے بتا میری بچی انہوں نے اس کے بکھرے بال کانوں کے پیچھے عرستے ہوئے لرستے دل کے ساتھ کہا ان کے لہجے میں انہوں نے خدشات جھلک رہے تھے مورے میں نے میں نے سب کچھ ختم کر دیا میں نے شہریار میر کو برباد کر دیا وہ دھارے مار مار کے روتی نوحہ کی نہ تھی جبکہ اس کی ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پہ زمورد بیگم کی گرفت اس کے وجود پر ڈھیلی پڑنے لگی انہوں نے وحشت بڑی نگاہوں سے اس کا لٹا پٹا سراپا دیکھا شہریار کیا کیا ہے اپنے شہریار کے ساتھ انہیں اپنی آواز گہری کھائی سیاتی محسوس ہوئی جبکہ ان کے لہجے سے جھلکتی اجنبیت میں مرتی فرشتے انہی کے سینے سے لگتی زور زور سے رونے لگی میں نے انہیں اپنے نام کری نام کی ہتھکری سے جکر لیا ہے مورے وہ سی سکتی ہوئی بولی تو اس کی بات کا مطلب زمورد بیگم وہیں اسی فرش پر ڈھیل گئی جبکہ فرشتے کی برستی نگاہوں میں اس قانونی صفحے کے کونے پہ کیے اپنے دسخت جھل ملا رہے تھے خانہ یو خوک ستا دلیدو لپارا راغلی دی خانہ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے کونسٹیبل کی پاٹتار آواز پہ سفید چادر بچھے چھوٹے سے سنگل بیٹ پہ سر جکائے بیٹھے شہر یار نے جھٹکے سے سر اٹھا کے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا لیکن اس کے عقب میں کھرے شخص سے نگاہ ملتے ہی اس کی آنکھوں کے سر تاثر میں ہلکی سی کمی آئی اس نے کونسٹیبل کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہا اور خود مضبوط قدم اٹھاتا سلاکھوں کے سامنے آگ کھرا ہوا جس کے دوسری جانب کھرا سجاول کھا جانے والے انداز میں اسے گھو رہا تھا کیسے ہو شہر یار کی ٹھہری آواز پہ سجاول نے زب دکھوتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان جکرا پاگل ہو گئے ہو تم ایسے کون کرتا ہے وہ دبی دبی آواز میں گر آیا تو تم جانتے ہو سجاول چوہدری کے شہر یار افریدی کے گریبان کو ہاتھ لگانے والے تم واحد فرد ہو وہ خوش نصیبی دیکھو کہ زندہ بھی ہو وہ اس کے ہاتھوں پہ سرد نگاہ ڈالتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولا تو وہ جل اٹھا اور جو تمہارے گریبان سمیت سر پہ ناج رہے ہیں وہ کیسے جاول چوہدری سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ کارتار انداز میں بولا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں غوش مزید سرخ ہونے لگے وہ خوش نصیب نہیں بلکہ ایسے بدنصیب ہیں جو شہر یار میر کی بسات کے مہرے کو اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس کی پھنکارتی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ سجاول کو ایک لمحابر کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا تم نے یہ جذباتی قدم کیوں اٹھایا شہری اور اب اس سے بھی زیادہ جذباتی پن کے کوئی لائر بھی ہائر نہیں کیا اب کس جاول نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی جواباً اسی سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور بولا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں نے لائر ہائر نہیں کیا لیکن سنجیدہ مگر سرد آواز پہ سجاول نے الہج کے اسے دیکھا کہ افریدیوں کی اطلاع کے مطابق وہ تو وکیل سمیت ہر شخص سے ملنے سے انکاری تھا تو میری وکیل فرشتے یوسف زی ہے اس کی استفہامیہ نگاہوں میں جواب کے جواب میں شہریار کی پرسکون آواز پہ سجاول بساختہ چلا اٹھا کیا؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا خوب رو مگر پر اسرار چہرہ تکے گیا خانہ ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن دو دن ہو چکے ہیں ابھی تک تھانے میں شہریار افریدی کے لیے کوئی وکیل نہیں آیا ایسا چغلزار خان حاکان یوسف زی کے سامنے انتہائی آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا یہ افریدی ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک الزام پہ اس جیسا شخص بڑے سکون سے بیٹھا اپنے انجام کا انتظار کرتا پھرے حاکان صاحب نے سگار موں میں رکھتے ہوئے اور سوچ انداز میں ایسا چو صاحب اور عالمزی سے کہا آپ کی بات بلکل بجا ہے تو پھر کیا ارادہ ہے آپ کا خانہ لے جائیں کیس ہم کورٹ میں کہ ہم یوں شہریار افریدی کو جیل میں نہیں رکھ سکتے کہ اس کے سپورٹرز نے کیس آلریڈی کورٹ میں دائر کر رکھا ہے میں یہ بات جانتا ہوں لیکن تم اس کیس کو تھوڑا لٹکا کے رکھو کہ میں یہ گیم اپنے مقصد کو حاصل کیے بغیر ختم نہیں کرنا چاہتا انہوں نے دھوان چھوڑتے ہوئے متقبر لہجے میں کہا تو وہ ان کی بات پہ سر اسبات میں ہلاتا چائے کسی پلینے لگا جبکہ حاکان اور عالمزی پرسوچ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اس سخت سے بیٹ پہ بیٹ لیٹا اکڑی ہوئی سیمر سے سجی چھت کو دیکھتے ہوئے مسلسل ازترابی کیفیت میں پاؤں ہلاتا جا رہا تھا جبکہ ہونٹوں میں دبا سیگریٹ لمحہ بلمحہ سلگتا اس کے اندر لگی آگ کو مات دینے کی کوشش کر رہا تھا کیا ہوا زمان خان اچانک گاری کو جھٹکا لگنے پہ اس نے لیپ ٹپ پہ جھکا سر اٹھا کے اسے دیکھا جو سامنے کچھی سرک کو دیکھ رہا تھا خانہ زمان پہ اندیوہ کا غلط شوئی خانہ مجھے لگتا ہے آگے کوئی گربر ہے زمان خان پشتون لہجے میں بولا تو اس نے لیپ ٹپ بند کرتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں سیاہ کرولا دیکھے وہ چونک اٹھا اس کو چونک آنے کے باعث وہ سیاہ کرولا نہیں بلکہ اس کی نمبر پلیٹ کے الفاظ تھے وائے زی جب گمگا تھے اس نے سر جھٹکتے ہوئے زمان خان کو دیکھا جو اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا کہ سامنے کھڑی گاڑی ان کا رستہ بلاک کیے ہوئے تھی جاؤ چیک کرو کہ کیا مسئلہ ہے اور اگر ہو سکے تو مدد کر دو بینہ زمان خان کو مکمل سچائی سے اگاہ کیے اس نے سنجیدگی سے کہا تو زمان سر اسپات میں ہلاتا ہوا باہر نکل گیا کچھ ہی لمحوں بعد زمان خان ہامتہ کامتہ واپس گاڑی کی طرف دورہ چلا آ رہا تھا خانہ گاری یوسف تھی قبیلہ کی خواتین کی ہے اور وہ کہتا ہے ہم کسی غیر مرد سے مدد نہیں لے گی وہ اپنے مخصوص لہجے میں اردو بولتا ہوا اسے تھٹکنے پہ مجبور کر گیا اس نے ایک پرسوچ نگاہ اس گاری پہ ڈالی اور پھر گہری سانس بھرتا اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولنے لگا خانہ یہ کیا ظلم کرتی ہے آپ یہ دشمنہ کی چال بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اور ہمارا ساتھ گارڈ بھی نہیں ہے وہ اسے نیچے اترتا دیکھ کے جلزی سے متفکر لہجے میں بولا لیکن وہ سکون سے اس کی جانب برا زمان سٹوپ اٹ کچھ نہیں ہوگا گاری اگرچہ دشمن کی ہے لیکن اس میں ایک خواتین موجود ہیں اسی لئے ہمیں ان کی مدد کرنا ہوگی وہ نپیتلے انداز میں کہتا ہوا سیاہ کرولا کی طرف بھر گیا السلام علیکم وہ جیسے ہی گاری کے نزدیک پہنچا تو گاری کے گرد کھرے پھر ساکت رہ گئے خانہ آپ ڈرائیور کے ہونڈ با مشکل ہی لے جبکہ گارڈز چوکنہ انداز میں شہریار اور اس کے پیچھے کھرے زمان کو دیکھ رہے تھے کیا مسئلہ ہے خان اس نے سنجید کی سے ڈرائیور کو مخاطب کیا خانہ گاری چلتے چلتے رک گیا اور اب سٹارٹ نہیں ہو رہی وہ معدب انداز میں جلدی سے بولا تو اس نے پیچھے کھرے زمان کو اشارہ کیا تو وہ پانی کی بوتل سمیت جلدی سے آگے بھرا اور گاری کے بونٹ پہ جھکتا چھیر چھار کرنے لگا جبکہ وہ ہاتھ پشت پہ بھاندے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کیے بغیر واپس اپنی گاری کی طرف مراہد تھا کہ جب ایک نرمو دلکشنسوانی آواز پہ تھٹک کے وہیں رک گیا پھر دوست بابا اگر گاری میں زیادہ مسئلہ ہے تو ہویلی کال کر کے دوسری گاری منگوالی جیے گاری کی ونڈو پہ لگا سیاہ پردہ ہٹائے وہ چہرہ کالے شیشوں والی چادر سے ڈکے ڈرائیور سے مخاطب تھی جبکہ اس کی آواز کی دلکشی میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑے شہریار میر کے قدموں نے چاہنے کے باوجود آگے بھرنے سے انکار کر دیا ہو گیا بچے خانہ نے مدد کر دیا ہے پھر دوست بابا جلدی سے بولے تو اس کی خوبصورت پیشانی پہ پڑھتے لبوں بلوں میں شہریار آفریدی کا دل جکرنے لگا کون سے خواہ وہ اپنے دادا اور باب کے غصے سے خواہف ہوتی جلدی سے پوچھنے لگی جب اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی پھر دوست بابا سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑے سیاہ سوٹ میں ملبوس شہریار آفریدی سے چاہ ٹکرائی اور اسی لمحے سیاہ چادر سے جھلکتی انہیزل گرین آنکھوں نے اس کی سیاہ آنکھوں کو یوں جکرا کہ وہ چاہ کے بھی دامن نہ بچا سکا خانہ ہو گیا زمان خان کی آواز پہ وہ بری طرح سے چوکا تو دیکھا کہ کھرکی پہ اب پھر سے سیاہ پردہ آ چکا تھا وہ بینا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی گاری کی طرف بڑا جبکہ دوسری جانب اس نے کچھ سوتے ہوئے گاری سٹارٹ کرتے فردوس بابا کو مخاطب کیا بابا وہ سیاہ سوٹ والا آدمی کون تھا اس کے سرسری سے انداز میں پوچھے گے سوال پہ فردوس بابا کے ساتھ ساتھ اس کی بہنیں بھی چونک اٹھیں بچے وہ حاکم میر آفریدی کے پوتے شہریار میر آفریدی تھے ان کی ہچکچاتی آواز پہ پوری گاری میں موت کا ساتھ سناٹا چھا گیا ہونٹوں پہ جلن محسوس ہونے پہ اس نے سر جھٹکتے ہوئے سگریٹ مو سے نکالا اور سرخ ہوتی نگاہوں کے گوشے ہولے ہولے دبانے لگا شہری اسی لمحے سجاور کی پکار پہ اس نے سختی سے اسے دیکھا جو تھوڑا پریشان سا اسے اپنی جانب بلا رہا تھا کیا کرے ہو تم ابھی تک یہاں گئی کیوں نہیں واپس وہ ترش لہجے میں بولتا اس کی جان جلا گیا جا ہی رہا تھا گھر لیکن ابھی پتا چلا ہے کہ وہ تمہارے سسرالی حکومتی وکیل لے کے آ رہے ہیں کل تمہارے لیے وہ بھنا کے بولا تو شہریار کی تیوری چر گئی لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہلکا سا مسکرہ اٹھا آج کی تن کی سب سے اچھی خبر دی ہے تم نے مجھے وہ اس کے مسکراتے لہجے کی تھنڈکنے سجاول کو ٹھٹکنے پہ مجبور کر دی گا شہری تم کرنا کیا چاہتے ہو سجاول کے بچین لہجے میں بے پناہ خدشے بول رہے تھے ریمانڈ کا انتظار وہ سکون سے بولتا اسے بے سکون کر گیا پاگل ہو گئے ہو تم تم ایک لائر ہو وہ تمہیں ریمانڈ پہ رکھیں گے یہ لوگ وہ دبے دبے لہجے میں چھلا اٹھا میں ایک مجرم بھی ہوں دیکھا نہیں تم نے اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھا تو سجاول چکر آسا گیا تو تم واقعی کلکوٹ میں پیش ہو رہے ہو اس نے پھر سے اس کا ارادہ جانا چاہا اس میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مجرم چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر کوٹ میں پیش ضرور ہوتا ہے وہ اسی انداز میں بولتا پھر سے سگریٹ سلگانے لگا تو تم جانتے ہو تمہارے وکیل کا نام سجاول نے اسے اگاہ کرنا چاہا جب وہ بے نیازی سے اس کی بات کاٹ گیا فرشتے یوسف صحیح ہے اس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے فکرہ مکمل کیا تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا امو جان نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا اور کیسا کیسا سلوک کیسا کیسا سلوک ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ دنائش بیگم اپنی ساز جنت افریدی سے کہتے ہوئی رو پڑی تو جنت بی 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 سسک اٹھیں بھابی آپ کیوں پر رشان ہوتی ہیں ایبک کہہ رہے ہیں کہ شہریار کے دوست گئے ہیں ان سے ملنے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا بیٹا زمرہ افریدی جو کہ شہر سے آئی تھی جتھانی کو تسلید دیتی ہوئی بولی لیکن ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے میرا بیٹا پیٹ پیچھے وار کیا ہے ان لوگوں نے اور ایسا گھٹیا وار کیا ہے اس بار عورتوں کے نام سے کھیلنے لگے وزاروں کتار رونے لگیں لیکن کل کے نکلتے سورج کا خوف تھا جس کے نکلنے پہ ان کے بیٹے کے ریمانٹ کا حکم جاری ہونا تھا نہ جانے کیوں آج پہلی بار انہیں پنچائیتی سسٹم کے ختم ہونے کا غم کٹے جا رہا تھا کہ اگر ماضی کے درہاں آج بھی یہاں پنچائیتی نظام ہوتا تو کوئی ان کے بیٹے کا بال بی بی کا نہ کر سکتا لیکن وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اپنے بیٹے کو قانون کی تعلیم دلوانے کے ساتھ انہوں نے اس سے ایک ہوادہ لیا تھا اور وہ تھا اپنے علاقے میں اس نظام کو ختم کرنا یہ یہ پہلی بار نہیں ہے جو وہاں سے عورتوں کے نام پہ کھیل کھلا گیا بلکہ وہ ہر دور میں افریدی خاندان کو عورت کے ذریعے ہی پمزور کرتے آئے ہیں امو جان کی لردتی سسکتی نم آواز پہ وہ چونکی لیکن اگلے ہی لمحے ایک خوشکن سی تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے پہ اپنی گھٹی گھٹی چینکیں روکنے لگیں کس کاماتا منائے جا رہی ہو تم کیا چھپا کے بیٹھی ہو کمرے میں اس کے بیٹھ کے نزدیک کھڑی مرجان بیگم نے تیکھے انداز میں استفسار کیا تو وہ بمشکل بھاری ہوتے پپوٹوں کھولنے کی کوشش کرتی سیدھی ہوئی خانم میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بولی کیا ہوا ہے طبیعت کو انہوں نے گہری نگاہوں سے سیاہ ملگجے سے لباس میں ملبوس بیٹی کا جائزہ لیا کہ آیا کہ سج میں طبیعت کی خراب ہے یا کسی کا غم سینے سے لگائے بیٹھی ہے کل کل بارش میں کالیج سے گھر آئی تھی نا تو بخار ہو گیا وہ مشکل لہجے کو نارمل رکھتے وہ نکاہت سے برپور آواز میں بولی تو انہوں نے رخوت سے ہنکارہ بھرا اچھا لیکن اب جلدی سے باہر نکلو کھانا کھاؤ اور کہوہ پیو آرام آ جائے گا وہ خوشک سے انداز میں کہتی باہر نکل گئی جبکہ وہ بے دمسی ہوتی واپس تکیے پہ گرسی گئی اس کے دل و دماغ میں کل سے بس ایک ہی بات چکرا رہی تھی کہ آیا جو ہو چکا ہے یا وہ سب ٹھیک تھا یا اس کی سماعات و بسارت کا دھوکہ یا یہی سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے اچانک موبائل کی رنگ ٹیون پہ اس کا دھیان اچانک بھٹکا اس نے بے دلی سے بیٹ پہ ہاتھ مارتے ہوئے موبائل اٹھایا لیکن سکرین پہ نگاہ پڑتے ہی وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اس کی ششتر نگاہیں سکرین پہ بلنک کرتے نام پہ تھی اور یہ نام اس نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس نمبر کو سیو کرتے ہوئے لکھا تھا لیکن اسے حیرت و بے یقینی اس نام پہ نہیں تھی بلکہ اس نام سے اس وقت آنے والی کال پہ تھی وہ بے یقینی و حیرت کے بھمر سے ہی نکلی تھی نہ تھی کہ موبائل ایک بار پھر سے بجا تو وہ اس قدر زور سے اچھلی کہ موبائل چھوٹ کے گود میں جا گیرا جبکہ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں بدستور سکرین پہ مرکوز تھی تاسود پلیوسو مرکز تاتا لار گئے تھے تم تھانے حاکمیر افریدی نے زہیر افریدی سے استفسار کیا تو ان کے چہرے پہ پتھری لے تاثرات چھا گئے لار خستا لمسیلا ملاقات نا انکار وکر جی گیا تھا لیکن ملنے سے انکار کر دیا آپ کے پوتے نے وہ اس وقت بیٹے سے سخت نالاؤں خائف نظر آ رہے تھے خانہ تیولی پیدی گوصہ کیزی یا پیدی کے خوشک لڑی خانہ تم اس پہ اس قدر غصہ کیوں ہو کیا تمہیں کسی قسم کا شک ہے اس پہ حاکم صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ جھنجلائے آغاجان اپنے ہاتھوں سے پالا ہے اسے شک کیسے کر سکتا ہوں لیکن اس کی حرکتوں پہ غصہ آ رہا ہے مجھے وہ چھرے ہوئے انداز میں بولے خانہ اگر وہ ملنے سے منع کر رہا ہے تو وجہ ہوگی اس کی بھی حاکم آفریدی نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے انہیں تھنڈا کرنا چاہا سرکار کون سا وکیل سامنے لارہی ہے شہریار خانہ کے لیے انہوں نے سوال اٹھایا تو وہ چونکے چونکے فرحان بخت انہوں نے ایک بہت قابل وکیل کا نام لیا تو انہوں نے پرسوچ سا ہنکارہ بڑا اور حاکان زئی نے کون سا وکیل کھرا کیا ہے ابکہ ان کے لہجے میں ایک پھنکار سی تھی رحمان مغل انہوں نے آسٹگی سے کہا تو وہ چونکے لیکن اگلے ہی لمحے سنبھل گئے آپ جان دے آغاجان کہ آپ کے پوتے کو نہ ہم بچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ فرحان بخت جب تک وہ خود کچھ نہیں کرے گا زہیر افریدی ہلکے سے متفکر لہجے میں گویا ہوا لالا شہریار یوسف دی حویلی جاتا رہا ہے یہ بات وہ کبھی بھی عدالت میں نہیں بول سکتے کہ اس سے بدنامی ان کی ہی ہے اسی لیے آپ زیادہ پریشان مت ہوں ایبیک افریدی نے تشفی کروانی چاہی مجھے پریشان شہریار کا اس حویلی جانا نہیں کر رہا بلکہ مجھے پریشان اس کی ایف آئی آر پہ موجود فرشتے یوسف دی کے دسخت کر رہے ہیں ان کی ٹھہری ہوئی آواز گونجی تو دونوں باپ بیٹے نے تھٹھک کے ان کا چہرہ دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہو خانہ حاکم افریدی کی آواز شدہ تیزدب سے لرز رہی تھی میں صد کہہ رہا ہوں واغا جان وہ ایف آئی آر پہ فرشتے کے دسخت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ وہ سنجید کی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے بہت کچھ پاور کرواتے چلے گئے جبکہ وہ دونوں حیرت و بے یقینی سے ان کا سپار چہرہ تکتے چلے گئے کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ اتنی صبح صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد خلاف معمول عجیب سی حلچل محسوس کرتے ہوئے مرجان بیگم کمرے سے باہر نکل آئیں لیکن سامنے تیار شیار باہر کو نکلتے حاکان یوسف زئی اور حاکم یوسف زئی کو دیکھ کے چونک گئی اور جلدی سے آگے بڑھتی ہوئی اس تفسار کرنے لگی کورٹ میں پیشی ہے شہریار افریدی کی عالم صاحب نے بھاوچ کو بتایا تو وہ چونک گئی تو کیا کورٹ والے ہماری بچیوں کو نہیں بلائیں گے وہ دھیمی آواز میں بولی پاگل ہو گئی ہو بہو خانہ ہماری بچی کو کیسے کورٹ میں بلا سکتے ہیں وہ لوگ جبکہ ہماری بچی کی طبیعت خراب ہے اور وہ سبتال میں داخل ہے حاکم صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بہت کچھ سمجھاتے ہوئے باہر کی طرف برے ہیں فی امان اللہ خانہ وہ مدہم آواز میں بربراتی واپس مری تو ان کی آنکھوں سے نفرت انگیز شرارے نکل رہے تھے تم نے میری ممتہ پہ سوال اٹھایا تھا نا شہریار افریدی اب دیکھو ذرا میں نے تمہاری مردانگی پہ اس قدر گہرہ وار کیا ہے تم ہزار بل بلانے کے باوجود بچ نہیں سکوگے وہ متفکر لہجے میں وہ متنفر لہجے میں بولتی ہوئی کچن کی جانب چل دیں جبکہ اپنے کمرے کے ادگلے دروازے کے پاس کھرا وجود وہیں ڈھے گیا خانہ تاسو تا بلند ورکرل شوئی داچی محکمی تا لارشی خانہ آپ کا بلاوہ آیا ہے کوٹ جانے کے لئے سپاہی نے زور سے آواز لگاتے ہوئے اسے پکارا تو مضبوط قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس چار دیواری سے باہر نکلا تو سپاہی نے آگے بر کے جلدی سے ہت کری اس کے ہاتھوں پہ لگائی تو وہ بینہ کوئی تاثر دیئے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ تھانے سے باہر نکلا آج بھی کل کی طرح پورے شہر کا میڈیا تھانے کے دروازے کے سامنے اسی سے بات کرنے کو بچان ہوا جا رہا تھا کہ یہ بات پورے شہر کے لئے اچنبے کا باعث تھی ایک نامی گرامی خاندان کا سپوت اور مشہور بیریسٹر ہونے کے باوجود اس کی ایک رات تھانے میں گزر گئی تھی اور آج سب انتہائی بیچینی سے جانا چاہتے تھے کہ ان راتوں کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہونے والا ہے لیکن وہ اپنی چپ کو اپنا ہتھیار بنائے اس بھیر کو باوکار انداز میں چیرتا ہو پولیس کی گاری میں جا بیٹھا کہ اسی چپ کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے اسے شترنج کی اس بسات میں اسی انداز میں دعو ازمانہ تھا کہ حاصل میں اسے فقط اپنی رانے ملے اور اس بھیر میں موجود تمام لوگوں سمیت پولیس کی بھاری نفری کی نگاہیں بھی شہریار میر کے ہاتھوں سے ایک چھوٹے سے کاغذ کی ایک سپاہی کی جیب میں جانا نہ دیکھ سکیں پاگل ہو گیا ہے کیا وہ زہیر افریدی سے جاول کی بات سن کے بھرک اٹھے آپ کو شک تھا پہلے اس نے انتہائی مصومیوں سے استفسار کیا تو سبر کے گھونٹ بھرکے رہ گئے اور اس کے دادا سمیت ماں کو لگتا ہے کہ میں خواہ مخواہ اس پہ بھرک رہا ہوں لیکن انہیں کون سمجھائے کہ ان کا لارڈلا جیل میں بیٹھا ہمیں اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے وہ تنزیہ انداز میں بربراتے ہوئے چیپ سے موبائل نکالنے لگے جبکہ سجاول بہت مزے سے سوفے پہ بیٹھا پاؤں جلا رہا تھا اب اسے اس گیم میں مزا آنے لگا تھا ویسے اکا جان افسوس اور حیرت کی بات ہے نہ کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آج شیری کی کورٹ میں بیشی میں حاضر نہیں ہوں وہ اخبار کا مطالعہ کرتے کلف لگے سفید کلف لگے سوٹ اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس ایبک افریدی کو چھیرتے ہوئے بولا تو بھائی کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے وہ مشکل مسکان ضبط کی ہاں کیونکہ ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس نے ہمارے خاندان کا سر نیچہ کیا ہے وہ لہجے میں سفاکت برتے ہوئے بولے تو ان کی ہاں میں تو اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی بلکل ٹھیک ہی آپ نے اکا جان وہ مزے سے کہتا ہوا زہیر افریدی کی جانے متوجہ ہوا جو کال سے فری ہو چکے تھے کام ہو جائے گا اس کے جیر پہنچنے سے قبل وہ تھانے میں موجود ہوگا انہوں نے سنجیدگی سے اسے کہا اور سجاول کے جانے کے بعد وہ داری کھجاتے ہوئے مسلسل بیٹے کی گیم سمجھنے کی کوشش کرنے لگے مو پہ ٹھنڈے پانی کے چھپا کے مارتے ہوئے وہ ٹھٹکی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں آیا ہے لیکن پھر زمرد بیگم کا سوچتے ہوئے پر سکون ہو گئی ہاتھ اور موں تولیے سے صاف کرتے ہوئے وہ اپنے ہی دھیان کمرے میں داخل ہوئی لیکن سامنے صوفے پہ انتہائی اتمنان سے براجمان شخص کو دیکھ کے ساتوں آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے کیا ہوا اتنے دنوں بعد آیا ہوں ملے گی نہیں مجھ سے اس کی فریش گھنبیر آواز کمرے کی فضاء میں گونجتی اس کی سانسیں ساکت کر گئی آپ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی تو سیگریٹ سے لگاتے اس وجود نے ہولے سے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جو اس سے چند فرلان کے فاصلے پہ سیاشلوار کمیز کے ساتھ چادر لا پرواہی سے پندے پہ دھرے ششتر کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ہاں میں آپ کے دادا اور چچا محترم سے سنا کہ ان کی صاحبزادیاں بیمار ہیں تو مجھ سے رہا نہ گیا فوراں آیادت کو آن پہنچا وہ سکون سے گہرا کش لگاتے ہوئے دعا فضا کے زینت کرتا ہوا اسے گہرے شوق میں مبتلا کر گیا آپ آپ عدالت وہ سمجھ نہ سکی کہ آیا یہ اس کی یہاں موجود ہی اس کی بسارت کا دھوکہ تھا یہ حقیقت تھی عدالت سے ہی سن کے آیا ہوں وہ برجستگی سے بولا تو وہ چکر آ گئی اور اپنی بے یقینی کے چکر میں وہ اس کا سوفے سے اٹھنا محسوس ہی نہ کر سکی لیکن آپ تو جیل تھے نہ اس کی حیرت کسی طور کم ہونے میں نہ آ رہی تھی مجرم کے لئے جیل توڑنا کون سی بری بات بری بات تو نہیں لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ میرے پہلے جرم کی طرح میرے اس جرم کی گواہ بھی آپ ہیں اس کے انتہائی قریب ٹھہرے ہوئے اس نے کارٹ دار لہجے میں بولتے ہوئے سگریٹ کا کش لگایا تو اس قدر نزی کی پہ اس کے ہونٹوں سے ایک چیخ برامد ہونے لگی یہ غلطی مت کیجئے گا ورنہ پورے قبیلے کو ایک مجرم کی اپنے کمرے میں موجود کی کی سوائیاں دینی پڑیں گی جبکہ آپ صرف گواہیاں دینے کی آدھی ہیں اس کے سر تنبیہ ہی لہجے پہ اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی جبکہ آنکھیں اس کی بات سے جلنے لگیں یہاں یہاں کیوں آئے ہیں آپ اس نے بیگانگی سے استفسار کرنا چاہا کہ اس کے ہونٹوں سے اپنے لئے ایسی اجنبیت بھری بات سننا اس کے لئے نہ قابل برداشت ہو رہا تھا یہ بتانے کے لئے کہ موبائل پہ آنے والی کال کیسے پک کرتے ہیں اس نے پھر سے تھنڈے انداز میں تند کیا تو سبکی و احانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرک پڑھنے لگا جب کال پک نہیں کی تو سمجھ جانے چاہیے تھا کہ اگلا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے نہ کہ خود آکے اس کے لئے ایزیت کا سمان پیدا کرنا چاہیے اس کی تمام زہری لی باتوں کا تریا کرنا چاہا جبکہ اس کی بات سن کے شہریار نے شدت زبط سے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا اور دھیر سارا دھوان فضا میں خارج کرتے ہوئے لمحہ بر میں اپنے تاثرات کو کمپوز کیا وجہ فرمایا اعظمہ کرانا لیکن جب اگلا سامنے آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آپ سے ملنے کے لئے کس قدر پیتاب ہے تاثرات و انداز سے قطعی مختلف الفاظ میں کہتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ برہاتے ہوئے اس کے گال پہ لہراتی لٹوں کو کان کے پیچھے عرصہ تو وہ کامپ اٹھی یہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ خوفزدہ لہجے میں بولتی ہوئی پیچھے کو کھسکنے لگی جبکہ اس نے انتہائی سہولہ سے اس کے نرم و نازق وجود کو اپنے عبادوں کی گرفت میں لیا تو وہ پھرپرا اٹھی ایک ریپسٹ سے ایسا سوال آپ نے شاید دسخت کرتے ہوئے میرا جرم نہیں پر رہا تھا اپنی سیاہ آنکھویں اس کی آنکھوں میں گارتے ہوئے اس نے پرتبش لہجے میں کہا تو اس کے لہجے کی وحشت سے اس کی ٹانگیں کاپنے لگی آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے وہ مدہم پرتی دھرکنوں کو وہ مشکل بحال کرتی روتے ہوئے دبا ساتھ چلائی میں ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں زما کرانا گہری لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے سرخ ہوتے نم رخصار پہ جھکا تو اس کے ہونٹوں کے سلکتے لمس پہ وہ زور زور سے رونے لگی اس کے خوشک ہوتے ہونٹ لرزے لیکن اس کا نام اکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنی مضبوط ہتھیں لی اس کے ہونٹوں پہ جم آ گیا میرا نام مت پکاریے گا ورنہ مجھے ایک بار پھر آپ سے محبت ہو جائے گی جبکہ میں آپ سے صرف اور صرف نفرت کرنا چاہتا ہوں سلکتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ جکا اور اس کے بہتے آنسوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن پہ گہرا لمس چھوڑتے ہوئے اندر کی آگ کو بجانے کی کوشش میں تھا جبکہ اس کی کہی گئی بات میں چھپی کارٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کا روم روم ترپنے لگا وہ اسی لمحے اس کے لمس سے زیادہ اس کی باتوں سے ترپ رہی تھی نہیں پلیز ایسا مت کریں ورنہ مجھے بولی کہ وہ جانتی تھی اس کا نفرت و انتقام کے بہکاوے میں اٹھایا ایک بھی شدید قدم اسے زندہ درگور کر دے گا ایسی مضاحمت تین سال قبل کیوں نہ دکھائی اس کے والوں کے خوشبوں میں ساند برتا وہ سرد آواز میں بولا تو روتی ہوئی وہ چلا اٹھی تین سال قبل آپ نے ایسا قبیح کام بھی تو نہ کیا تھا پوری قوت صرف کرتے ہوئے اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے الفاظ کا ایسا تمانچہ مارا کہ شہریار کے ماتھے کی نسے پھولنے لگی چلے جائے میرے کمرے سے ورنہ ورنہ میں اس سے فاصلہ بددریج برہاتے آنسو صاف کرتے ہوئے دبادہ باسا چلائی تو وہ ترش لہجے میں اس کی بات کٹ گیا ورنہ کیا کریں گی آپ سخت لہجے میں بولتے ہوئے اس نے قدم اس کی جانب برہائے تو اس کی آنکھیں مارے بے بسی سے ایک دفعہ پھر سے نم ہونے لگی ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی لپک کے فروٹ باسکٹ کے ساتھ پری چھڑی اٹھاتے ہو اس نے مہرائے لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پہ تاریک سایا لہرایا جیسے اگلے ہلم ہیں وہ مہارے سے چھپاتا ہوا اس کی جانب برہا میری موجودگی میں تو مجھ پہ ہی جان دینا ہوگی آپ کو زمہ کرانا اسے سمجھنے سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر اس نے لپک کے اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں جکرا اور چھوڑی اس سے لیتے ہوئے دور اچھال دی تو بے بسی کے احساس سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ اس کے چہرے پہ گرتے ہوئے آنسوں کو دیکھتے ہوئے شہریار افریدی کی آنکھوں میں چھایا جمود ہرے گزرتے لمحے دم توڑتا جا رہا تھا لیکن اپنی اندرونی کیفیات کے برعکس اس نے سسکتی ہوئی فرشتے یوسف زی کو اپنے انتہائی قریب گھسیٹا تو وہ بد کی پلیز آپ کو میری خسم اسے دوبارہ خود پہ جھکتے ہوئے دیکھ اس کی دوبان بے ساختہ پھس لی جبکہ اس کے الفاظ پہ وہ پوری جان سے ٹھٹکا اور پھر بہت دیرے سے مسکر آیا ایک اچھے دشمن کی طرح آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ وار کہاں اور کیسے کرنا ہے تنزیہ و کاٹ دار لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے پر سلگتے ہوئے لب رکھے اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی مضبوط گرفت سے ازاد کرتا ہوا پلٹا اپنا موبائل اپنا موبائل اون کیجئے اور خود کو آنے والی ہر صورتحال کے لیے تیار رکھیں ورنہ آپ کی دی ہوئی قسمیں ہر بار میرے پاؤں کی زنجیر نہیں بن پائیں گی سر دو سپاٹھ لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسی مضبوط انداز میں چلتا ہوا اس کے کمرے کے بند دروازے کو کھولتا پاہی نکل گیا جبکہ وہ بے دمسی ہوتی وہیں دبیز کا لین پہ ڈھے گئی گاری سے نکلتے ہی اس کی نگاہیں دائیں جانب سے پورے کروفر کے ساتھ آتے حکان یوسف زئی اور عالم یوسف زئی پہ پڑی تو آنکھوں میں مرچیں سی بھڑنے لگیں لیکن ہمیشہ کی طرح اپنے تاثرات پہ قابو پاتا وہ حسب معمول سارے حجوم کو نظر انداز کرتا سرکاری آمارت کی جانب بھر گیا ویسے مجھے تمہارے گر والوں کی غیر موجود کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی اچانک پائی جانب سے آتی سرگوشی نمہ آواز پہ اس نے گردن گھوما کے دیکھا تو سجاول بلکل ناکی سیدھ میں چلتا اس کے ہمراہ اس کے جواب کا منتظر تھا بیٹے کے ایسے گناہوں نے فیل کے باعث کوئی شریف باپ دادا مارے شرمندگی کے یوں عدالت کے چکر کیسے لگا سکتے ہیں وہ پر سکون انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تو سجاول نے بمشکل مسکراہت رکھتے ہوئے اس کے گرد چلتے سپاہیوں کو دیکھا یہ تمہارے سسرالی اپنی صاحبزادی کو کیوں نہیں لاتے ساتھ جبکہ کیس میں ان کی موجودگی ازہد ضروری ہے سجاول کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تو شہریار کی آنکھوں میں ایک دل کشتا سرابہ لہر آیا یہ تم خود ان سے معلوم کر لینا بینیازی سے کہتے ہوئے وہ اس سے دو قدم آگے چلا گیا اور پھر دوران سامات جب وقیل نے استثار کیا تو ان کے وقیل کا جواب سنکے وہ سلکتی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگا عدالتی کاروائی کے آخیر میں اس کی پورسرار خاموشی سے کوئی بھی نتیجہ عقص کیے بغیر اسے جسمانی ریمان کے لیے جیل بھیجنے کا حکم جاری کیا گیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں جبکہ کاروائی کے دوران اس کی اس قدر خاموشی جہاں اس کے مخالفین کو مزید شہد دے گئی وہیں اس کے سپورٹرز اس سے نالا ہونے لگے لیکن ان سب سے بے نیاز وہ ہاتھوں پہ ہتھ کری لگائے سکون سے چلتا واپس اس ہی گارے میں بیٹھ گیا جس میں اسے وہاں سے لائے گیا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا یہ پرسکون انداز وہاں موجود دو افراد کے دلوں میں انگارے بھر گیا تھا اسلام علیکم خانہ اسے جیل میں آئے پانچ منٹ ہوئے تھے جب اس کی سماتوں سے ایک آواز ٹکرائی وَعَلَيْكُمُ السَّلام سر اسبات میں ہلاتے اس نے مدہم سی آواز میں سلام کا جواب دیتے ہوئے قدم اس کی جانب رہائے سر یہ آپ کی امانت اس کے سلاحوں کے نزدیک آتے ہی جیلر غفران نے چوڑ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک لفافہ اس کی جانب رہایا جسے وہ دائیں ہاتھ براتے ہوئے تھام گیا واپس بیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے لفافہ چاک کیا تو اس کی آنکھیں لحظہ برکہ مسکرا دیں سامنے پڑے لفافے میں موجود سیکریٹ لائٹر اور جدید موبائل کے ساتھ پرے چابیوں کے گچھے کو دیکھ کے وہ اچانک کھل کے مسکرایا بہت اسوس ہوا آپ کی ذہانت کو جان کے خاکان یوسف زی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک سرکاری وکیل اتنی آسانی سے جسمانی ریمان کے لئے جیل پہنچ گیا خواہ اس کا جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ تھا دل ہی دل میں کہتے ہوئے اس نے نگاہ سامنے موجود سمان پہ ڈالی حالانکہ اس سرکاری وکیل کو جسمانی ریمان کے نام پہ کچھ دن چاہیے تھے تاکہ وہ اپنی وکیل تیار کر سکے دل ہی دل میں ان سے مقاطب ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ برہاتے ہوئے موبائل اٹھایا اور انگلیاں سکرین پہ گھوماتے ہوئے ایک نمبر تلاش کرنے لگا مورے آپ نراز ہیں مجھ سے اگلے دن پوری ہمت یقجہ کرتی وہ مرجان بیگم کے سو جانے کا یقین کرتی ہوئی زمورد بیگم کے کمرے میں آئی تو انہیں ہمیشہ کی طرح تسبیح پڑھنے میں مشہول پاتے بمشکل گویا ہوئی وہ جو زہر کی نواز پڑھنے کے بعد حسب معمول تسبیح پڑھنے میں مگن تھی اس کی جھجکتی آواز پہ چونکتی ہوئی سیدھی ہو بیٹی نہیں میں کیوں آپ سے نراز ہوں گی بچے وہ سادگی سے بولیں وہ میں نے شہریار کو وہ مارے شرمندگی کے بات بھی مکمل نہ کر سکی یہ شرمندگی اسے جیل میں بھیجنے کی نہ تھی اور اگر تھی بھی تو اس کی آمد کے بعد سے ختم ہو چکی تھی مگر اسے شرمندگی زمورد بیگم کو تکلیف دینے کی تھی آپ نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا کہ ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے وہ بے تاثر مگر مدہم آواز میں بولی تو وہ الجی آپ آپ کو بھی وہ مجرم لگتے ہیں نہ مارے اس نے دل کی بے سکونی ختم کرنے کو بے اکتیار پوچھا تو انہوں نے بغور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا نہیں ان کے یک لفظی جواب پہ وہ بھونچ کی رہ گئی لیکن آپ کو لگتے ہیں نہ تو پھر وہ واقع مجرم ہوگا اس نے سکون سے بات مکمل کی تو وہ انہیں دیکھ کے رہ گئی لیکن ایک بات کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا اور جب جب مجھے یہ بات یاد آئے گی نہ تب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آپ پہ غصہ آئے گا لیکن مجھے مجبور سمجھنا میرے بچے اچانک ان کی ٹھہری مگر ہلکی سینم آواز پہ فرشتے تھٹکتے ہوئی ان کا چہرہ تکنے لگی کیسی بات مورے اس نے دھرکتے دل دھرکتے اور کامتے لہجے میں استفسار کیا یہی بات کہ افریدی خاندان والے ہمیشہ عورت کے نام سے ہی کیوں رسے جاتے ہیں ان کے لہجے کی کارٹ سے فرشتے کا وجود سن پڑنے لگا اس کی متعجب نگاہیں ان کے خوبصورت چہرے پہ ٹکی تھی پھر چاہے وہ عورت غلنین آفریدی ہو زمورد آفریدی ہو یا فرشتے ہو بنفش یوسف زین ہوں ان کے ہونٹوں سے نکلتے زمورد بیگم کے نام کے ساتھ جرے آفریدی نے اس کے حواظ پہ اس قدر گہرہ اثر ڈالا کہ وہ اپنے حواظ سے جنگ کی بازی ہارتی وہیں گرتی چلی گئی وہ جھل ہوتی پلکوں کو وہ مشکل کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اردگرد کے ماحول کا جائزہ لینا چاہا تو نگاہ زمورد بیگم کے باوکار اور خوبصورت چہرے سے جاٹک رائی ان کا چہرہ نظر آتے ہی اس کے دل سے ہوک سے نکلی مورے وہ سی سکتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جبکہ زمورد بیگم نے نرمی سے اس کا سر واپس اپنی گود میں رکھا لیٹی رہیں بچے ایسے ایک دم سے اٹھیں گی تو سر میں پھر سے درد ہوگا ان کی لہجے سے وہی مخصوص ملائمت جھلک رہی تھی جو ان کی طبیعت کا خاصہ تھی لیکن اس وقت وہ اسے کورے کی مانند لگ رہی تھی مورے آپ کیا رشتہ ہے آفریدی حویلی والوں کے ساتھ اس نے دل و دماغ میں تباہی مچاتا ہوا سوال بے یقینی سے ان کے سامنے رکھا تو وہ یک لخت چپ ہوئیں ان کا سوگوار چہرہ تکنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ ان کی چپ کو دیکھتی وہ اپنا سوال دوبارہ دہوراتی اچانک دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھولتی مرجان بیگم کڑے تیوروں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں کیا کر رہی ہو تم یہاں انہوں نے تیکھے چتونوں کے ساتھ جتھانی کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی بیٹی کو گھورا تو وہ بمشکل تھی دی ہو کے بیٹھی کچھ نہیں خانم بس مورے سے بات کرنے آئی تھی تو سر میں درد ہونے کی وجہ سے یہیں لیٹ گئی ہاتھوں کی مدد سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے دانستن نارمر لہجہ اختیار کیا جو ان کی تشفیہ نہ کروا سکا کیا گھس گیا ہے سر میں جو اس کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور یہاں کون سے سر درد کو کم کرنے کے وظیفے کانوں میں پھونکے جا رہے ہیں نفرت انگیز نگاہوں سے زمرد بیگم کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تو ان کا چہرہ زرد پڑنے لگا خانم اس نے احتجادی انداز میں پکارا بس زیادہ ہمدردی کے مرور نہ اٹھیں یہی ہمدردی اس بہن کے لیے بھی دکھا دکھا دو اسے بھی جا کے دیکھ لو جس پہ تمہارے سوکوں کی وجہ سے قیامت ٹوٹ پڑی ہے انہوں نے نفرت سے زمرد بیگم کا پھیکا پرتا چہرہ دیکھتے ہوئے بشے کا ذکر کیا تو فرشتے کی آنکھوں میں ایک لٹا پٹا سا سراپا لہرائیا تو مورے کے ہاتھوں پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت خود بخود ڈھیلی پرتی ان کا چہرہ تاریک کر گئی وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور شہرہ ویار آف ڈیدی کی حیوانیت کا شکار اس بے بس کی کمرے کی طرف چل دی تو مرجان بیگم اترزاہیہ انداز میں مسکان ان کی طرف اچھالتی دروازے کی جانے مر گئیں جبکہ زمرد بیگم کے چہرے پہ آنسوک گتار گتار بہتے گریبان میں جذب ہونے لگے کیا فیصلہ سنایا ہے پھر عدالت نے کہوہ سرف کرتی صدوری کو باہر جانے کا اشارہ کرتی مرجان بیگم حکان اور عالم صاحب کو کہوہ تھماتی بیتابی سے بولی تو وہ کھل کے مسکرائے فیصلہ وہی سنایا گیا ہے جو ہم لوگ چاہتے تھے وہ کل کا چھوکرا قانون کی دو چار کتابیں پڑھ کے ہاں میں ہر آتھ ہوئی نہ سکتا ہے عالم زہی نے تکبر سے سینہ چورا کرتے ہوئے کہا تو حکان زہی نے اس کی ہاں میں ہاں ملئی ٹھیک کہہ رہے ہو تم خانہ پہلے میرا دل کرتا تھا کہ یہ کیس جلدی ختم ہو بچیوں کا نام کوٹ چہریوں میں نہ زیادہ اچھلے لیکن اب میں اس کیس کو اس وکیل کے گلے کا پھندہ بنوا دوں گا حکان یوسف زہی کی چھوٹی چھوٹی صفاقے سے بھرپور نگاہوں سے شرارے نکل رہے تھے جبکہ مرجان بیگم کھلے ہوئے چہرے اور شاد ہوتے دل کے ساتھ اس کی تباہیوں کے ارادے سن رہی تھیں کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم بشے کھانے کٹرے یوں ہی انچوی سامنے رکھے وغیر مرہی نکتے پہ نظرے گارے بیٹھی اسے گہرے دکھ میں مبتلا کر گئی بشے اس نے آجتگی سے اس کا کندہ ہلایا تو وہ چونکی کیا ہے خالی خالی نگاہ ہیں آنکھیں اس کا اندر چیڑ گئیں اسے ایک بار پھر سے شہر یار میر سے شدید نفرت محسوس ہوئی کھانا کیوں نہیں کھایا اس نے ابہ مشکل لہجے کو بکھرنے سے روکتے ہوئے سوال دہرہایا بھوکی نہیں ہے وہ خالی خالی سے لہجے میں بولتی اس ماحول سے کٹی ہوئی لگ رہی تھی کھواؤگی تو بھوک لگ جائے گی مورے نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے قیمہ کریلے پکائے ہیں ایک نیوالہ اس کے موں کے نزدیک کرتی وہ پچکارنے والے انداز میں کہتی اسے کھانے کے لئے اسرار کرنے لگی تو چند پل اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے آجتگی سے موں کھولتے ہوئے نیوالہ لیا تو اس نے گہرے سکھ کا سانس بھرا پھر اسی طرح وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح نیوالے بنا بنا کے کھانا کھلاتی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی کیا ہوا اچانک نیوالہ اس کے چہرے کیلئے طرف لے جاتے ہوئے اس کے چہرے پہ وحشت صدہ تاثرات دیکھتے ہوئے وہ تھٹکی کیا ہوا بشے اس نے پریشانی سے پوچھا وہ وہ مارتا ہے مجھے بہت درد ہوتی ہے مجھے وہ اچانک سامنے لگی کھرکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا تو کیا وہ آج پھر سے آ گیا اور کیا بشے اسی سے ڈر رہی تھی وہ ششتر سکھڑی کھرکی کو دیکھتی بشے کی جانب متوجہ ہوئی جو بہت متوحش دکھائی دے رہی تھی تم پریشان مت ہو میر جان کوئی تمہیں نہیں مارے گا بلکہ تمہیں مارنے والے کو اب سب بہت پوری طرح سے ماریں گے دل کی بگرتی حالت سے بے نیاز وہ اسے تسلی دیتے ہوئی بولی تو اس کی ذہنی روح بٹکی کس کو ماریں گے اس نے خوفزدہ لہجے میں استفسار کیا تو وہ اس کا مصہوم لیکن خراشتہ تا چہرہ دیکھنے لگی تمہارے مجرم شہریار افریدی کو چند ثانی کے بعد اس کی مدھم آواز ابری تو اسے واضح بھی شے کے تاثرات میں تقییر نمایا ہوتا دکھا تو وہ مزید بولی پولیس انہی گرفتار کر چکی ہے میں نے انہی اس کو خوش اور پرسکون رکھنے کو بولتی جا رہی تھی جب اس نے اچانک سوردار آواز کے ساتھ ٹری پرے الٹائی تو وہ گھبرا اٹھی جاؤ یہاں سے تم چلی جاؤ واپس جہاں سے ایک ہو وہی چلی جاؤ وہ تمہیں بھی مار دے گا جاؤ چلی جاؤ وہ انچی آواز میں چلاتی اسے دکھے دینے لگی جبکہ وہ حیرت و بے یقینی کا بت بنی اس کا یہ روپ دیکھنے لگی اسے کوئی نہیں مار سکتا مارنے والا پولیس کے پاس ہے اب وہ کیسے مرے گا وہ تمہیں مار دے گا اب وہ تمہیں بھی مار دے گا وہ بے ربط سے انداز میں ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتی اس کے اندر تک کو ہلا گئی اسے اس کی کہیں ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی بلکہ اسے اس کا خوف ہلا رہا تھا جبکہ شہیار کے جیل میں جانے کی خبر پہ اس کا ایسا شدید ری ایکشن اس کے انتہائی اچنبے کا باعث تھا دماغ میں ہزاروں سو چلیئے وہ یوں ہی ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی جو اندر کی بھراز نکالے اب گھٹنوں میں سر دیئے ہولے ہولے وجود کو ہلاتی از اپنا استراب کم کرنے کی سائی کرنے لگی یہ تم آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو ملیکہ نے چوتھا کباب موں میں رکھتے سجاور سے پوچھا جب تیزی سے موں ہلاتا ہاتھ کولڈرنگ کی جانے پر ہا رہا تھا کیوں تو مجھے یاد کر رہی تھی اس نے سکون سے جوابی سوال دھورایا تو وہ جل اٹھی اتنے بڑے دن بھی نہیں آئے ملیکہ چوہدری کے کہ وہ تم جیسے شخص کو یاد کرتی پھرے وہ گردن اکراتی ہوئی بڑے انداز سے بولی تو اس کے انداز ملاحظہ کرتا وہ بمشکل اپنی مسکان ضبط کر گیا واقعی مجھے یاد کرنے کے لیے بندے میں کچھ تو صلاحیت ہونی چاہیے لیکن افسوس ملیکہ بی بی کہ وہ صلاحیت تم میں نہیں ہے وہ چرانے والے انداز میں کہتا پانچوہ کباب موں میں رکھتا اسے آگ لگا گیا کیوں تمہیں یاد کرنے والا گھاس کھاتا ہے پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھیندے ہوئے وہ بدلے حاضی سے بولی نہیں یہ تو تمہاری خوب بھی ہے نا وہ برجت سگی سے بولا تمہارے غصے کے اس کا چہرہ لال ہونے لگا تم تم نہ نکلو یہاں سے پاگل تھی میں تمہارے اتنے دن بعد آنے پہ تمہارے لئے کباب بنانے لگی وہ خفگی سے بولتی وہاں سے اٹھنے لگی ارے بات تو سنو یار اس نے بھی ساختا اس کی کلائی جکری تو اس کی دھرکنے ایک دم سے تیز ہوئیں ہاتھ چھوڑو میرا وہ چاہ کے بھی اپنے چہرے پہ بکھرتے رنگوں کو چھپا نہ سکی تو شرم کو جنجلا ہٹ کے پردے میں سمیٹنے لگی نہ چھوڑی تو اس نے شرارہ سے گرفت مضبوط کی تو میں تمہارے دوست کی دھرہا تمہارا حال کر دوں گی وہ اچانک شہریار کا حوالہ دیتے ہوئے بولی تو اس نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے اس کی کلائی چھوڑ دی خاک ہوئے سب شہریار میر آفریدی کا حال خراب کرنے والے وہ مطمئن انداز میں کہتا دائیں ٹانگ دور زور سے جھلانے لگا جبکہ وہ حیرت سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھنے لگی جو اس دن سے قطعی مختلف دیکھ رہا تھا جس دن اس کی گرفتاری کی خبر آئی تھی تمہارا دوست جیل میں ہی ہے نا اس کا اتمنان دیکھتی وہ فورا مشکوک ہوئی اور بے اختیار وہیں اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی چاہو تو نیوز چینل سے اپڈیٹ لے سکتی ہو جو اس کی پل پل کی خبر دے رہے ہیں وہ اسی انداز میں بولا تو وہ تب بھی اسی طرح مشکوک نگاہوں سے اسے تکتی رہی اس نے واقعی جرم کیا ہے اچانک وہ اسے پوچھنے لگی تو وہ فورا بولا ہرگید نہیں مجھے اگر وہ خود بھی آکے بولے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو میں تب بھی اس کی بات کا یقین نہیں کروں گا وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اسے بے اختیار ان کی دوستی پر رشک محسوس ہوا تمہیں بہت پیار ہے اپنی دوست سے وہ اس سے اپنی لڑائی اور امہ کے آنے کا انتظار بھولائے آرام سے بولی تو اس نے اس کا دردہان سے اس کا بے فکر انداز دیکھا نہیں تو سب سے زیادہ پیار تو مجھے تم سے ہے وہ سکون سے بولا تو وہ ایک پل کو تھٹکی اور اگلے ہی لمحے اس کا پورا چہرہ سرخ پر گیا ایک نمبر کے بے شرم انسان ہو تم بدتمید لوفر وہ کشن اٹھاتی لگاتار اسے مارتی سلاواتیں سنایا جا رہی تھی جبکہ وہ دانت نکالتا اپنے بچاؤ کی کوششیں کرنے لگا خانہ یہ لیں آپ کا فون چارج ہو گیا ہے سب کے سونے کا یقین ہوتے ہی جیلر نے مدہم آواز میں سرخوشی کرتے ہوئے اسے متلا کیا تو اس نے اسپات میں سرحلاتے ہوئے اسے موبائل تھمانے کو کہا اگلے چند لمحوں کے بعد اس کی انگلیاں تھرکتی ہوئیں ایک نمبر پر آکھ ٹہر گئیں تو اس کی آنکھیں ایک پل کو چمکیں السلام علیکم شہریار افرید سپیکنگ پہلی ہی بیل پہ فون اٹھانے پہ اس نے گھمبیر آواز میں سلام کیا تو دوسری جانب خاموشی چھائی رہی آج کے اس کال سے میں کیا سمجھوں کہ کل کی ملاقات نے دل کو بات کرنے پہ امادہ کر ہی لیا ہے اس کی خاموشی کے باوجود وہ پر سکون انداز میں بولتا اس کی خاموشی کو تہوبالہ کر گیا غلط غلط سمجھے ہیں آپ بلکہ یہ کال اس لیے ہے کہ کسی کی ناغوار قربت قربت اور صورت سے بچا جا سکے وہ چپتے ہوئے ڈنک مارتے لحظ الفاظ کے ساتھ گویا ہوئی تو اس کے ماتھے کی مخصوص رگ پھرکنے لگی اور عدرت کی ستمظریفی دیکھئے کہ اتنا عرصہ آپ یہی ناغوار قربت جھیلتی رہی ہیں اور بہت پرشدت انداز میں جھیلتی رہی ہیں اپنے تاثرات پہ مکمل قابو پاتے ہوئے وہ معنی خیض مگر سرد انداز میں بولا تو دوسری جانب ایسی ذو معنویت پہ اس کے حواظ جھنجنا اٹھے آپ اب کتنے بتمیز انسان ہیں حیاء اور غصے کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ وہ گویا ہوئی تو اس کے ہونٹوں پہ زہر خونسی مسکان پھیل گئی آپ کو ابھی بھی اس بات پہ شک و شباہ ہے اس نے پرتبش لہجے میں یہ تفسار کیا تو وہ چپسی ہو گئی کال کیوں نہیں کی مجھے اس پہر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کیوں کال کر سکتا ہے بھاری گمبیر لہجے کی زمانیت اس کو لرزا کے رکھ گئی جبکہ چہرے کی رنگت مارے حیاء کے دہکنے لگی آپ حیاء کی پرزور غلبی نے سارے الفاظ سارے سر بکڑ کے رکھے تھے کل کی ملاقات سے بھی آپ نہ جان سکیں کہ مجھے آپ کو اس وقت کیوں کال کرنی ہے اس کا ہمار آلود لہجہ سن کے اسے بے اختیار اپنی گردن اور رکھ سار اس کے جارہ ہیں لمس کے احساس سے سلگتے ہوئے محسوس ہوئے تو دل گوئے ہاتھوں سے نکلنے لگا ایک پل کو سوچے فرشتے کہ جو کہ جو جرم آپ میرے خاتے میں ڈالے بیٹھی ہیں اس کا مجرم میں نہ ہوا تو اپنے کھوئے ہوئے رشتوں سے اپنے اس عمل کا مدعوہ کیسے کریں گی اس کی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے اس نے کچھ پاور کرواتے کچھ جتاتے انداز میں کہا تو وہ مرساکتہ ہوکھ اٹھی مجھے اپنی بسارت اور پہ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے شہریار آفریدی اس لیے مجھے وہ بات فرض کرنے کو مت کہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں وہ ایک لمحے میں اس کے غیر محسوس سے مانکی دھجیاں اور آگے جانتی ہیں آپ کہ میں گزشتہ چند سالوں کو سوچوں کہ خود پہ بے ساختہ رشک آتا ہے کہ آپ مجھ سے وابستہ ہیں لیکن اگر ان بیتے ہوئے چار دنوں کو سوچوں تو اس وابستگی پہ ہنسی آنے لگتی ہے وہ اس کی بات پہ وہ سلگتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تو وہ چیخ اٹھی یوں ڈائلک بازی کر کے آپ خود کو محسوس ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کا جرم اس قدر ہے کہ آپ کو معاف کیا جا سکے اس کے الفاظ کی گہری کارٹ کی احضیت سے وہ بل بلا اٹھی آپ مجھے کری سے کری سزا تو ضرور دلوانا چاہیں گی اس کی باتوں کے جواب میں اچانک وہ قطعی بتلے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ فوراں بولی ضرور دلوانا چاہوں گی اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ کے کیئے کی سزا میں خود آپ کو دیتی وہ اپنے دل کے یوں کرچیاں کرچیاں ہو جانے پہ روتی زور سے بولی تو اس کے ہنٹوں پہ ایک عجیب سی مسکان پھیل گئی وکیل بن جائے میری ملزم کی اس کی اچانک کہی گی بات پہ وہ بھونچ کی رہ گئی کیا وہ متعجب سی فقط اتنا ہی کہہ سکی کھلی آفر دے رہا ہوں جانو اسے استعمال کریں وہ پر سکون انداز میں بولا تو اس کے دردے تخاطب پہ وہ لحظہ برکو گربرائی لیکن سنبلتے ہوئے گویا ہوئی کیا مطلب کیسی آفر وہ الجی ایک بات میں دنگے کی چوٹ پہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک کے تمام وقلہ بھی اپنی ایری چوٹی کا زور لگا لے تو تب بھی شہر یار افریدی کو اس کی مرضی کے بینا سزا نہیں دلوا سکتا ماں سیوائے فرشتی یوسف سے کہ وہ مضبوط لہجے میں بولتا اسے حیرت اور بے یقینی کی ادھا گہرائیوں میں لے گیا کیا مطلب یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ حیران کن انداز میں بربرائی آج سے چار دن قبل آپ ہی کی بدولت میں یہاں اس دیل تک پہنچا ہوں اور اب مجھے سزا تک لے جانے کی جرت بھی صرف آپ ہی کر سکتی ہیں وہ بہت خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ اپنا جال بچھائے جا رہا تھا اس یقین کے ساتھ کہ اس کا جال ضائع نہیں جائے گا جبکہ وہ جانتا تھا اگر افریدی حویلی میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ فرشتی یوسف زی کو اپنے ہی مجرم کا چشم دید گواہ بن کے عدالت میں پیش ہونے پہ مجبور کر رہا ہے تو بینہ اس کا کوئی لحاظ کیے سب اس پہ چر دو رہیں گے تاجب ہے آپ اپنی بیوی کو عدالت میں آنے کے لئے فرش کر رہے ہیں جبکہ اس کی بات کو بغور سمجھ دی وہ چند لمحہ بعد اچانک لگنے والے شوق سے سنبھلتے ہوئے وہ تنزیہ لہجے میں بولی میں خود اس لئے آپ کو بلا رہا ہوں کہ میرے لئے یہ نقابل برداشت ہے کہ آپ کسی اور کے کہے پہ وہاں آئیں کیونکہ جلدیاں بدیر آپ کو عدالت جانا ہی پڑے گا وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا تو اسے ایک بار پھر سے بے ساختہ اپنے آگا جان سے شکوا ہوا جنہوں نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہ سوچا تو بس پھر انتظار کریں آپ کہ میں آپ کسی اور کے بلاوے پہ ہی آنا پسند کروں گی نہ کہ آپ کے متلخیت سے کہتی بھی نہ اس کی مزید کوئی بات سنیں کال بند کرتی فون کو سوچ اوف کرتی اوندھے مولیٹ گئی جبکہ دوسری جانب شہریار کی آنکھیں شدت زب سے سرخ پڑھنے لگی تھی آپ کے بات ہوئی شہری سے شہیر نے زہیر آفریدی سے استفسار کیا نہیں وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہیں ماں سوائے سجاول کے انہوں نے سنجیدی سے جواب دیا تو اس نے علج کے انہیں دیکھا پھر موبال کس کے لئے چاہیے تھا اسے وہ متعجب سے لہجے میں گویا ہوا اپنی بیوی سے بات کرنے کے لئے وہ سپاٹو شاکی لہجے میں بولتے اس کی سماعتوں پہ بم گرا گئے تو اس نے شوق انداز میں زہیر صاحب کے ساتھ پرسکون بیٹھے ایبک اور حاکم افریدی کو دیکھا فرشتے سے بات کرنے کے لئے اس نے بھی یقینی کے ساتھ کہتے ہوئے اپنے الفاظ پر زور دیا تو زہیر صاحب نے خفگی سے اسے گھورا میری آخری اطلاعات کے مطابق تو اس کی ایک ہی بیوی ہے جس کا نام فرشتے ہے لیکن اگر تم کسی دوسری بیوی کو جانتے ہو تو اس کا نام کم ات کم مجھے نہیں پتا انہوں نے بہت تھنڈے انداز میں جو تنز کیا کہ وہ شرمندگی سے چہرہ جھکاتا داریک ہو جانے لگا لیکن اکا جان اسے فرشتے سے بات کرنے کیا کرنی ہے وہ اچنبے سے بولا اپنی وکیل بنانا چاہتا ہے اسے وہ نالا انداز میں گویا ہوئے تو وہ اچھل پڑا کیا مطلب ہے تمہارا حاکم افریدی اپنی باروں انداز آواز میں بولے مطلب یہ کہ وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے آپ سب سمیت فرشتے کے ساتھ بھی اسے ان کے ذریعے جیل سے نکالا ہوتا تو وہ کبھی جیل جاتا ہی نہ وہ سنجیدگی سے بولتا ان سب کے لیے گہری سوچ کے کئی در واہ کرتا چلا گیا موبائل فون کی تاریک سکرین کو چند لمحے گھننے کے بعد اس نے سر جھٹکتے ہوئے موبائل سینے پہ رکھا اور سیکرٹ سلگاتے ہوئے ہونٹوں میں دباتے ہوئے پلکیں موندلیں گولا لئی بس کر دو شادی میری نہیں ہے کمری کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ دور ناب پہ ہی جمع رہ گئے جب اس کی جنجلائی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو دل میں اترتا سکون اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکان بکھیر گیا بھاجائی کچھ نہیں ہوتا آپ شادی کے بعد پہلی دفعہ جا رہی ہیں تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری بھاجائی کتنی حسین ہے گولا لئی پشتو لہجے میں فرفر اردو بولتی اس کے بالوں کو سموار رہی تھی اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تو نگاہ اس پر پڑتے ہی تھٹکے رہ گئی کہ وہ دروازے کی جانب چہرہ کیے روائل بلو کلر کی روایتی فراک زیب تن کیے ہم رنگ ڈوبٹی کے ہاتھ میں پکرے ہلکے پھلکے میک اپ اور جیولری میں کھلے سنہرے بالوں کے ساتھ کھڑی اس کے صبح کرو جذبات کو بڑھی طرح بہکا گئی وہ چاہ کے بھی اپنی نگاہ کی اس گستاخی کو روک نہ سکا اور اس کے لمحے میں اور اس کے لمحہ بلمحہ گلابی پرتے جہرے پہ نظریں جمعے اس کی جانب رہا لالے بھا بھی خوبصورت لگ رہی ہیں نا ہلالے کے سوال کے جواب میں کی گئی اس کی گھمبیر سرگوشی پہ اس کا چہرہ مارے خفت کے تب اٹھا وہ جلدی سے روبٹہ کاندو پہ پھیلاتی رخ مورتی بیٹھ کے پاس پر سینڈل پہنے لگی بھائی کی وارفت کی اور بھابی ججک محسوس کرتی ہلالے انہیں یوں ہی چھوڑے غیر محسوس انداز میں وہاں سے کھی سک گئی شہر جیار کی بے باک نگاہ اس کے سب ہومالائم چہرے تھے پھسلتی ہوئی اس کے غلابی ہوتے پیرو کی طرف گئی بے ساکتا اس کا دل ان کی نرمہت کو محسوس کرنے کے لیے مچنے لگا جبکہ اس کی گہری نگاہیں خود پہ محسوس کرتی فرشتے کے ہاتھ سے سٹریپ بانتے لرز رہے تھے لیکن اس سے قبل اس سے قبل کہ اپنے دل میں پینبتی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ اس تک پہنچتا وہ سٹریپ سپند کرتی سیدھی ہوئی تو کھلے بال جٹکہ کھاتے شانوں پہ بگھر گئی اولا لہی کہہ رہی ہی تھی کہ آپ خوبصورت لگ رہی ہیں میری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ آپ تلفریب لگ رہی ہیں لیکن میرا دل پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے اس کے بہت قریب آگے ٹھہرتے ہوئے وہ اس کی وہاں سے اٹھنے کی کوشش ناکام بناتا بھاری لہجے میں بولا تو اس کے انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ وہ لوگلزار ہونے لگا میرا دل کہتا ہے کہ آپ کا حروب جان لیوہ ہے پرتبش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تو اس کے دھرکنے ست پریں پیچھ اس نے فاصلہ برہانے کی صحیح کی جو وہ فورا نکام بناتا اس کے وجود کے گیت اپنی مضبوت وہاں کا عصار قائم کر گیا کیونکہ جس قدر آپ حسین ہیں اسی قدر آپ میں لئے جان لیوہ ہے کہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ آنکھیں مجھے خطے بگانا کرتی یہ بات ثابت کر دیتی ہیں کہ جو خوبصورت ہوتے ہیں وہی جان لیوہ بھی ہیں اس کی مسکارے سے بوجل آنکھوں پہ اپنا گہرہ لمح چھوڑتے ہوئے انہیں مزید بوجل کرتا اس کی ٹھہری درکنے پاگل کریا پلیز اس کی پرتبشی سانسوں کی حدد کردن پہ محسوس کرتی وہ بے اختیار پکار اٹھے اب یہ مزاحمت بکار ہے زمہ کرانا مانی خیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے گہری نگاہ اس کے دل کا سرہ پہ بڑھالی تو مارے حیاء کے اس کے حواس دھنجنا اٹھے جبکہ وہ اس پہ جگتا ہوا کمال جرت کا مظاہرہ کرتا اس کی ٹھوڑی اور گردن کا اپنا لمس دیکھاتا چلا گیا بسک نے پلید دونوں ہاتھوں سے اس کے کاندھو پہ جمعتی وہ بمشکل فاصلہ قائم کرتی رخ بدل گی ہمیشہ کی طرح اس کی پرفس و قربت میں بہتی بہتی وہ اپنے یہاں آنے کی مقصد کو فراموش کرتی چلی گئی تھی اور یہی بات اسے ہمیشہ کی طرح چرا گئی اتنے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہوئے مجھ سے ایسی التجا عقب سے اسے حسار میں لیتے ہوئے اس کے جمکے کو ہلکا سچ ہوا تو اپنی بے بسی پہ وہ تب اٹھیں چھوڑیں مجھے باہر جانا لہجے میں تلخی سموئے وہ اس کے گرفت سے نکلنے کی تگودوں میں تھی جب اس کے مضبوط ہاتھ کا لمس اپنے نچلے ہونٹ پہ محسوس کرتے ہوئے وہ یقلخت خاموش ہوئی میری موجودگی میں کم از کم آپ ان مسنوئی رنگوں کی محتاج نہیں زمان کرانا بڑے سے ششے میں دکھائی دیتے اس کے شرم و حیاء اور ہلکی سی خفکی میں ڈوبے وجود کو حسار میں لیے اس نے گہری نگاہ ان کے ہونٹوں پہ ڈالتے ہوئے اس کی سرخ ہوتی گردن پہ جمائی تو اس کے کانوں کی لوئے تک سرخ پڑ گئی اس نے آہستگی سنگوٹا اس کے ہونٹوں پہ پھیرتے ہوئے اس پہ ٹھہرا میں رون رنگ چرہایا تو وہ ہولے ہولے کابنے لگی محبت میں دیا ہوا ایک لمسک پرداشت نہیں کر پاتی آپ اور کہاں یہ نفرت پالنے کا روگ لے رکھا ہے گہری پرتبش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانے مورا اور بے باکسی غلطاخی کے ارادے سے اس کے چہرے پہ جھکا تو اس نے بساقت اکامتے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے پہ جمائے خدا کے لیے مجھے شادی پہ جانا ہے اور میں مرکہ پہن کے نہیں جا سکتی آپ یہ سب بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لمسکی شدتوں سے گھبراتی وہ چیرے ہوئے انداز میں بولتی چلی گئی تو اس کی سیاہ آنکھوں کی گہری ہوتی چمک اور چہرے کے محفوظ کن تاثرات پہ بات سمجھتی وہ خجالت کا شکار ہوتی ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے لگی جنہیں نرمی سے چمکتے ہوئے اس سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے گیا وعدہ کرتی ہیں پھر کہ شادی کہانے کے بعد کا ساتھا میرا ہے والیہانہ انداز سے اس کے ایک نقوش کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو فرشتے کا دل دھک سے رہ گیا وعدہ کے لفظ پہ وہ کسی گہرے خواب سے چونکی وعدہ کرو فرشتے کہ تم میرے کہیں ہر لفظ پہ عمل کرو گی وعدہ کرو کسی مان اور اتحاق بڑے لفظ یادہ تہی اس نے ایک چھٹکے سے ہاتھ اس کی محبت بری گرفت سے نکالے تو شہریار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا ونیہوں کے آنے والیوں کے ساتھ وعدہ وعید نہیں کیے جاتے تلخ لہجے میں بولتی وہ بینا اس کے تاثرات کا جائزہ لیے وہاں سے نکلتی چلے گئی جبکہ وہ دونوں مٹھیاں زور سے بینچے وہی کھرا اس کے آخری الفاظ کی تلخیاں پیتے اس کی خوشبو میں گھرا رہا خانہ شیری اس کے خیالات کا سلسلہ اس کی پاتھدار سرگوشی نمہ آواز پہ ٹوٹا تو اس نے وہی لیٹے لیٹے گردن گھما کے سگورا کہ تم پہ یہ لازم ہے کہ تم ہی آکے میرے اچھے موٹ کو تباہ کرو گے وہ سپاتھ انداز میں بولتا سیدھا ہو بیٹھا اس چار دیواری میں جسے اڈفے عام میں لوگ جیل کہتے ہیں اس میں اچھے موٹ کا تذکرہ صرف اور صرف پیڈسٹر صاحب کر سکتے ہیں اور یہ اچھا موٹ یقیناً بیگم سے بات کرنے کے بعد ہوا ہوگا سجاول بینا بڑے کے شروع ہوا تو پھر بولتا چلا گیا کام کی بات بولو کیوں اس ٹائم آئے ہو اس کی بک بک کا کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ سرد آواز میں بولا تو سجاول نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا تو مہارے والد محترم کا پیغام لائے ہوں تو مہارے لیے اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو وہ چونکا کیسا پیغام اس تفہامیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی اگلی پیشی تک کوئی نئی گیم کھیلنے کی کوشش مت کرنا اور اس نے ان کا کہا ان تک پہنچانے کی کوشش کی تو اس نے سنجیدگی سے اس کی بات کرتے ہوئے کہا یہ اتنی اچانک اور رات کو اتنے شک و شبے کی سمجھ نہیں آئی اس نے تجاہل آرفانہ کا مظاہرہ کیا تو سجاول اس کی اداکاری پہ اش اش کر اٹھا ان کا کہنا ہے کہ اگر تمہارے اپنے اوپر لگے الزامات سے بری ہونے کے لیے اپنی بیوی کو اپنا وکیل بنانا ہے تو پھر اتنے ارام سے بیوی کے ایف آئی آر پہ جیل جانے کی ضرورت کیا تھی اس نے منو ان ان کے الفاظ دہرائے تو چند لمحوں کے لیے بساختہ چپسا ہو گیا اس کے علاوہ کچھ کہا انہوں نے یا تم نے کچھ کہنا ہے چند ثانیے بعد اس کی بات کا جواب دیئے بغیر گویا ہوا تو سجاول نے گلہ کھنکارتے ہوئے ہمت یکجہ کرنے کی کوشش کی تمہیں جیل بیجنے کا مقصد تمہاری ریپو خراب کرنا نہیں بلکہ بابی کی گمشدگی ہے اور یہ کام جس کے ذریعے ہوگا اسے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو سجاول نے سنجید کی سے کہا تو اس کے برسکون چہرے کے تاثرات فوراں متغیر ہوئے یہ کیا کہہ رہے ہو تم دونوں ہاتھ تھنڈی سلاقوں پہ جمعیں وہ دھارا تو سجاول ایک پل کو اس کے غصے سے گھور آیا شیری تم اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے ریلیکس کرنا چاہا ان کا پہلا وار میں تھا جو میں اپنی بیوی کے لیے برداشت کر گیا لیکن اب کی بار اگر انہوں نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو پھر اندر کے وحشی انسان کو دنیا کی کوئی جیل کوئی عدالت نہیں روک پائے گی وہ بھی پھرے ہوئے شیر کی مندھارا تو سجاول آنے والے وقت کا سوچتے ہوئے متفکر کھرا اس کے غیظ و غدب کو دیکھ رہا تھا آدھ پھر پولیس کی بھارین افری کے ساتھ شہریار میر آفریدی ہاتھوں پہ ہت کری لگائے کوٹ جا رہا تھا جبکہ دوسری جانب اس کے جسمانی ریمانڈ پہ خوش یوسف ری بھی کوٹ کی طرف گامزن تھے پولیس وین سے نیچے اترتے ہوئے شہریار کی نگاہ سیاہ گاری سے نکلتی فرشتے پہ پڑی جو چہرہ کالی چادر سے ڈھکے ہیزل گرین آنکھوں میں سوگواری لیے اسے پہلی ملاقات کی یاد دلا گئی اسی لمحے فرشتے کی نگاہ اٹھی تو پھر چند لمحے پلٹ نہ بھول گئی فرشتے ہوش کرو بچے اس کی نگاہ کی بے اختیاری کو ناگواری سے تکتے حاکان صاحب نے سرد لہجے میں کہا تو وہ خفت زدہ سی ہوتی فور نگاہ پھیر گئی اور اسی لمحے شہریار میر نے سپاہی کے اشارہ کرنے پہ قدم کوٹ کی جانب رہائے آگا جان میں واشنم جا رہی ہوں جیسے ہی شہریار میر کو کھٹہرے میں بلایا گیا تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوتی آہستگی سے بولتی اپنے ساتھ ایک خاتون ملازمہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور پھر اگلے پانچ منٹ میں کوئی بہت خموشی کے ساتھ فرشتے یوسف زئی کو اس کی بے خبری میں کوٹ کی چار دیواری سے چورا لے گیا جبکہ دوسری جانب شہریار میر آفریدی کے سامنے دوسرے کھٹہرے میں کھڑی بنفش یوسف زئی وہاں آج موجود آفریدی خاندان اور یوسف زئی خاندان کے لوگوں پہ حیرتوں کے پہار دور گئی کوٹ کی سماعت سے کچھ دیر قبل آفریدی اس کی گاری گاریاں کی تار در کتار آتی کوٹ کے سامنے رکی تو شہر بھر کا میڈیا ان گاریوں کی طرف بھاگا پورے ملک کے لیے شہریار میر آفریدی کے کیس میں اس کی خاندان والوں کی مکمل خاموشی اور عدالت سے مکمل غیاری حاضری نے اس قدر ششدر کیا تھا کہ اب انہیں دیکھ کے وہ سب مکھیوں کی منند ان پہ منڈلانے لگے مگر حاکم آفریدی نے بہت مدبر انداز میں ہاتھ کھرا کرتے ہوئے ان کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اس رش کو عبور کرتے ہوئے کوٹ کے داخلی دروازے کی جانب قدم برہائے اور رش میں آفریدی کی طرف متوجہ صحافی بنفشی یوسف زئی کا حبیب یوسف زئی کے ساتھ کوٹ میں داخل ہونا نہیں دیکھ سکے وہاں موجود تمام حاکان اور عالم صاحب ابھی بنفشی کی موجودگی کو ہی نہ قبول کر سکے کہ فرشتے کی طویل ہوتی غیر حاضری کی وجہ سے جب وقیل نے چارونو چار بنفشی کو بیان دینے کے لئے کٹہرے میں بولایا تو وہ سب ہل کے رہ گئے وہ لوگ کٹہرے کے لئے فرشتے کو تیار کر کے لائے تھے کہ ان کا اصل مہرہ وہی تھی لیکن اس کی جگہ پہ بنفشی کی اچانک وہاں موجود کی انہیں آگ بھی گولہ کر گئی عدالت کو اپنا مکمل نام لکھوا یہ مہرم وقیل استغاسہ نے پوری ہمت یکجہ کرتے ہوئے استفسار کیا تو پوری عدالت ان کی جانے متوجہ ہوئی بنفشی یوسف زی وہ سپارٹ انداز میں نگاہیں غیر مرے نقطے پہ مرکوز کیے بولی محترمہ یوسف زی صاحبہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سب دہرانہ آپ کے لئے بہت مشکل ترین ہے لیکن پھر بھی عدالت جاننا چاہتی ہے کہ 26 اکتوبر کی رات آپ کے ساتھ کیا ہوا وقیل استغاسہ نے مرپور کوشش کی کہ وہ محذب الفاظ استعمال کر سکے کہ وہ ابھی سے خود کو ان کے شکنجے میں فنسا محسوس کر رہا تھا لیکن اس کے سوال کے جواب میں بنفشی جب چند لمحے خاموش رہی تو وہ متجسس ساکر ٹھہرے کے قریب ہوا میڈم آپ اس رات کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کسی سے خوف زدہ مت ہوئیے کہ آپ کا مجرم پولیس کی ہراست میں ہے وقیل کی بات سن کے شہریار کے چہرے پہ استزاہیہ مسکان پھیل گئی جبکہ تمام آفریدیز اس کا سکون دے کے متعجب ہو رہے تھے بہت مادرت لیکن مجھے اس رات کے بارے میں کچھ بھی نہیں یاد نہیں اچانک وہ اونچی لیکن سپاٹھ حوال میں بولی تو پوری عدالت کو جیسے سکتا ہو گیا یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کیا آپ اپنے مجرم کو پہچانتی ہیں وقیل نے مضرب ہوتے ہوئے سوال تھوڑے رد و بدل کے ساتھ پیش کیا نہیں اس کے یک لفظ جواب پہ حاکم یوسف زی کے مو سے زیر لب ایک غیر محضب سا لفظ نکلا یہ کیا کہہ رہی ہے آپ کیا آپ کا مجرم آپ کا بہنوی شہریار میر افریدی نہیں جو اپنے بیوی کے بہانے چھوڑی آپ کی حویلی آکے آپ کو اپنی حوض کا شکار کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس رات وقیل بازی کو پلٹتے دیکھے اب پورے گھٹیا پن پہ اترتا شہریار کے ضبط کو چھیڑنے لگا جبکہ اس کے الفاظ پہ افریدی کے چہرے سرخ پڑنے لگے اسے پہلے اس کے الفاظ وہاں موجود کسی بھی شخص کے ضبط کی حدے کروس کرتے بنفشے کی کاٹ دار آواز گونجی مقل صاحب میں نے کہا کہ میں مجرم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو اس میں شہریار افریدی بھی آتے ہیں جن کو بینا کسی ثبوت کی یہاں لائے گیا ہے کہ وہ تو گزشتہ تین سالوں سے کبھی یوسف سے یہ حویلی نہیں گئے ہی نہیں تھے وہ بلند لیکن کاٹ دار انداز میں بولتی سب کو چکرا گئی حاکان یوسف اور حاکم یوسف شرر بار نگاہوں سے اس کا سیاہ چادر میں رکا وجود دیکھ رہے تھے جبکہ حبیب یوسف کی نم آنکھیں شہریار کی جانب اٹھیں اور پھر اگلے ہی پل جھک گئیں دیکھئے محترمہ آپ وکیر نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب شہریار کا حکومتی وکیل جلدی سے اٹھا یور آنر اب وکیل استغاثہ اپنی موقع کو دباؤ کا شکار کر رہے ہیں جب وہ پوری عدالت کے سامنے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ چکی ہیں کہ ان کو ریپ کرنے والا شخص شہریار آفریدی نہیں ہے اور نہ ہی وہ گزشتہ تین سالوں سے ان کی حویلی گئے ہیں تو یہ مسلسل پوچھ پوچھ کے انہیں پریشان نہیں کر سکتے وکیل صفائی جلدی سے اٹھتا بلند مگر تیز لہجے میں بولا تو وہ اپنی پریشانی چھپاتا حکان صاحب نے نظرے چڑھاتا بنفشے کو واپس اس کے جگہ پہ بھیجتا خود بھی اپنی جگہ پہ ٹک گیا تو جلد صاحب کی بارعب آواز پونجے ملزمہ کی شہریار آفریدی کے حق میں دی جانے والی گواہی سے ثابت ہوا ہے کہ یہ بے گناہ ہے اور عدالت بغیر ثبوت کے انہیں جیل میں رکھنے کی وجہ سے معذرت خواہ ہے اور انہیں اپنی حد کے عزت کا مقدمہ کرنے کی کھولی اجازت دیتے ہوئے با عزت بری کرتی ہے جبکہ دوسری جانب عدالت پولیس کو ملزمہ بنفشے یوسف زی کے مجرم کو تلاش کرنے کا حکم بھی سناتی ہے جد صاحب کی فیصلے پہ جہاں یوسف زی خاندان والے بیچو تاب کھاتے بنفشے کو گھور رہے تھے وہیں آفریدی شہریار کے پسکون چہرے کو دیکھتے ایک ہی بات سوچے جا رہے تھے کہ وہ غلط کہہ رہا تھا اس کی وکیل فرشتہ یوسف زی نہیں بلکہ بھی نفشے یوسف زی تھی لیکن اس گیم کا پانسہ پلٹنے کے لیے اسے جس مہرے کی تلاش تھی وہ حبیب یوسف زی تھی اور یہ بات اس کے دشمن بھول گئے تھے کہ اس ساری سرکاری کھیل کا ماسٹر مائن وہ تھا اور وہ غزرتے ہر لب کے ساتھ گیم کو اپنی مردی سے الجھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا خانہ خانہ وہ سب اپنے شکست میں بیچوتاب کھا رہے تھے وہ عدالت کا خیال کرتے وہ مشکل ضبط کرتے ہوئے اٹھے اور سلکتی نگاہوں سے حبیب یوسف اور بھی نفشے کو دیکھتے ہوئے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کی طرف برے جب ان کی ملازمہ حواس باختہ سے بھاکتی ہوئی ان کی جانب آئی خانہ فرشتے بی بی ادھر نہیں مل رہا مسارہ غسل خان نے چھان مارا لیکن وہ ہم کو نہیں ملا وہ تیز تیز لہجے میں بولتی ان کے سروں پہ بم گرا گئی کیا بس قواس کر رہی ہو تم کدھر گئی ہے وہ اور کب گئی حاکان صاحب دور سے گرجے تو وہ کام اٹھے خانہ بی بی ہمارے ساتھ غسل خان نے گیا لیکن اس کا بعد وہ ادھر سے نکلا نہیں ہم نے پانچ منٹ انتظار کیا اور پھر جب آگے ہو کے دیکھا تو غسل خانہ خالی تھا وہ گھبرائی لہجے میں تفصیلا بولی تو میڈیا کے نمائندوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کے انہوں نے گارز کو ان سے نپٹنے کا کہتے ہوئے قدم سائٹ پہ برہائے اور بری طرح سے دھارے اسی وقت کیوں نہیں وقواس کی تم نے عالم صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے زندہ زمین میں گار دیں لیکن عدالت اور صحافی کی وجہ سے وہ بمشکل خود پہ قابو رکھ سکے خانہ وہ ساری دنیا عدالت میں کٹھی تھی اس لئے ہم نہیں بتا سکا اور پھر ہم بار بار سارے کا سارے کچہری چھان کے آئی ہے وہ پشتون لہجے میں بولتی رو دی تو وہ پریشان ہو اٹھے عدالت میں اکٹھی دنیا کی پرواہ تھی تمہیں اور اب جو باہر دنیا کو پتا چلے گا تو کیا کچھ ہوگا اس کا اندازہ ہے تمہیں زلیل عورت وہ دانت پیستے ہوئے غرائے اور پھر بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس اندر کی جانب لپکے اور اس سارے عرصے میں اگر کوئی بے تاثر کھڑا تھا تو وہ حبیب یوسف اور بھی نفشی یوسف رہی تھے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پھرشتے تھے اس کے پاس لیکن وہ اس بات کے لئے پرسکون تھے کہ شہر یارب جیل میں نہیں تھا اور اس کی آزادہ ناموجودگی میں کوئی اس کی بیوی کو چھو نہیں سکتا تھا اور یہی یقین ان باپ بیڈی کو پریشان نہ کر سکا کیا ہوا خانہ اتنے آگ بگولہ کیوں ہو رہے ہیں حاکم صاحب کو سرخ جہرے کے ساتھ مغلی ذات بکتے ہوئے واپس آتے دیکھ کے حاکان صاحب نے جلدی سے پوچھا تو وہ بھی پھر اٹھے وہ زلیل انسان ایک بار پھر پھر سے ہماری ناک تلے گیم کھیل گیا وہ ہاتھ میں دبی چھوٹی سی چٹ ان کے سامنے لہراتے دھارے شیع مات سرگوشی نما آواز میں اس چٹ کو پڑھتے ہوئے ان کا وجود ساکت پڑھ گیا میرا بیٹا میرا شہزادہ زناش بیگم اسے سینے سے لگائے مسلسل زارو قطار روئے جا رہی تھی خانم میں بالکل ٹھیک ہوں آپ روئے مت وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتا انہیں بازو کے حلقے میں لیتا ایبک افریدی کی بیگم زمراہ افریدی کی جانب رہا اور انہیں ملنے لگا انہوں نے مارا تو نہیں آپ کو زناش بیگم اس کے پاس ہی بیٹھتی اس کا چہرہ چھوٹے ہوئے بولی تو زہیر افریدی جل اٹھے کچھ نہیں ہوا ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ جیل میں بیٹھے سیگریٹ ٹھونکتے ہوئے آپ کی بہو سے ہی باتچیت میں مصروف رہتے تھے انہوں نے تندیہ انداز میں کہا تو تمام خواتین نے حیرت سے اسے دیکھا آپ نے جب اتنا خیال کیا تھا تو بدلے میں میں آپ کی بہو کا خیال کرنا تو میرا فرد تھا نا جتاتھی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے سکون سے کہا تو سب نیہوں رکھ انداز میں انہیں دیکھا آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ذلالے نے متجسس انداز میں فوراں پوچھا کچھ نہیں باجائی شہیر آئے تمہیں رکمنے میں بھیج دیجئے گا وہ دانستان بات بدلتا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا مورے خانم میں کپڑے بدل کے آتا ہوں وہ دادی اور ماں سے کہتا مضبوط قدموں سے چلتا ہوا غلط ہے عالم زئی کے شہریار میر گزشتہ تین ہفتوں سے جیل میں ہے اور ہر کسی کو ملنے سے بھی انکاری ہے پھر جب ہماری لڑکی غائب ہوئی تب وہ کٹہرے میں موجود تھا حاکان یوسف زئی شہریار پشک کرنے میں متعمل ہو رہے تھے یہ بات بد بولیے کہ اس کا چہیتا دوست چاہتا رہا ہے جیل میں اس کے پاس وہ سخت لہجے میں بولے اور ان دونوں کی ملاقات کے دوران ہمارا آدمی ان کے پاس ہی موجود رہتا تھا اس لیے اس کا کام نہیں ہو سکتا یہ وہ اس بار نہ جانے کیوں شہریار پہ شک نہ کر سکے یا پھر وہ اپنی کوششوں کے بیج اس کے اس قدر جڑرت مندانہ عمل کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے یہ بات میں پتہ لگوا لوں گا مگر ہمیں جلد از جلد فرشتے کی گھر واپسے کو یقینی بنانا ہے کہ اگر یہ بات پھیلی اور آفریدی اس میں شریک نہ ہوئے تو جو تباہی وہ فرشتے کی گھر موجودگی کا سن کے یہاں مچائیں گے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اس سے پہلے ہمیں حبیب اور بھی نفشے سے نپٹنا ہے عالم صاحب اپنے اصاب پہ کابو پاتے ہوئے سارے معاملات کو صبحوں کے ساتھ لیے آگے بر رہے تھے مرجان کا کیا کروگے فرشتے کے اگوا کا سن کے جو رونا دھونا وہ مچائے گی حکان صاحب کو اچانک خیال آیا کہیے گا اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی وہ پریسرار انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئے جبکہ ان کے جواب پہ حکان صاحب بھی کمینگی سے مسکرہ دئیے تمہیں پتہ ہے کہ ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے تو کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آتے ہی وہ انچی احواد میں بولا تو اس نے گردن گھما کے اسے دیکھا کچھ نہیں اطلاع ملی ہے تو وہ دو اس کا بینیاز انداز اسے آگ لگا گیا تمہیں شرم نہیں آتی بے ایک وقت اتنے لوگوں کی دوڑے ہلاتے ہوئے سجاول نے شرم دلانے والے انداز میں کہا کہ پرسیوم کا بے درے استعمال کرتا ہوا اس کے جانے متوجہ ہوا اس ساری فضول گوئی کا مقصد اس کے سوال کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سرد آواز میں پوچھا تو وہ اسے گھوڑ کے رہ گیا تمہیں کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن جب بھابی واپس حویلی آئیں تو مجھے کبھی ان کے سامنے مت کرنا کہ جو کام آج تو ان سے کروا چکا ہے اس کے بعد میں ان سے آخری دم تک شرم دا رہوں گا وہ تنظیہ انداز میں کہتا سوفے پہ ٹھے گیا یہ کام میں تمہارے کہے بغیر بھی مخوبی سر انجام دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی بیوی کو چھپا کے رکھنا زیادہ اپسند ہے بیش قیمت گھری کو کلائی کی دینت بناتا وہ مغرور انداز میں بولتا اسے پیچھو تاب کھانے پہ مجبور کر گیا کہاں جانے کی تیاری ہیں اس کو نقصق سا تیار ہوتے دیکھ کے وہ اپنی لرائی بھولتا متجسس انداز میں بولا تمہاری بھابی سے ملنے سکون سے کہتے ہوئے اس نے سائٹ ٹیبل سے کاری کی چابی اٹھائی جبکہ سجاول وہیں حیران و بے یقین بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا خدا جانے کے ایسا کیوں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کو آسمانوں پہ ہمارے نام لکھا ہے زمین پر ہم سے ملنے میں بہت ہی دیر کرتے ہیں کچھ اتنی دیر کے ہم تو بھلا دیتے ہیں یہ سب کچھ کہ کوئی آسمانوں پر ہمارے نام لکھا ہے ہمیں بس اس سے ملنا ہے خدا جانے کے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جیون کے کٹھن رستے اکیلے پار ہو جائیں جسے ہم اپنا نہیں ہونا ہم اس سے مل نہیں پائیں ہماری راہ میں آئیں تو راہیں خود بدل جائیں خدا جانے کے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ دل بس اس سے مل پائے جسے دور آسمانوں پر ہمارے نام لکھا ہے رو رو کے اس کا گلہ خوشک ہو گیا تھا لیکن ابھی تک اس کی آواز سن کے کوئی بھی اس کملے تک نہ آیا تھا کچھ دیر پہلے اسے ہوش آیا تو یہ انکشاف اس کی جان لے گیا کہ اسے اگوا کیا جا چکا ہے اسے یاد آیا کہ جیسے ہی وہ واش رون میں داخل ہوئی دروازے کے پیچھے چھپے وجود نے رکھ سے دروازہ بند کیا اور اس کے ملنے سے قبل کلورو فارم میں بھیگا رومان اس کے چہرے پہ رکھ دیا وہ اپنے ہوشوں ہوا سے کھوتی بکھرتی چلی گئی اور اب ہوش آنے پہ روح جا رہی تھی اسی نہ جانے روتے ہوئے مزید کتنی دیر گزری تھی کہ دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھولا اور مضبوط قدموں کی چاپ دروازے کے پاس محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے ہفتے اقلیم اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے آپ اس کے لفظ سر سر آئے کیسی ہیں آپ اس کی بے یقینی کو سیرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے قدم اس کی جانب رہاتے ہوئے خوش دلی سے کہا جبکہ نگاہیں اس کے سوگوار سراپے میں الج رہی تھی جو سرمی رنگ کی فراق پا جامے میں ملبوس سیاہ چادر کندوں پہ رکھے اسے ہمیشہ کی طرح پرسکون کر گئی آپ آپ مجھے ادھر لائے ہیں اسے بدستور اپنی جانب برتے دیکھ کے وہ ہوش میں آتی پیچھے کی جانب قدم اٹھاتی حیرت سے بولی یہ جرد صرف میں ہی کر سکتا ہوں وہ سکون سے مطرف ہوا تو اس کے اتنان پہ وہ بپر اٹھی کیوں کیوں کیا ایسے پہلے میری بہن کے ساتھ برا کیا اور اب یوں مجھے ادھر لائے کون سا بدلنے رہے چاہتے ہیں آپ اس کے کالر کو دونوں مکھیوں میں جگہ کرتے ہوئی وہ ہی دیانی انداز میں چلائی تو شہریار سہولت سے دونوں باز اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اپنے بہت نزدیک کرتے ہوئے اسے سینے سے لگایا عدالت ملنے کے لئے بہترین جگہ نہیں تھی اور اپنے بیوی سے بہترین ملاقات کے لئے یہ کام مجھے کرنا ہی پڑا سرد انداز میں کہتے ہوئے اس کی مضاحمت کو محسوس کرتے اس نے گرفت مزید مضبوط کی تو وہ پھر پھرائی چھوڑے چھوڑے مجھے میں اس بار خود کو آپ کے خلاف گواہی دوں گی کہ آپ جیل توڑ کے مجھ سے ملنے آتے رہے ہیں اور آج بھی اپنے گیس کے وہ غصے اور حیاء سے تمتماتے چہرے کے ساتھ بولتی اس کے حسار کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے سرد سے اس کی بات کاتی اور کتنی غلط بات ہے کہ میری جل توڑ کے جانے کے باوجود بھی آپ ان سے نہیں ملتی رہیں اسی لئے تو ادھر لائے ہوں کہ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ سے مل سکوں زمانی لہجے میں بولتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کی رکسار کو چھوڑا تو شدید غصے کے باوجود اس کی قربت پہ اس کا دل اس کے لمس سے پاگل ہونے لگا اس کے لمس کی آگ میں جھلستی وہ اپنی لرائی فراموش کرنے لگی آپ مجھے چھو اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں اپنے ہونٹو پہ مرکوز مرکوز پاتے ہوئے گھبراتے ہوئے اس کا حصار توڑتی فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی جب اس نے سرد سے اسے نیند دی گیا یہ کام کبھی مت کیجئے گا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کم سے دور جانے کیے جانے میرے اندر سوئے برسوں کے وحشی انسان کو جگہ دیتا ہے جسے سلانہ میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آئندہ یہ غلطی مت کیجئے گا پرتبش لہجے میں کہتے ہوئے اس پہ جھکتے ہوئے اس کی سانتوں پہ یقابض ہوا کہ اس کے مضاحمت کے لئے تیار ہر لفظ کو خود میں سمیرتا وہ اس کی دھرکنوں کو مدھم کرتا چلا گیا دونوں ہاتھ اس کے کالر پہ جمعے اس کے پرشدت لمس خبرداشت کرنے کی صحیح کرتی اس کے بازوں میں اسی کے سہارے گھری بحال تھی نہ جانے مدھوشی کا یہ سلسلہ کب تک اسے یوں ہی بحال رکھتا کہ اس کے ایک قدم ایک دم لکھنانے پہ وہ ہوش میں آتا اس کے سانتوں کو رہائی بخشتا سیدھے سیدھا ہوا تو بکری سانتوں کو بہت مشکل بحال کرتی فرشدے کا لرستہ کامتہ اس کے رخصار پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا اگلے ہی لمحے اپنے عمل کے صفاقیت کا اندازہ ہوتا ہی فرشدے نے خوف دادہ انداز میں دونوں ہاتھ نیم وہاں ہنٹو پہ جماتے ہوئے ششدہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو انگارے کی طرح دہکتے سرخ چہرے اور پرتبشنی گاہوں کے ساتھ اسے گھورتا اس کے سانسے سینے میں اٹکا گیا وہ میں کامتے ہاتھ چہرے سے اٹھاتے ہوئے اس نے لڑتے لہجے کے ساتھ اپنی انصفائی پش کرنے کی نکام سائی کی میں ہمیشہ ایک مرد کے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کے خلاف رہا ہوں اور جب یہ کام ایک عورت کے ہاتھ اسے سر انچام دیا گیا ہو تو سزا تو بنتی ہے اس کی سردہ آواز میں سنگلاخ چٹانوں کی سختی تھی جیسے جسے محسوس کرتے ہی فرشدے کا چہرہ فک پڑا اس نے بے اختیار پیچھے کو کھسکنا چاہا لیکن شہریار کے آگے بڑھتے قدموں کی بدولت فاصلہ گھٹتا چلا گیا اس نے شولہ اغل ترنگاہوں سے اس کا خوفزتہ چہرہ دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے برہایا تو وہ مانے در کے آنکھیں میچ گئی درے مت ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں اس کی سرکتی چادر سے جھانکتے بالوں کو مضبوط انگلیوں سے سہلاتے ہوئے اس نے بھاری گھنپیرتا سے کہتے ہوئے چہرہ جھکایا تو اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی گردن پہ محسوس ہوتے شدد بھرے لمس پہ وہ سسکی بھر کے رہ گئے شہریار اس کے ہونٹسے بساختہ لرزے لیکن وہ اس کی بکار سنے بغیر اس کے کامتے ہاتھ کے تھپر سے اپنے اندر لگی آگ کو اس کی گربہ سے مٹاتا اسے اپنے شدد بھرے لمس سے نواز رہا تھا اتنا خوفزندہ کیوں ہو رہی ہیں آپ آپ کی طرح ماردار تو نہیں کر رہا بلکہ خاص سے پیار سے آپ کی جرد کا انعام لٹا رہا ہوں اس کی سرخوتی گردے سے چہرہ اٹھاتے ہوئے اس نے برپور نگاہوں سے اس کے تھر تھر کامتے وجود کا جائزہ لیتے ہوئے زمانی الفاظ میں کہا تو خفت و شرم کے احساس سے وہ دہری ہونے لگی آپ ماردار کر لیں اس کی نگاہوں کا فوکس اپنے ہونٹو پہ محسوس کر کے وہ جس بساختی سے گویا ہوئی وہ شہریار کو محفوظ کن احساسات بخش گئی جب کام پیار سے ہو رہا ہو تو کیا ضرورت ہے کہ آپ کی طرح جرد کا مظاہرہ کیا جائے سپارٹ انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے دائیں کار کی لوگوں ہنٹو سے چھوہا تو وہ دیلی جبکہ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ایک قدم آنگے کو بھرا تو اس کے ارادوں سے خوف ستا فرشتے فوراں پیچھے کو کس کی اسے یاد آیا کہ یہ شخص کس قدر بے باک ہوا کرتا تھا اور اس کی اسی بے باکی نے آج انہیں اس موڑ پہ لچھو رہا تھا اس کے غریز کو خاتر میں نہ لاتے ہوئے شہریار نے دونہ ہاتھ نرمی سے اس کے پہلوں پہ رکھے اور واپس اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک چھڑکے سکھ کے کشادہ سینے سے جا لگی اس سے پہلے کہ وہ سنبھل تھی وہ اس کے چہرے پہ جھکتا اس کے سانسوں پہ قابض ہوتا اس کی اس حرکت کی سزا دیتا یہ باور کروا گیا کہ وہ کبھی بھی اسے اس کے حق سے باز نہیں رکھ سکتی تھی اس کے شدت پہ لمس کی گرفت بھرنے پہ وہ ہمت کھوتی دونوں ہاتھ اس کے گریبان پہ جماتی خود کو سہارہ دینے لگی جبکہ اس کی قربت و لمس پہ اس کے طرف تے دل کو ایسا سکون ملا کہ اس کی طلب بھرتی چلے گئی اور وہ یوں اس کی سانسوں پہ قابض ہوا کہ وہ گہرے سانس بھرنے لگی جنہیں محسوس کر کے وہ بھمشکل پیچھے ہٹا لیکن اسے اپنی گرف سے ازاد نہیں گیا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی دوری نہیں اور اگر اس دوری کا سبب آپ ہوں تو میری وحشت کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار رکھے گا پرتبش انداز میں کہتے ہوئے اس نے پھر سے اس کی گردن کو ہوتا سے چھوا تو وہ کام پھٹی میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ جیل توڑ کے مجھ سے ملنے آتے ہیں اس کی گستاخیوں کا سلسلہ جب حدیں کروس کرنے لگا تو وہ دھمکی عمید لہجے میں بولی تو اس کے ہونٹوں پہ بڑی پوری سرار سی مسکان پھیل گئی اس کی کندے سے ہونٹ ہٹاتے ہوئے وہ سیدھا ہوا اور اگلے ہی پھل اسے دونوں بازوں پہ لٹا تا بیٹ کی جانب بڑھا اسے بکھلا گیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ بھی ساختہ چیخی ملنے لگا ہوں آپ سے گہری بھی باک نگاہیں اس کے سراپے پہ ڈالتے ہوئے اس نے اسے بیٹ پہ لٹایا تو وہ پھرتی سے اٹھی تو ایدھر ہی مل لیتے ہیں آپ ایسے کن ملتا ہے اس کی بربراہت روج پہ تھی جو شہریار کے اس نالا دل پہ گہرا سر چھوڑ رہی تھی کیسے مل لیتے وہ یک سر انجان بنتا ہوا اس کے قریب بیٹ تھا دونوں ہتھیلیاں اس کے گرد بیٹ پہ ٹکاتے ہوئے اس کی فرار کی راہیں مصدود کرتے ہوئے بولا اس نے اس کے سینے سے سر اٹھانا چاہا لیکن دوسری جانب سینے پہ اس کا نرم گرم لمس محسوس کرتے اس کے طرفتے دل کو سرشاری و خمار نے یوں چھوا کہ وہ بے خودی میں دونوں بازو اس کے گرد کستا اسے خود میں پہ وسط کر دینے کو تھا آہ پسلیوں کو توڑ دینے والی گرفت اپنے گرد محسوس کرتی وہ اپنی بے وقفی پہ ماتم کرتی کراہ اٹھی شہریار نہیں پلیز مل تو لیا ہے نا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک پر پھر سے یہ شخص اسے اپنی شدت بری قربہ سے نواز تھا اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرے تب ہی اس کے ہاتھ اپنے کندوں سے ڈھلکتی چادر کو پڑے کرنے کو اس کے آگے بڑے ہاتھ کو پڑے کرتی ملتیجی ہوئی تو وہ انسنک کرتا بہت سہولہ سے چادر ایک سائٹ پہ کر گیا آپ مل چکے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنے عرصے بعد جب شوہر ملنا چاہتا ہو تو کیسے ملتے ہیں اپنی جاریہانہ پیشکت میں جائے رکھتے ہوئے اس نے پرت شوک لہجے میں کہا تو وہ نگاہوں کی بیباک لپک سے گھبراتی اپنی بیبسی چھپانے کو اسی کی گندے پہ زور زور سے سر ماننے لگی آپ انتہائی برے انسان ہیں چھوڑے مجھے گھر جانا ہے اس کی ہاتھوں کی برتی گستا پہ بچھلتے ہوئے بولی تو اس کی مضاہمت کے انداز پہ آنکھوں پہ جھکا تو اس کی دھرکنے تیز تر ہونے لگی جو آپ خود سے میرے قریب آئی ہیں اس کے بدلے آپ کا ایک جرم ماف کر چکا ہوں لیکن آپ کے جرائم کی فرست اتنی لمبی ہے کہ اسے ختم کرنے کی شرائط پہ پورا اترنے کا حوصلہ آپ میں نہیں ہے اس کی شارہک کو انگوٹے سے سہلاتے ہوئے اس نے اس کا سر تکیہ پر رکھنا چاہا تو اس نے بساختہ دونوں ہاتھ سے اس کا کالر جکرا ایسا مت کرنے شہریار لیکن اس یقص کے دل میں جانے کیا تھا ہر سوچ کو ہر خوف کو ذہن سے پرے ہٹا دیں اور کچھ لمحے میرے ساتھ یوں ہی رہیں جس طرح سے فرشتے آفریدی کو شہریار آفریدی کی پناہوں میں ہونا چاہیے سرشار اور ہر غم سے آزاد مضبوط و بھاری لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کی گردن پہ جکتا اس کے دونوں ہتھیلے پہ گرفت مضبوط کرتے اس کی مضاہمت کی ہر صحیح کو نقاب بناتا گذرتبت کی ہر بندش کو مٹاتا جذبات کے بھی پریغوس و بندر میں اسے ساتھ لیے بہکتا چلا گیا جبکہ اس کی شدد بری پیش رفت پہ آنکھیں موتی وہ اس پلنا چاہتے ہوئے بھی اس کی گربت کے احساس سے مہکتی چلی گئی بتا کہاں چھوڑ کی آئی ہے تو اسے عالم صاحب نے پیر کی زوردار ٹھوکر صدوری کو مارتے ہوئے بلند آباز میں پوچھا تو وہ زور زور سے رونے لگی خانہ میرے کو بالکل علم نہیں ہے بی بی غسل خانے گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے ماننے کو تیار نہیں تھے بکواس کرتی ہے بتا اس شہریار مین نے تجھے کتنے پیسے دیئے تھے اس کام کے لئے وہ غصے سے دھارے تو وہ زور زور سے نفی میں سرحلانے لگی کیونکہ اب کی بار کی ٹھوکر موپے لگنے کے باعث وہ بول نہیں پا رہی تھی خانہ مجھے یہ شہریار افریدی سے زیادہ کسی اور کا کام لگتا ہے کیونکہ شہریار اس کا خاندار اس سارے عرصے میں ہمارے سامنے موجود رہا اور شہریار میر اپنی عزت پہ کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا کسی اور کے ذریعے اس کا اخواہ کیسے کروا سکتا ہے وہ حکان صاحب پرسوچ انداز میں بولے تو عالم صاحب نے تھٹھک کے انہیں دیکھا پھر کون ہے ایسا جو ہماری پیٹھ پی سوار کر گیا وہ بھی پھرے سانٹ کی منی دکھر آئے عجیب بات ہے یہاں میری بیٹی کو ڈھونڈ لے کے بجائے اس کے مجرم کے تکے لگائے جا رہے ہیں اور تم کیسے بے حسمہ ہو جو یہاں بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہو کب سے خاموش تماشا ہی بنے حبیب صاحب نے زہر خند لہجے میں کہا تو وہ ان کی جانے مرے آپ تو خاموشی رہی لالے صاحب نہ آپ وہاں اپنی دوسرے ساتھ دادی کو لے کے پہنچتے تو نہ یہ سب ہوتا عالم صاحب تو پہلے ہی بنفشے کے بیان پہ تپے ہوئے تھے لیکن اس وقت اگر وہ بنفشے پہ کوئی جبر کرتے تو ایسی حقیقت سامنے آتی جو حویلی کے درو دیوار ہلا جاتی اسی لئے وہ دل ہی دل میں پیچھو تاب کھا کے رہ گئے میری بیٹی کی کیس کا فیصلہ اس کے بغیان کے بغیر نممکن تھا وہ دو بدو بولے ہاں اور اس کا بیان یہ ثابت کر گیا کہ برسوں سمپولی کو دودھ پیلاتی رہی ہوں میں مرجان بیگم جو شوہر کے تند پہ بل بل آ رہی تھی اچانک وار کرتی ہوں بولی تو حبیب صاحب نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر بینا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے جبکہ وہ تینوں نے ڈھال صدوری کو ان کے حکم پہ لے جاتی ملازمہ کو دیکھتے اپنی سوچوں میں گھم تھے کیوں پریشان ہے اس کے کھلے کھلے چہرے پہ نظر آتے متفکر تاثرات کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے قدرے نم ہوتے بالوں کو چھوا تو اس نے ترش انداز میں اس کا ہاتھ پر جھٹکا سخت بری لگ رہے ہیں اس وقت آپ مجھے اس لئے اپنے ہاتھ دور رکھیں مجھ سے وہ گھری کے سنیوں کو بھاگتے دیکھ نم آواز میں بولی کس کس چیز پہ پاوتنی لگائیں گی کہ میرا تو پورا وجود آپ کا دیوانہ ہے اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپاتا وہ خماری سے بولتا اس کے لئے خطرے کی گھنٹی ایک بار پھر سے بجا گیا آپ کو جیل نہیں جانا کیا اس کے سینے پہ ہاتھ جماتے ہوئے اس سے بروقت روکنے کا بہانہ سوج گیا نہیں اس کے چہرے پہ بکھرے اپنی قربت کے رنگ دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو اسے جھٹکا لگا کیوں وہ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ مجھے جیل میں رہنے سے زیادہ لوگوں کو جیل میں بھیجنا پسند ہے اس کی گہری آنکوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پڑی سرار لہجے میں کہا تو وہ شلسی بیٹھ گئی خانہ میرے خیال سے بہمین لوگوں پر مزید بروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی اگلے کسی بار سے قبل فرشتے کو واپس لے آنا چاہیے کہ جیسے بھی ہو لیکن افریدی خاندر کی بہو ہے ایبک افریدی نے حاکم افریدی سے کہا تو انہوں نے جواب طلب نگاہوں سے زہیرہ افریدی کو دیکھا شہریار کا کہنا ہے کہ ابھی وہ وہیں رہیں گی انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو دونوں چوکٹے وہ کیوں شہریار کی جانب سے ایسے حکم پر دونوں حیران تھے کیونکہ اس وقت فرشتے شہریار کے پاس ہے اور اس کا واپس حویلی جانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اسے ابھی یہاں لے آئے تو ہم کبھی بھی آلیان یوسف زی کو نہیں پاسکیں گے تو جب جنگ کا اصل ہی خاصی نہ ہو تو جیت کیسی اور مات کیسی انہوں نے نپیتولے انداز میں کہتے ہوئے انہیں سب کچھ نہ بتاتے ہوئے بھی بہت کچھ بتایا جسے سن کے وہ ششدہ رہ گئے فرشتے شہریار کے پاس کیسے آئی حاکم صاحب نے بیٹے کی طرف تھی کی انداز میں دیکھا تو وہ گلہ کھنکارنے لگے گرنیپ کر کے ان کی مقتصر جواب پہ حاکم صاحب نے برہمی سے سر جٹ کے ہوئے خود کو اپنے سدی پوتے کی جانے سے ہر طرح کی خبر کے لئے مضبوط کیا خانم خانم موت کا سرسنہ ٹلیئے یوسف سے ہی حویلی میں ملازمہ کی پرجوش آواز گونجی تو مرجان بیگم نے نخوت سے اسے دیکھا لیکن اسے پہلے کہ اسے ڈانٹی اس کے ساتھ آتے فرشتے کو دیکھے وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تم چند لمحے بعد ہوش میں آتے ہی وہ اس کی جانب لپنی اسی لمحے اطلاع ملنے پہ حاکان اور عالم صاحب بے اجلت حال میں داخل ہوئے کہاں تھی تم اور واپس کیسے آئی ہو عالم صاحب نے آتے ہی تابر طور سوال کیے تفرشتے نے آنکھوں سے جلکتی نمی کو چھپانے کے لئے سر مزید جھکایا کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے سب کہاں گئی تھی تم بغیر بتائیں مرجان بیگم خانم میں کچھ نہیں جانتی میں جیسے ہی واشم سے نکلی کسی نے صدوری کو بلانے سے پہلے ہی مجھے بے ہوش کر دیا اور کچھ دیر پہلے ہوش آنے کے بعد مجھے حویلی چھوڑ گئے اس نے بار بار زبان کی نوک پیاتے نام کو جھٹکتے ہوئے روانی سے جھوٹ بولا تو سب نے اچنوے سے اسے دیکھا ایسا کونمائے کلال پیدا ہو گیا جس نے ہماری عزت کو دن دہارے اٹھایا اور ایسے بینہ کوئی مطالبہ کیا چھوڑ دیا افریدی حویلی والوں کے خوف سے وہ فرشتے کی گمشدگی بے ہموشی سے ادھر ادھر کے علاقے چھان رہی تھے ایسے میں اس کی پوری سرار واپسی ان کو تھٹکا آ گئی میں کچھ نہیں جانتی اککا کیونکہ میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا اپنا وجود سختی سے سیاہ چادر میں چھپائے وہ اپنی بات پر رٹی رہی کیا کوئی افریدی خاندار کا شخص تھا حاکان صاحب نے سنجیدگی سے اس افتار کیا تو اسے اچانک اپنے بائیکان کے نیچے میٹھی سی جلن محسوس ہی جہاں کچھ دیر قبل وہ اسے یہاں چھوڑتے آتے ہوئے اپنی شدت آزم آ چکا تھا نہیں وہ مختصرا بولتی دونوں بھوور اس کے جھکے چہرے کے تارجرہوں کا جازہ لیتے ہوئے باقی کی خبرگار سے لینے کے لئے باہر نکل گئے تو مرجان بیگم اس کی جانے متوجہ ہوئی جو اپنی سیاہ شال میں اورے کہیں سے بھی گزری رات کی اگواہ شدہ نہیں لگ رہی تھی قدرت کی ستم صریفی ہے کہ میری میسیس پہلی دفعہ میرے فلیٹ میں آئی ہے اور یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایسے ہی جا رہی ہے فریش ہونے کے بعد فریشتے کو واپس اسی کے لباس میں دیکھ کے ملو دیتے لہجے میں بولا تو بالوں میں برش کرتا اس کا ہاتھ لرزہ مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے آپ کے فلیٹ سے مجھے حویلی چھوڑ کریں ورنہ اگلا کیس اگواہ اور حب سے بیجا میں رکھنے کا کر دوں گی اور اس دفعہ مر کے بھی جل سے نہیں نکلنے دوں گی اس کی شوک نگاہوں سے پریشان وہ برش ٹیبل پر پٹکتی تلق لہجے میں بولی تو اس نے بھومے سکیر کے اس کی حمد کا ملاحظہ کیا اور قدم اس کی جانے برہائے یہ اگواہ اور حب سے بیجا کی بجائے اگر گزری رات کے حوالے سے کوئی دفعہ لگائیں گی تو دل و جان سے قبول کرلوں گا قید اس کے نمبالوں کو انگلیوں میں سمیٹھتے ہوئے لطیف سی ترگوشی کی تو اس کی بلکہ لرزے اور سرخ آرزوں پر جھوک گئیں اپنے لئے پریشانیہ مت پیدا کیا گرے زمان کرانا میرا دل گزری تین سالوں نے اس قدر وحشت زدہ کر دیا ہے مجھے اپنے آپ سے خوف آتا ہے لیکن آپ کے سامنے میرا وجود سرہ پہ عشق بن جاتا ہے تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ اس وحشت کو جگانے کی بجائے اس عشق کے سائے تلے خود کو پرسکون رکھیں اس کے چہرے کے خوبصور نقوش کو پوری طرح محسوس کرتے تو آپ کے لئے بہتر ہے اس وحشت کو جگانے کی بجائے اس عشق کے سائے تلے خود کو پرسکون رکھیں اس کے چہرے کے خوبصور نقوش کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے ویسے ہاکو کے پھول کلاتا چلا گیا بس چند ہی لمحوں میں اس کی شیدوں سے عدم ہوتے ہوئے جیسے اس نے فاصلہ قیم کرنا چاہا شہرنیہ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا مقصود پرفیوم اٹھاتے ہوئے دونوں پر بے درک انڈیلا اگر واقعہ بات اتنی پرسکون کس خوشی میں لگ رہی ہو اگر واقعہ نے شوہر کی رہائی کی خبر سنائی ہے یہ شوہر نے خود مل کے اپنی کارستانی سنائی ہے مرجان بیگم کی سر دکٹیلی آواز پہ وہ خوشکن خیالات کے ذات سے نکلی تو بری طرح سے چونکی کیونکہ مرجان بیگم اس کے سرابی کوار پر ہوتی نہیں کہاں سے دیکھتی جیسے اس کے اندر کو پڑ رہی تھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے خانم اس نے دکٹ کرتے دل کے ساتھ اس افسار کیا جبکہ نگاہیں نے سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے ان پر مرکوز تھی کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے وہ قدم اٹھاتی اس کے نزیق ہونے لگی تو وہ بوکھلا اٹھیک ہے اس کے دادہ اور چچے تو اس کے بدن سے اٹھتی محق محسوس نہ کر سکے لیکن اسی اقین تھا اگر مرجان بیگم دو قدم مزید اس کے نزیق ہوئی تو اس کے وجود سے آتی اس کی مقصوص محق سارا راز افشان کر دے گی ارے فرشتے بچے اچانک زمورد بیگم کی مہربانہ آواز پہ فرشتے کے حلق میں اٹھکی جان بحال ہوئی وہ جلدی سے ان کی جانے بھی لہ پکتی ماں کی شولے اگلتی نگاہ سے چھپ گئی جبکہ زمورد بیگم اسے بازوں میں سمیٹے انے کے کمرے کی جانے بر گئی زمورد بیگم خوجتی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی جو دادی سے ملتی ہوئی کہیں سے بھی خوفتدہ نہیں دیکھ رہی تھی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کی قوانین کس قدر ساری تھے اور اس کے دونوں بھائی اس سارے میس کے دوران ملت سے باہر تھے ورنہ اس کے غائب ہونے پہ جو تباہی ان کا جذباتی پر نچاہتا اسے روکنا بہت مشکل تھا جبکہ یستف سے اس وقت بنفشے اور فرشتے دونوں کو ہی کچھ نہیں کہا سکتے تھے کہ بنفشے ان کے لئے ایک لوٹری تھی اور فرشتے آفریدی والوں کو اولی پینے چانے کے لئے مہورا تھی وہ یہ بات بہت خوبی جانتے تھے کہ اگر فرشتے کو اس حویلی میں کوئی آنچ بھی آتی ہے تو آفریدی ان پر کہر بن کر ٹوٹ پڑیں گے اس لئے جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اس کے اگوا کے پیچھے شہریان نہیں تو اسے روننے کے لئے پاگل ہو اٹھے مغرب بینہ کسی مطالبے بینہ کسی بات کے اس کی واپسی سب کے لئے ایک معمہ بن گئی تھی ایسے قدیق نہیں ہیں مہورے ان کی نگاہیں کب سے اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ ان کی جانے میں توجہ ہوئی تو ان کی سون چکا ارتکاز ٹوٹا کچھ نہیں بنفشے سے نہیں ملوگی انہوں نے اسے ٹالتے ہوئے استفسار کیا تو وہ دل میں ڈھیڑوں سوال لیے سر اثبات میں ہلا گئی کہ اس کی اطلاعات کے مطابق فرشت بنفشے کی ہی گواہی شہریار کی رہائی کا باعث بنی تھی اور اب وہ اس سے بات کرنے کے لئے بے چین ہو رہی تھی چلیں پھر آپ پہلے اس سے ملو پھر کھانے کا ٹائم ہو جائے گا انہوں نے اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سر اثبات میں ہلا تھی دروازے کی جانے بڑھی بڑے خوش لک رہے ہو آج آج سے اسے تین چھار دنوں بعد اپنے پورشن میں دیکھے وہ وہیں چلی آئی لیکن اس کے ہر توری دیر بعد بلند ہوتے کہہ کے پہ کہے بینا نہ رہ سکی حاصلوں کی نظر سے بچا رہا ہوں تو میں ہمیشہ ہی خوش رہتا ہوں آنکھ فنگ کرتے ہوئے اس نے شرازے کہا تو اس کی بات کا مسئلہ سمجھتے ہوئے وہ تب اٹھی اور کچھ دیر قبل اس کی آمد پہ خوش ہوتے دل پہ فورا لانت بجی کل تک تو تمہارا تھوپڑا کسی روتلے بچے سے کم نہیں لگ رہا تھا جس کی ناکھ بھی بہہ رہی ہوتی ہے اس نے بھی جوابی کاروائی جاندار ہی رکھی کتنے خور سے دیکھتے ہیں نا مجھے کچھ لوگ ہیں نا بہت مسومے سے کہتے ہیں وہ اس نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر آئیدہ سے سفتار کیا تو وہ دبا دبا سا ہنس دی تمہیں دیکھیں میرے دشمن اور تم کیا کھیک ہی کر رہی ہو ادھر کل ٹیس نہیں ہے تمہارا اس نے بھرکتے ہوئے دونوں پہ حملہ کیا جس کا انہوں نے بھی بلکل ارسر نہ لیا ارے سجاول آیا ہے اس سے پہلے کہ وہ کی جملہ کستان ماں سے فارق ہوتی رہما بیگم وہاں آتی خوشی سے یہ بولتی تو بولنی تو وہ ان کے احترام اکھرا ہوتا سر پہ پیار لینے لگا بابی کیسے ہیں کافی دن ہوگے چکر نہیں لگایا انہوں نے انہوں نے نائلہ بیگم کے بارے میں استفسار کیا جبکہ اب لڑائی بلائے وہ دونوں بہنیں سجاول کے لیے رکھے سنیکس کھا رہی تھی سنیکس کھا رہی تھی جی ان کی طبیعہ تھوڑی افسر تھی تو چکر نہیں لگا سکنی اور میں بھی ادھر نہیں آیا کہ بتا سکتا اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا ارے کیا ہوا بابی کو یہ ملیکہ کو کہتی ہوں کہ جنورسٹری جانے سے پہلے ایک چکر بابی کی طرف لگا آیا کرے یہ بھی تین چار دن سے نہیں جا رہی انہوں نے غصے سے بیٹے کو گھورا تو وہ شرارت سے مسکراتا کچھ کہنے لگا جب اس کا موبائل وجنے لگا جیب سے نکالنے پر نمبر دیکھا کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی السلام علیکم خان صاحب اس نے برجوش آواز میں سلام کیا اور مسکراتے ہوئے اس کی بات سننے لگا قیدگی در گئے آپ کے بیڑی سٹر صاحب دوسری جانب سے اس کی بات سنکے اس نے سنجید کی کے لباتے میں شرارت کی تو ملیکہ نے چونکہ اسے دیکھا چچچچچ کیا فائدہ ہوا پھر ایک مجرم بننے کا اچانک وہ کہہ کہہ لگاتا ہوا بولا تو سب کے اچانک دیکھنے پر ساملتے ہوئے سیدھا ہوا نہیں میں اس وقت پھپولوگوں کے پورشن میں ہوں تمہیں در ہی آج اور چاہ پلاتا ہوں تمہیں کیونکہ گھر میں امہ بیمار ہیں چونکہ وہ اس وقت اس کے گھر کے بلکل نظریک تھا اسی لئے اسے اچھا نہیں لگا اسے یوں بھیجنا تو پورے خلوص سے بولا جبکہ اس کی بات سنکے ملیکہ خاصت چکنہ ہو گئی کہ وہ اس وقت شہریار افریدی کو دیکھنا چاہتی تھی جو سالکہ ریپ کرنے کے جرمے کچھ دن جیر رہ کے آئے تھا اور وہ اس کے چہرے سے اس کی سچائی جانا چاہتی تھی لیکن دوسری جانب شہریار نے سباؤ کے ساتھ اسے انکار کرتے ہوئے باہر آنے کا کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور وہ وہیں اسے ملنے کا خواب بنتی دل محسوس کے رہ گئی کیسی ہو بھی شے بنفشے کوئی کتاب پڑھتے دیکھ کے وہ وہ ہولے سے اس کے قریب بیٹھتی اسے متوجہ کرنے کو بولی تو وہ چونکی تم کب آئی وہ اگر اسے اچانک حویلی دے کہہران بھی ہوئی تھی توقف کے بعد بولی تم نہیں پوچھو گی کہ میں کہاں گئی تھی اور کون لے کے گیا تھا مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو بنفشے نے ایک سرسری سی نگاہ اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا نہیں اس نے یک لفظی جواب دیا تو فرشتے نے بہت دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا بشے ایک بات پوچھوں محتاط انداز میں بولی کہ ایک چھوٹے سے حال سے نے ان دونوں بہنوں کو اس قدر دور کر دیا تھا کہ لفظ زبان کا ساتھ دینے سے کاثر تھے کیونکہ فرشتے کے نام کے ساتھ اس شخص کا حوالہ تھا جو ان سب کے مطابق بنفشے کا مجرم تھا اس کے سوال پر بنفشے نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے جواب دیا تو فرشتے نے گلہ کھنکار دے ہوئے نظر اس کے چہرے سے دنستن ہٹائی تم نے عدالت میں شہریار کے حق میں گواہی کیوں دی تھی اس نے بھالاخر دن میں بنفشے کا سوال پوچھا کیونکہ میں نے اس رات ملہ جیتے ہوئے بولی میں نے ایسا کب کہا تھا فرشتے وہ اس کی بات کارتے ہوئے تھنڈے انداز میں بولی تو فرشتے کا مات تھا تھنڈ کا اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے خزر ہر پل کو یاد کرنے کی کوشش کی لیکن دماغ ایک بھی پل کو گرفت میں نہ لاسکا جبکہ اس نے بنفشے کے موز سے اس کا نام سنا ہو یہ سب تو انہوں کا دماغی خلل تھا کیونکہ رات کو تم سے ملنے کے لئے ہمیشہ شہریار لالا یادتے تھے لیکن اس کی بات کی گرنٹ تو کسی کے پاس نہیں کہ تب میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہاتھ شہریار لالا کے تھے یا کسی اور کے وہ سرد انداز میں بولتی اس کا دماغ چکڑا رہی تھی اسے وہ لمحہ یاد آیا جب بنفشے کی جیخو کی آباز پر وہ باگت کی کمرے سے نکلی تھی تمہار جانویگم کے ہونٹر پر ایک نام گردش کر رہا تھا شہریار میر افریدی حالانکہ اس وقت شہریار کو اس کے پاسے کے پانچ منٹ بھی نہ گزرے تھے وہ جتنا سوچے جا رہی تھی اس کا ذہن پراغندہ ہوتا جا رہا تھا اس نے سر جھٹکتے ہوئے بنفشے کو پرسوچ اور ملجنگاہ سے دیکھا اگر اس دن شہریار نہیں تھے تو پھر کون تھا اور تم نے چہرہ تو دیکھا نہیں تو وہ شہریار بھی تو ہو سکتے ہیں نا وہ سوچوں کے تانے بانے بنتی ہی گویا ہوئی تو بنفشے نے کاردہ نگاہ سے اسے دیکھا میں نے چہرہ نہیں دیکھا تو وہ حویلی کا کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے وہ حویلی میں آیا کوئی مہمان یا حویلی کا ہی کوئی فرد بھی تو ہو سکتا ہے تمہارا شوہر ہی کیوں ان پر اعتبار نہیں ہے یا انہیں رنگے ہاتھوں ہر روز پکرتی ہو اس کے زہر خند لہجے پہ فرشتے کا دماغ بھک سے اُرا اس نے ساکت پتنیوں کے ساتھ اس کے سپار شہرے کو دیکھا جو نہ جانے کیا اٹھانے ہوئے تھا جبکہ دوسری جانب وہ فرشتے پہ ٹوٹنے والی قیامت سے بین آیاد تکیب سے رکھتی اس کے جانے کا انتظار کیے بغیر لیٹ گئی تو دماغ میں ہوتے دماغوں کے زیر اثر وہ مرمر قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کی سمت بھری لیکن بنفشے کے کہے آخری الفاظ نے اس قدر گہرہ وار کیا تھا کہ اس کے لرکرات قدم دروازے تک پہنچنے سے یوں انکاری ہوئے کہ وہ وہیں کاؤچ پہ ڈھیر ہو گئی خانہ آپ کو برے خانہ حال میں اولا رہے ہیں دستک دیتے ہوئے دماغ کی صلاحیہ آواز پہ کف لنکس کرتے اس کے ہاتھ تھمیں اچھا اس نے برسکون انداز میں جواب دیا اور پھر اسی انداز میں اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے قدم حال کی جانبر ہے السلام علیکم بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے اس نے ایک تائرانہ نگاہ حال میں گمائی وہ وہاں تقریبا سب ہی بیٹھ موجود تھے حاکم افریدی اور نعمت بھی بھی سات پرے صوفے پہ ایک ساتھ بیٹھے تھے جبکہ ایبک اور زہیر افریدی ان کے دائیں جانب رکھے صوفے پہ براجمان تھے جبکہ سنائشے اور آئیلہ بیگم سامنے صوفے پہ بیٹھے ہوئی تھی آپ نے بلائیا مجھے سلام کا جواب لیتے ہوئے وہ حاکم صاحب کے بائیں جانب رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھا بات کرنی تھی ہمیں آپ سے شہریار خانہ حاکم صاحب کی باروب آواز گنجی تو اس نے سرحولے سے خم کیا حکم کی جی آغا جان اس نے مودب انداز میں کہا آپ کی اتنی فرما برداری سے ہمیں ہمیشہ آپ کی کسی چال کے ہی خوشبو آتی ہے اس لئے اسے ایک طرف رکھ کے ہمیں یہ بتاؤ کہ بہو کو حویلی کب واپس لا رہی ہیں اس کے چھپے اور اچانک کارنامہ سے نالا حاکم صاحب سنجیدگی سے بولے تو اس نے اپنے مخصوص انداز میں بہووں کو حرکت دیتے ہوئے ایک نظر ان کے بارش چہرے پہ ڈالی آپ کی بہو نے اس حویلی سے باہر کا دمابلوں کی اجازت سے رکھا تھا اس لئے ان کی واپسی آپ کے فیصلے سے مشروط ہے اس کی سنجیدگی آواز میں چھپی جبن سبی پر اس پل واضح ہوئی تھی اسی غلطی کا خمیادہ بھگت رہے ہیں لیکن اب ہم مزید اس غلطی کو پانی نہیں دے سکتے ابھی تم جیل گئے ہو اب ہم بے ہاتھ درے بیٹھے کسی بڑے نقصان کو خوش آمدید نہیں کر سکتے اس کے چہرے پہ چھائے تفکر اور غصے کے ملے جلے تاثرات ان کے جذبات کی اقاسی کر رہے تھے وہاں موجود خموش تماشائی بنے افراد پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے شہریار نے کان کی لو مسلتے ہوئے کچھ سوچا اور اچھانک بول اٹھا آجان ایک فیصلہ تین سال پہلے آپ نے کیا تھا اور ایک فیصلہ میں ابھی کر رہا ہوں کہ آپ کی بہوفی الحال حویلی واپس میں ہی آ سکتی وہ ذہن کو جلدی سے ضرب و تقسیم دیتے ہوئے زندیدگی سے بولا تو سب نے اچنبے سے اسے دیکھا ابھی تم نے کہا کہ اس کی واپسی ہمارے فیصلے سے مشروع ہے تو پھر یکا یک تمہارا فیصلہ کیوں بدل گیا رہیر افریدی نے خوشک ہوتے لہجے میں استفسار کیا کیونکہ جب غلطی ہوئی چکی ہے تو اس غلطی سے ہم اپنے مقاصد کو کیوں نہ حاصل کریں فرشتے نے ونی ہو کے کیوں آئی تھی اس کی وجہ آپ لوگ جانتے ہیں اور مجھے اسی وجہ کو ٹھونڈ رہا ہے اور پھر وہ وجہ بچانی ہے وہ نبیت اللہ حفاظ میں اپنے ارادین پر واضح کرتا جل گیا وہ وجہ آج سے چار سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے حاکم افریدی نے آسگی سے کہا تو نمت بی بی نے ایک جھٹکے سے شہر کا چہرہ دیکھا حالانکہ وہ وجہ آج بھی اسی حویلی کے کمرے میں مقید ہے یہی یوسف سے خاندار والوں کی چال تھی اس کی سردعوات پہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہفتے اقلیم گھون گئے کیونکہ چار سال پہلے آلیان یوسف سے کے مردہ وجود کو حویلی والوں نے اپنے ابائی قبرستان میں دفنائے تھا وہ لاش اور وہ قبر نمت بی بی نے بدوقت رکت امیز لہجے میں کہا وہ قبر خالی ہے اس کی سبات آواز پہ سب کو اس بات کا جواب مل چکا تھا کہ وہ تین سال فرشتے سے نراضگی کے باوجود اس حویلی کیوں جاتا رہا لیکن وہ آج یہ بات جان سکے تھے کہ حویلی جانے کا مقصد وہاں موجود راتوں کی خوج اور زمورت افریدی کی واپسی ہے اگر اس رات واقعی شہریار نہیں تھے تو خانم نے ان کا نام کیوں لیا کہ خانم نے انہیں دیکھا تھا یا یہ محض ان کا وہم تھا منفشے کے کمنے سے آنے کے بعد وہ مسلسل جکراتے ہوئے یہی سب سوچ جا رہی تھی اور میں کتنی بے وقف کیسے ہو سکتی ہوں میں نے اکا جان کے ایک ہی دفعہ کہنے پر سائن کر دیئے تھے اور اگر منفشے کے کہے کے مطابق وہ واقعی مجرم نہ ہوئے تو سوچ سوچ کے اس کا دم گھٹنے لگا تھا اسے رہ رہے کے شہریار کی باتیں یاد رہی تھی اس کا نیڑر اور مضبوط انداز کہیں سے بھی اسے مجرم ثابت نہیں کر رہا تھا یا اللہ میں کہاں کیا کروں اور آگندہ سوچوں کے بعد دکھتے سر کے دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے منم مگر بلند آواز میں بولی اور پھر کچھ دیر بعد سر ہولے سے جھٹکتی سیدھی ہوئی اور اپنی چادر اتانے لگی چادر کو تیہ لگاتے ہوئے اس کی بٹکتی ہوئی نگا ڈریسنگ میرر پہ پڑی تو بارے حیاس اس کی پل کے نظر گئی نفرتوں کا روح نجانے کیوں کر پا رکھا ہے آپ نے مرداش آپ میری شددہ کو نہیں کر پاتی دھیمی مگر پرتب سرکوشنم آواز اور بھاری سانسوں کی دھمک کے ساتھ اپنے گردن پہ نسبتاً مدم ہوتے سرکنشان پہ اس کی مضبوط انگلی کرال لمس محسوس کرتے وہ کرنٹ رکھا کے پلٹی تو اس کے مضبوط وجو سے جاڑک رائی آپ اس کے لبے آواز ہی لے ابھی تو آپ کو عادت ہو جانی چاہیے میری آسے اچانک آمد کا لیکن ہر بار آپ کا یوں حیرت سے دیکھنا میرے ساتھ خود آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے اس کی حیزل گرین آنکھ میں جانگتے ہوئے وہ مانک حیزل لہجے میں بھوتا اسے گرگر برانے پر مجبور کر گیا وہ جلدی سے سمجھ دی ہوئی فاصلہ قائم کرنے کے دگو دو میں تھی لیکن حیرت سے کھلی آنکھوں پہ جب اس کے نرم گرم اونڈو کلمس محسوس ہوا تو اس کی ساری کوششیں آپ جانے لگیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو داکھ لی جائیں یہاں سے ابھی کچھ گنڈے پہلے ہی تو آپ چھوڑ کے گئے ہیں اور وہاں سے انداز میں چرکی آپ خوفزدہ کسے ہیں اس کے حواس باختی دیکھتے اس نے سر انداز میں پوچھا آپ سے خوفزدہ ہوں میں آپ کو سمجھ یوں نہیں آتی کہ آپ کی یہ دیدہ دلے رہی اگر یہاں کسی کلمہ آگئی تو کیسا توفان مچے گا میں نے مان لیا کہ جشتہ مزید قیم نہیں رہے گا کوئی رہنے ہی نہیں دے گا اور ایسا میری منشاہ کے مطابق ہوگا وہ زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مرتی وہ مشکل فاصلہ قائم کرتی تبی دبی انداز میں چیخی تو اس کی آخری الفاظ پہ شہر یار کی ماتے کی رگتنگی ایک بات آپ کیوں نہیں مان لیتی میری وہ برفیلے انداز میں یوں بولا کہ فرشتے کا آتشیاں بنا وجود ٹھٹھٹھٹھا گیا کہ اسی بات وہ الجھی آخری بار بول رہا ہوں آج کے بعد کبھی ان الفاظ کو اپنی دبان پر مت لائیے گا ورنہ جو طفان میں مچاؤں گا وہ پورا شہر دیکھے گا شولے گلتی نگاہوں سے اس کے چادر کے بینا دل کے شسراپے کو دیکھتے ہوئے وہ سردنداز میں بولا تو فرشتے کا پورا وجود سنسنہ اٹھا اور ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب میں آپ کو یہاں سے لے جانے کی ٹھان نہیں ہے تو سویلی کا کوئی فرد مجھے روک نہیں سکتا آپ یہاں موجود ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں اچانک اس کے کندوں کا اپنے مضبوط ہاتھوں سے جکڑتے ہوئے وہ پرتبشلہ جمعہ بولا تو وہ بے اختیار کے سمسائی اور بولنے کے لئے لب کھولے لیکن اسے بولنے کی مولتی ہے بغیر وہ اس پہ جھکتا اپنے اندر لگی اس کے سانسوں میں اس ستیدہ سے اتانے لگا کہ وہ مچھلٹی لیکن رہائی کے سطور نہ آسکیں چند پرشیدہ سعادوں کے گزر جانے کے بعد وہ آسکی سے ستیدہ ہو رہے گہری نگا اس کے پل میں بگرے سراپے بڑھائے آج کے بعد ایسے الفاظ بان پر مت ادا کیجئے گا وگرنا میں خود کی وحشت کو روک نہیں پانگا اسے سرخ ہونٹ پر بھرپور نگاڑھ ڈالتے وہ سرد لہجے میں باور کراتا ہوا واپسے کے لئے مراجب اس کے بے باقی وہ ساخی سے بے حال فرشتے وہیں بیٹھتے گہری سانس بردی خود کو سنبھالنے کے صحیح کرنے لگی تم ڈاکٹر سے مہانہ چاہ کب کروا کے جب وہ ملازمہ کی معیت میں حسابتال سے نکلنے لگی تو اجلت میں آتے شہر شہر سے جا ٹکرائیں اور آپ ان کی ہر زیادہ آواز پر جیسے ہی اس نے گردن گمائی تو نگاہ ان کی متنفر نگاہ ان سے ٹکرائیں کیسی ہیں آپ وہ آگے بڑھنے کا عرادت تر کرتے ہوئے ازراہ مروت بولا تاجب ہے آج مجھ پہ یہ مہربانی کیوں کیا بیوی سے کچھ گھنٹے کی ملاقات نے ساس کا احسرام سکھا ڈالا وہ جوابن گہرے تنزیہ گہرے تنزیہ 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 میں بولتی اپنے تین سے خود کے باقبر ہونے کی تلا دینے لگی جبکہ ان کی بات سنکے وہ خلاف آدھے تو فدرت کھل کے مسکرائیا حیران ہو رہے ہو نا کہ جو بات کوئی نہیں جانتا وہ میں کیسے جانگی کیونکہ وہ پارکنگ ایریے میں اس نگا کرتی جہاں کسی کی نظر نہیں پرسکتی تھی اور ملازمہ خالی اس پشتوں دبان جانتی تھی اس لئے وہ پرسکون انداز میں جملے پھینک رہی تھی میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں کیونکہ مجھے شکین تھا کہ کوئی اور پہچانے یا نابہچانے لیکن میرے فیوریٹ پرفیوم کی دیوانی ہے وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ لا جواب سی ہو گئی پھر بھی اتنی جرت کر لی تم جانتے ہو اگر میں حویلی میں بتا دوں کہ فرشتے کو لے جانے والے تم تھے اور اس میں فرشتے کی بھی مرضی شامل تھی تو سوچا پھر تمہاری بیو کا کیا حال ہوگا وہ آنکھیں سکیردی ہوئی گویا اس کی دکھتی رگ پکڑنے کی کوشش میں تھی آپ ایسا کبھی نہیں کریں گی کیونکہ آپ یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ آپ کی حویلی والے جانے کہ آپ یہاں اس ہسپٹل میں اپنے مہانہ چیک اپ کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ یہاں رمینے اس پرکٹر کا مپیسل سے بند کرنے آتی ہیں جس کی مدد سے آپ نے شہریار میر آفری دی اور فرشتے آفری دی کہ بچے کا قتل اس کی ماں کی بخبری میں کیا تھا شہریار کی سلکتی سپارٹ آواز پہ مرجان بیکم کا پورا وجود گویا ہوا میں مقلق ہو گیا کیا بکواس کر رہے ہو تم وہ کچھ دیر بعد وہ اس اچانک ہوئے حملے کے بعد بولنے کے قابل ہوئی تو اس پہ گھر جدے ہوئے بولیں یہ بات آپ ان سے بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ بکواس کون کر رہا ہے میں یا آپ ان سے بھی دگنی ناغواری لیے وہ سپارٹ انداز میں بولتا ہوا انہیں خوف دردہ سا کر گیا انہیں یوں ہی ساکیت کھڑے چھوڑ کے وہ ایک باور کرواتی نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے اندر کی جانے بھر گیا اور وہ ملازمہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جلدی سے اپنی اپنی بڑی سی چادر سنبھالتی کاری کی جانے بھر گئیں جبکہ دباغ اس کے کیے گئے دماغے سے نہیں بٹنے کے لیے تانے بانے کرنے لگا یہ کیا کر رہی ہیں آپ عالم یوسف سے انہیں ہے رہا تو بے یقینی میں ڈوبے ہوئے مرجان بیگم کو دیکھا سچ کہہ رہی ہوں میں وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی اس کا مطلب یہ ہے کہ حویلی میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو ہماری مخبری کیے جا رہا ہے وہ پر سوچ انداز میں بولتا ہوا انہیں پی ٹھٹکا گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں اس کا کون سگا پیدا ہو گیا جس کے دل میں اس کی ہرک جاگ اٹھی ہے اور اگر ایسا بالفرض ہو بھی چکا ہے تو اتنی اہم بات اس مخبر تک بھی کیسے پہنچی ہے پہن سکتی ہے جسے اس حویلی کے دلو دیوار سے بھی چھپا دیا گیا تھا وہ عجیب بے ربط سوچوں سے اُلہتی بولتی گئیں اس کا سگا یہاں آپ کی جٹھانے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اچانک وہ زہر خند لہجے میں بولتے انہیں چونکا گئے نہیں یہ کام میری اولاد کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا وہ ان کی خیال کی نفی کرتے ہوئے بولنی تو ان کا چہرہ ہماری تیش کے سرک بننے لگا فرشتے انہوں نے یوں اس کا نام لیا جیسے اسے کچھا دانتوں تلے چبا جائیں گے نہیں بنفسی یوسف سے ان کے انٹر سے نکلنے اس تین نفذی جواب پہ عالم صاحب کے حواسوں کو ایسا جرک آیا کہ وہ ٹھٹھرا اٹھے یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ انہوں نے آنکھے سے کہتے ہوئے اپنی برجائی کو دیکھا جو چہرے پہ نقابل فہم تاثرات سے جائیں انہیں ہی تک رہی تھی کورٹ میں اچانک اس کی آمد اور شہریار کے حق میں دیا گیا اس کا بیان یہی ثابت کر رہا ہے کہ وہ ہمارے بچھائی جال میں پھنسی نہیں ہے اور پھر آپ کے پوچھنے پہ اس کا انداز مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے وہ پراغندہ خیالات کو الفاظ کے روپ میں پروجا رہی تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے زندہ ہونے کے بارے میں بھی جانتا ہوگا اچانک آلم صاحب کی پرسوچ آواز پہ مرجان بیگم کا پورا وجود ہل گیا یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا مربرانے کے سینداز میں کہتی ہیں وہ انہیں مزید کچھ کہنے کا موقع دیئے بغیر آلم صاحب کے کمرے سے نکلتی ہے ویلی کے پچھوارے کی جانب بر گئیں سیاہ تارکول سے بنی کشادہ سرک پہ اس کے گاری تیزی سے چلتی ہوئی اپنی منزل کی طرف کا آمدن تھی اور اس کے گاری کو فولو کرتے گارز کی گاری بھی اسی سپیڈ سے دوڑتی جاری تھی خلاف معمول آج گاری ڈرائیور کے بجائے وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا سیاہ کورٹ میں ملبوس ودای ہاتھ میں اجلا سیکرٹ پکڑے بھائیں ہاسٹریرنگ پہ دھرے پرشکن پیشانی اور آنکھوں میں ناقابل فاہم تاثرات سے جائے گاری کی سپیڈ اور تیز کرتے ہوئے اپنا اندرونی فشار کم کرنے کی نکام کوشش میں تھا چند منٹس کی ریش ڈرائیونگ کے بعد گاری آفریدی ہیولی کے دیوہے کل گیٹ کے سامنے پہنچی تو چوکی دار نے مستوجی تھے گیٹ کھولا جسے پار کرتے ہوئے وہ پورٹ تک پہنچا اور اسے انداز میں گاری سے باہر نکلتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانے پر گیا کانا کیا بات ہے کیوں اس قدر غصے میں ہو کعوے سے سجی ٹریلی کچھن سے نکلتی ارشی آفریدی نے اسے انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراں بولی لیکن وہ بھی نہ اس کی بات کا جواب دیئے بغیر سامنے سے ہی غلالہ اور مالا کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا غاجان کے کمرے کی جانے پر گیا لالا بہت غصے میں دکھ رہے ہیں مالا نے سر کوشنما آواز میں کہا تو دونوں نے آئی دی انداز میں سر ہلایا مجھے لگتا ہے بہت آئی کی کوئی بات ہوئی ہے اس کے غصیلے اور ریزروڈ انداز سے ہمیشہ کی طرح خائف ہوتی وہ لالا نے اپنا انداز پیش کیا پیش کیا تو ارشیہ نے فوراں اس بات میں سر ہلایا میں کہوہ دینے جاتی ہوں شاید کوئی سنگن مل جائے ارشیہ نے فوراں ٹریپے گرفت مضبوط کی اور قدم آگے بڑھائے اگر انداز سے سنگنہ ملی تو آپ شہیر لالا سے پوچھ لیجئے گا بھابو مالا نے فون مفت کا مشرع دیا تو وہ چیخ اٹھی ہاں وہ تو جیسے بتانے کو تیار بیٹھے ہیں نا شہریار خانہ کے ہی بھائیں ہیں وہ بھی وہ جل کے کہتی ہوئی قدم آگے بڑھا گے جبکہ ٹینس کھری مالا اور گلالا اس کے بات سن کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس تھی آپ مجھے بدائے بگر اصا کیسے کر سکتے ہیں وہ چلا نہیں رہا تھا لیکن اس کے سپاٹ آواز سے جلگتی بائشت اس وقت کمرے میں موجود تمام افراد پر بھاری پڑھے تھی کیوں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کیا تم پہ یا تمہاری بیوی پہ حاکم صاحب نے ٹھیک ہے مگر ہلکے سے بلند آواز میں انداز میں اس کا سار کیا تو اس نے زور سے بائیاں کو مٹھی کی صورت میں بھیجا آپ کا حق ہے اور اسی حق کو اثمار کرتے ہوئے آپ نے آج سے تین سال پہلے انہیں میری اجازت کی بغیر اس حویلی سے جانے کی اجازت دی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا حویلی سے نکالا ہوا ایک قدم انہیں ایسے صدیوں کے فاصلے پہ لے جائے گا وہ ایک ایک لفظ بزور دیتا ہوا پرتبش انداز میں بولتا جا رہا تھا جبکہ سیاں آنکھوں کی برتی ہوئی سرخی زنائشے اور ایلا بیگم کو خائف کر رہی تھی تو کیا تین سال پہلے کے ایک فیصلے کے بعد وہ ختم ہو چکا ہے حاکم صاحب نے اسی انداز میں بولے تو اس کے ماتے کی مقصود رکھ نمائیہ ہونے لگی جو اس کے کرے ضبط کی نشانیت تھی ابھی حقوق و فرائز کی جنگ کو مات چھیری آگا جان کیونکہ جو کام ابھی آپ کر چکے ہیں وہ اب ایسی تباہی مچانے والا ہے جو دونوں حویلیوں کی بنیادیں ہلا دے گا وہ سرسراتے انداز میں بولتا ان سب کو تھٹکنے پہ مجبور کر گیا تھا وہ سرسراتے انداز میں بولتا ان سب کو تھٹکنے پہ مجبور کر گیا کیا مطلب ہے آپ کا تناشی بیگم بے ساکتا اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی مستقصر ہوئی تو اس نے اپنی لان نگاہیں ان پہ ٹکائیں آپ سب کو لگتا ہے کہ میرے لیے میرے لیے اپنی ہی بیگی کو واپس لگ گھر لانا اتنا ہی مشکل ہے کہ میں تین سال اسی انتظار میں رہوں کہ کب آپ سب اسے واپس لانے کے لیے اس گھر والوں کو مفاہمتی پہ کہاں بھی جوائیں گے وہ کاردن داد میں بولتا واپس نگاہیں زہیرہ فریدی کے پاس بیٹھے حاکم افریدی پہ ٹکا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے جیل فرشتے کو طلاق دلوانے کے لیے بھی جوائے گیا تھا نہیں بلکہ مجھے مندر سے ہٹا کے میری ہی بیوی کو غائب کرنے کا پروگرام تھا اور جس دن انہیں میں کوڑ سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اس دن وہاں سے اسے میٹ جگہ کوئی اور لے جانے والا تھا وہ ہلکی تھی بلند آواز میں بولتا سب کے چہرے فکر گیا تو ایسی سیچویشن میں بھی تم اسے ادھر رکھنے پر بزید ہو زہیرہ فریدی کچھ لمحبات ساملتے ہوئے برکتے میں بزید نہیں ہوں لیکن مجھے وہاں سے صرف رشتے کو نہیں واپس لانا بلکہ مجھے وہاں موجود ہر شخص جو درد میں مطلع ہے اسے بھی واپس نکالنا ہے وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے بولا لیکن سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے وہ بات آگے برہا تو ایک دم سے دروازہ زور سے کھٹ کھٹ آ گیا خانہ آپ کا دوست آئی ہے ملازمہ کی بلند آواز پہ اس کے ماتھے پہ برسول سی چکنے نمودہ رہی تو اس نے فوراں قدم باہر کی جانب رہائے اور تیزی سے مہمان خانے کی جانب رہ گیا جبکہ باقی سب بھی اس کی تقرید کرتے ہوئے باہر کی جانب لپکے غیر یہ تم پرشان کیوں لگ رہی ہو سلام دعا کرنے کے بعد اس نے مطلب سے کھڑے سجاوہ سے اسف سار کیا بابی کو کٹ نیپ کر لیا گیا ہے اور یہ کام ان کی حویلیوانوں سے نہیں کروائے گا بینہ کسی تمہید کے کہے اس کے الفاظ نے سامنے کھڑے شہریار کے وجود پہ کھولتا ہوا پانی گرا دیا پانی انڈیل دیا ہو جبکہ مہمان خانے میں آتے افراد کے قدم وہی ساکت رہ گئے کیا کہہ رہے ہو تم وہ سائن سائن کرتے دماغ کے ساتھ بولا مقالی جا نہیں تھی لیکن راستے میں ہی ڈرائیوئر اور گارڈ کو قتل کرتے ہوئے وہ اس لمحابلہمہ انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھتا بول رہا تھا جب وہ بھی پریورشیر کے مند دھارتے ہوئے اس کے گربان کو جکر گیا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو پرویز اور سالک کہاں بڑے ہوئے تھے اس نے فرشتے کی حفاظت پہ معمود افراد کے بارے میں سفسار کرتے ہوئے اس کے گربان کو چھوڑتے ہوئے پرویز اور سالک بھی انہیں کور کرتے ہوئے موقع پہ جان بھاک ہو چکے ہیں سجاول کے کہہ الفاظ پہ اس کا سر گم گیا وہ وہیں اسے چھوڑتا لمبے لمبے ڈک بھرتا کمرے سے نکلا اور بھاگنے کے انداز میں قدم خارجی دروازے کی جانب برہا دیا جبکہ اس کے انداز و تاثرہ سے گبراتا سجاول بھی تیزی سے اس کے پیچھ لپکا محتاط نگاہ سے گپن نیرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہیں ولی کے پچھوارے میں بنے کمروں میں سے دوسرے کمرے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی کمرے کے پاس پہنچتے ہی انہوں نے آئیسے گی سے دروازہ کھولا تو جنگلا سی چار بائی پھلٹ ہوئے اس وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی اس نے ہلکی سی گردن گھوما کے دروازے کی جانب دیکھا تو مدھم سے روشنے میں دکھائے دی جانے والے وجود کے دیکھے اس کی آنکھیں جل اٹھیں تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں بینہ کسی دیری کے مجھے سچ سچ اس کا جواب دے دینا بینہ کسی تمہید کے وہ دروازہ ہلکا سا بند کرتی دو قدم آگے بڑھیں تمہارا حویلی کے کسی فر سے کوئی رابطہ ہے وہ کھوج دی نگاہیں اس کے جماس سالا وجود پر ڈالتی بولی تو اس کے چہرے پر کرب کے سے تاثرات بکھڑ گئے ہاں اس کے یہ کلفزی جواب پر دروازے پر کھڑے عالم صاحب بچوں کٹھے کس کے ساتھ وہ بیتابی سے بولی اپنی ماں کے ساتھ اس کے کاردار الفاظ مرجان بیگم کے چہرے پر کسی تمانچی کی صورت برسے جس کی جلن سے ان کا پورا وجود جلس اٹھا پکواس بند کرو اپنی اور جو پوچھا ہے اس کا جواب دو سبکی اور احانت کے احساس کو زائل کرنے کے لیے وہ اس کے دائیں گال پر تھپڑ رسید کرتی ہو گھرائیں تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا وہ اگر جاہتا تو وہ آسانی اس طپر کو روک سیتا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اس وجود کو ذکرہ پہنچا سکا جو اسے دنیا میں لانے کا باعث تھا جو سچائی تھی میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں اپنی تسلیح آپ اپنے انداز میں کروالے جیگا مدھم سے لہجے میں بولتا ہوا اور رخ بدل گیا تو اس کے انداز پر سولک اٹھی یہ نکڑے اور انداز تم جیسے ہجروں کو زیب نہیں دیتے اس لیے اپنی اوقات کو فراموش مت کیا کرو نفرت انگیز لہجے میں بولتے ہوئے ایک مطفیق کرنے کا اس کی پشت پہ ڈالتے ہوئے وہ جلستی ہوئی تحلید پارکر گینگ کے جواب انہیں مل چکا تھا جبکہ دیوار کی جانب رخ مور کے کھڑے آلیان یوسف دی کی آنکھوں سے آنسو دکی تار درکی تار بہتے اپنی وقت کھوئے چھلے جا رہے تھے الارم کی آواز پہ اس نے کلسل مندی سے کروٹ بدلتے ہوئے ہاتھ بیٹ پہ مارتے ہوئے موبائل پکرا اور الارم پر کرتے ہوئے نوٹیفیکشن چک کرنے لگی جہاز بے معمول اس کی جانب سے مورننگ اور بیسٹ وشید کا میسیج گمگا رہا تھا موزشتہ ملقات مہتل قلامی کے بعد وہ نہ ہوئے لیا تھا نہ ہی اس نے کال کی تھی لیکن صبح و شام اس کے وشید سے برمیسیج اس کی موجودگی کا احساس اسے برپور انداز میں کروا دیتے تھے اس سے نفرت کی دعوے دار ہونے کے باوجود اس کی اتنی صلاح طلقی بھی اس کی ذات پر گرہ گزر رہی تھی بہت کشیدہ حالات میں شدید ترین نارات کی باوجود اس نے حویلی آنا نہیں چھوڑا تھا لیکن موزشتہ ملقات میں اس کے کہیں الفاظ نے اسے یہ سب کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا پراغندہ سوچوں کا ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ گزرتے وقت کا احساس کرتے اسے اٹھے اور کالج جانے کے لئے تیار ہونے لگی حضرتے وقت میں جہاں وہ بہت سے تبدیلیں آئی تھی وہیں لڑکیوں کو وومن کالج میں پڑھنے کی جادت دینا بھی یوسف زیوالہ کی طرف سے لڑکیوں کے لئے انمول توفہ ہی تھا وہ جلدی جلدی تیار ہوتی اپنے سیاہ چادر کو اپنے وجود کے گرد اچھی طرح پیٹتی چہرہ چھپا تھی کمرے سے باہر نکلی دو قدم رائننگ ایری کی جانب کے پاس ٹھہر گئے جہاں خلاف معمول جنت پی بی مرجان بیگم اور زمورد بیگم تینوں موجود تھی جبکہ باقی اپنے کمرے میں ہی تھی السلام علیکم سب کو مشتر کا سلام کرتی ہوئی وہ دادی کے سامنے جو کی ناشتہ نہیں کرنا بچے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی پر سب ہی پیش آنے کو چومتے ہوئے انہوں نے فکر منزی سے پوچھا انہیں مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے میں وہاں سے کچھ کھالوں گی ان کی ہاتھ محبت سے چومتے ہوئے وہ ان کی تسلیح کرواتی ہوئی جانے کے لئے باہر نکلے جہاں مصعید رائیور اسے دیکھتے ہی گاری سٹرار کی وہ چادر دوبارہ سے اپنے چہرے اور وجود کے گرد اچھی طرح سے سٹر کرتی پچھلے سیٹ کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب بھری اور اگلے چند لہوں میں حویلی کے برے سے گیر سے باہر نکل گئی سیٹ کے پسے سٹر کر آئے وہ اپنے خیالات میں گم تھی کہ ایک دم سے گاری کو جٹکا لگنے کے باعث اس کے خیالات میں خلل پیدا ہوا کیا ہوا بابا اس نے گاری کو ہچکو لے کھا کے بند ہوتے دیکھا تو فکر مندی سے بولی بی بی خانہ سامنے گاری راستہ رکھے کھڑی ہیں بابا کے ہواسے مترحشے پریشانی اور اس کا ماتہ فورانٹن کا اس نے اسے بیکتیار کوٹ میں اپنی ہوئی گمشدی یاد آئی تو دھیان بساکتا اس ستم گر کی جانب گیا لیکن اگلے لمحے یہ خیال بھر بھری ریت کی مانید پھر سلطہ چلا گیا جب اچانک فائرنگ کے آواز پہ اس نے چیکھتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں دو نقاب پوشش ان کی گاری کے ٹائے کو نشانہ بنانے کے بعد بابا پہ نشانہ باننے لگے غیر متوقع اور دل دہر لا دینے والے اس اچانک صورتحال نے اس کے حساب کو اس قدر وقتوش کر دیا تھا کہ وہ ان کا پوشش سے اچانک لجنے والے انہ جنبی باڑی گار کو بھی نہ دیکھ سکی جس کی جان و عزت کی رکھوالی کرتے ہوئے اچانک نقاب پوشش کی تعداد میں اضافہان کے بعد اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے وہ دونوں ہاتھ کانوں پہ دھرے آنکھیں میچے زوردوں سے روتی مسلسلے کی ناپکار جاری تھی جب اچانک اپنی جانب کے دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے طرف کے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دیتی نووارد نے کلورو فارم میں بھیگا ہوا رومال اس کی ناک پہ رکھا تو وہ ہوش و ہواس کھوتی ہوئی وہیں سیٹ پہ لڑک گئی وہ گولے کسی رفتار سے گاری بگاتا ہوا بینہ کسی انجام کی پرواہ کی جس سے حویلی پہنچا تو چوکی دار نے اس کے درشت انداز میں ہان دینے پہ مگانے کی انداز میں گیٹ کھول دیا گاری پتھریلی روش پہ کھڑی کرتے ہوئے وہ بجلی کسی تیزی سے باہر نکلا اور بینہ دروازہ بند کرتے ہوئے اندر کی جانے بڑا تو وہاں موجود تمام ملازمین اس کے بھی پرینداز پہ اپنی سانسے تک رکھ گئے حویلی کا اندرونی دروازہ ایک چٹکے سے کھولتے ہوئے اس نے جب قدم اندر رکھا تو اندر حال کمرے میں موجود حاکان صاحب حبیب صاحب اور عالم صاحب سمیت تینوں بری خواتی نے ایک ساتھ مل کے دروازے کی جانب دیکھا لیکن دروازے سے اندر آتے سرخ چہرے اور بکرے بالوں کے ساتھ شہر یار افریدی کو دیکھ وہ سب چونک اٹھے تم عالم صاحب تیہ سے بولتے ہوئے آگے بڑھیں جب اس کے اگلے قدم پہ زمورد بیگم کی موسیق چھیکھنے کی میری بیوی کہاں ہے عالم صاحب کی گریبان کو مضبوط ہاتھوں میں جا کرتے ہوئے وہ قرائے تو ایک پل کو وہاں موجود نفوس سمیت گویا ہر شئے ساکت ہوگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا اور یہ کیا طریقہ ہے پوچھنے کا اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھوڑانے کی نکام کوشش کرتے ہوئے عالم صاحب نے غصے سے کہا تو اس نے وزید اپنی گرفت مضبوط کی میں نے کہا میری بیوی کہاں ہے ان کی سبات کا جواب میں وہ اتنی زور سے دھارا کہ اس کے گلے کی رغے دکھائے دینے لگیں شہر یار افریدی عالم قانا کے گریبان سے ہاتھ ہٹاؤ ورنہ تم اسے حویلی سے اپنے قدموں پہ نہیں جا سکو گے نہیں بلکہ چار کندوں پہ چل کے جاؤ گے حکان صاحب اسے یوں اپنی ہی حویلی میں نہیں ہتتا ان کے بیٹے کے گریبان کو جکرے دیکھ خیض و غضب کا شکار ہوتے گرجے تو اس نے سرک آنکھوں سے نہیں دیکھا مجھے موت کا ڈراؤا مت دیجے کیونکہ میں اس وقت مر ہی رہا ہوں یہ سوچ کہ میری بیوی کو خیر محرم اپنے ہاتھوں سے چھتے ہوئے انہیں ان کی گریبان سے کڈنیاب کر کے لئے جا چکے ہیں وہ ایک جھٹکے سے عالم صاحب کا گریبان چھوڑتے ہوئے بلند آواز میں دارا تو جنت اور زمورد بیگم نے دہل کے سینے پہ ہاتھ در رہا جبکہ اپنا اکھرا سانس بحال کرتے ہوئے عالم صاحب نے چونکے سے دیکھا کیا کہہ رہے ہو آپ آپ کو کیسے پتا چلو اور کہاں ہے فرشتے حبیب یوسف زی طرف کے اس کے نزدیک آئے تو اس نے ترکانکوں سے ان کا متفق کر جہرہ دیکھا یہ بات آپ اپنی بیگم اور بھائی سے پوچھے جو مجھے شکست دینے کے لئے میرے قاندن کی عزت مٹی میں ملانے کے لئے اپنے ہی گھر کی بیٹی کو کڈنیاب کروانے کا پلان بناتے بناتے آج اس پہ عمل کر بیٹھے ہیں اس نے ایک کارڈا نگاہ مرجان بیگم پہ ڈالتے ہوئے سرد انداز میں کہا تو اس کے لفاظ پر وہ جھلس اٹھی وہ قواس بند کر اپنی اپنا کیا ہوا ہم پر ڈالنے کی ضرورت نہیں پہلے ہماری ایک بیٹی کی عزت خراب کی اور اب ہم سے پتلا لینے کے لئے اپنی ہی بیوی کو اقواہ کروا دیا لیکن اس بارہ ورگے سچ میں تمہارا کام ہوا تھب کی بار میں تمہیں جیل خود پہ آتے ہی مرجان بیگم آپ پہ سے باہر ہوتی بھی ربت سینداز میں بولتی اپنا آپ صاف کرنے کے چکر میں تھی یہ دھمکی مجھے مد دیجے گا کیونکہ ابھی دنیا میں ایسی کوئی جن نہیں بنی جو شہر یار میر آفریدی کو اس کی مرضی کی خلاف قید میں رہنے پر مجبور کر سکے اپنی سے آچا مقتار آنکھیں ان کی آنکھوں میں گارتے ہوئے اس نے ان کی بات کارتے ہوئے بیل اچک انداز میں کہا اس کے بکرے انداز پہ حاکان صاحب نے چند ثانیے بغور سے دیکھا اور پھر ایک اشارہ اس کی جانب برتے علم صاحب کو کیا تو میں ضرور کوئی قلط فہمی ہویا کھانا فرشتے بلکل ٹھیک ہے اور اپنے کالج گئی ہے اور کچھ ہی وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولتے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے اس کی نفی کرنے لگے کہ انہیں ابھی پلان مکمل ہونے کی خبر نہیں ملی تھی مجھے قلط فہمی نہیں ہوئی بلکہ ایسا ہو چکا ہے اور اگر میری بیو کی گمشتگی میں ایک فیصد بھی آپ سب کا ہاتھ ہوا تو میں بھول جاؤں گا کیا آپ کا فرشتے سے کوئی رشتہ ہے یا آپ زموردہ فریدی کے شوہر ہیں ایک سارا نگاہ سب پر راتے ہوئے اس نے شرر بار نگاہوں سے علم صاحب کو دیکھا جو اس کی جانب نہیں دیکھ رہتے بلکہ ان کی پھٹی پھٹی نگاہیں اپنے مبال کی سکرین پیچھو ہوتے میسیج بھی تھی جہاں انہیں یہ قبر سنائی جا رہی تھی کہ ان کے مقررہ جگہ پہ پہنچنے سے قبر کوئی کاروائی مکمل کرتا ان کا مہرہ اڑھا لے گیا تھا اس اچانک ہوئے دماغے پہ ان کا دماغ چکرا کے رہ گیا اور وہ شہر یارمی کا زمورد بیگم کو سینے سے لگا کے حویلید کی دہلید پار کرنا بھی محسوس نہ کر سکے آپ سب اس طرح کھڑے آپ سب اس طرح سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس آدمی کے بکواس پہ حبیب خانہ یوبوز دلو کی طرح اور زمورد بیگم جنت بیگم کے ساتھ حبیب صاحب کے پسمردہ وجود کو دیکھ کے سلگ اٹھے فرشتے اقواہ ہو چکی ہے آگا جان عالم صاحب کی سپاتھ آواز نے سب کے کانوں پر سوڑ سا پھوک دیا مرجان بیگم نے ایک چٹکے سگردن گھما کے انہیں دیکھا لیکن ان کے چہرے پچھایا تاثرات دیکھ کے انہیں کسی انہوں ہونے کا احساس ہوا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خانہ وہ لپک کے ان کے ندر دیکھ پہنچے اور سب کلیجے میں سب سار کیا فرشتے کو کوئی کالیج کے راستے سے اٹھا کے لے جا چکا ہے انہوں نے ان کی آنکھ میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گویا بہت کچھ باور کرواتے ہوئے الفاظ دوہر آئے تو وہ لرکھ راضی گئیں میری بیٹی کو تمہارے کی یہ کہہر جانبو کو اتنا پڑا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مرجان بیگم حبیب صاحب کفے افسوس ملتے اپنی بیوی کو وارنگ دیتے ہوئے باہر نکلے اور مقلم اللہ آدموں کو آوازیں دیتے ہوئے گاریاں تیار کرنے کو کہاں اور بیٹی کی تلاش میں نکل پڑے ان کی حویلی سے نکل دے ہی آرم صاحب بھی اپنے آدمے کو ساتھ لیے علاقے کا چپا چپا چھان ماننے کو نکل پڑے جبکہ زمورت بیگم بہتیاں کھو اور بند ہوتے دماغ کے ساتھ جنت بیگم کو نلاسہ دیتے ہوئے کمر جانوے گوں کو تک رہی تھی جو کسی بیجان مورتی کی مانند بیٹی فرش کو گھو رہی تھی مجھے لو اینڈ آرڈرز مت سکھائی چوہان صاحب اگر مجھے میری بیوی صبح کا سورج نکل سے پہلے نہ ملی تو آپ کے لو اینڈ آرڈرز کی جو دھچیگہ میں بکھیر ہوں گا وہ آپ کا پورا سسٹم نہیں سمیٹ پائے گا دونوں ہاتھ شیشے کی میس پہ جمائے وہ آگے کے جانب جھوکا دھارہ تو کمرے کی کشیدہ فضاء میں مزید کشیدگی سمیٹ آئی تھی مٹ آئی افریدی صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کی دیئے ہم یوں بینا کسی بھی وجہ سے کیسے پورا سچمہ کر سکتے ہیں اس کے دعاستے میں وہ مشکل خود پہ کابو پاتے جوہان صاحب نے مسلحانہ اندازی اختیار کیا ہم بلکل ویسے ہی وہ سب کریں گے جو دو سال قبل آپ کی کزن کی بازیابی کے وقت کیا گیا تھا ان کی ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں گارتے ہوئے بولا وہ بیلے چک لہجے میں بولتا انہیں ہلا جواب کر گیا اور پھر اگلے ہی گھنٹے کے اندر اندر شہری کردگریت کے تمام راستوں کو پوری طرح سے بلک کرتے ہوئے وہاں سے گردرتی ہر گارے کو چاکیا جا رہا تھا لیکن مسلسل نکامی کا سامنا اسے پاگل کے جا رہا تھا شہری ریلیکس تم اتنے جزباتی ایکشن ہوگے تو اس سے باقی لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کے بھی پریشیر کی مانی دوہتی حالت کو دیکھتے ہوئے سجاوہ نے اسے ریلیکس کرنا چاہا لوگ میری خاموشی کا نجائز فائدہ اٹھا چکے ہیں لیکن اب انہیں شہری آرمیر آفریدی کے اصل روپ سے ملنا ہی ہوگا زخمی شیر کی مانی دھارتا ہوا وہ روڈ پہ چوکس کھڑے اور ان کے ساتھ چکرنا سے کھڑے آفریدی اس کو دیکھنے لگا جو اپنے خاندان کی ضد بجانے کے لیے جانتور کوششیں کر رہے تھے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کو بری طرح سے چھولے دیتے ہو آستا آستا گہری قائمے پھاکا جا رہا ہو اپنے خیالات کی طرح دیرت کرنے کے لیے اس نے پھولے کی طرح دکھتے سر کے در طبعے کابو پاتے مندی مندیاں کے کھولنے کی کوشش کی جبکہ ایک کرخت کی آواز اس کے کانوں بھی پڑی صاحب کام ہو چکا ہے وکیل صاحب کی گروالی اس وقت ہمارے کبزے میں ہمارے پاس ہے فرنڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص نے موبائل کانسے لگایا شاید دوسری جانب اطلاع دی تھی لیکن اس کے کہے الفاظ پہ پچھلی سیٹ پہ لیٹی فرشتے کا دماغ بک سے اڑ گیا اسے کچھ دیر قبل کا مندر یاد آیا تو دل ہول سا گیا وجہ سمجھی تھی کہ اب کی بار بھی یہ اس کی کوئی چال ہوگی اسے پاس بلانے کی لیکن اب سنائی دینے والے الفاظ پہ اس کا دل نرد سا اٹھا صاحب آپ فکر نہیں ہو فکر نہیں ہو نہیں کریں وکیل صاحب اب جتنی مرضی کوشش کرنے چاہے سارے ملک میں کرفیو لگوا دیں ہم ان کے ہاتھ نہیں آنے والے ہیں اسی نہ چوڑا کیے انجھ یہ آواز میں بولا تو اس کی بات سن کے فرشتے کا دل یہی سوچ کے درک اٹھا کہ وہ اسے رونڈے کے لئے کوشش کیا جا رہا ہے صاحب آپ فکر مت کیجئے دب تک آپ کا کیس حال نہیں ہو جاتا یہ چھوڑی ہمارے پاس سے رہے گی اور اگر اس سے وکیل نے کوئی تری دکھائی تو اس کی بیوی کی ایسی حالت کروں گا کہ آج جو یہ دیوانہ بنہ شہر کے سر کے بلوک کر رہا ہے کل اسے دیکھے بینا انہی سر کو پہ پھینک دے گا نفرت انگیت صفا کا بات تو اس کا دل دھک سے رہ گیا اسے اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ واقعی گواہ ہو چکا اور اگواہ ہونے والی لڑکوں کے ساتھ یہ معاشر اور خاص دورپین کا علاقہ جو سلوک کرتا تھا وہ سوچ کے ہی اس کی رونگٹے کھڑے گئے اور پھر اسی سوچ کے ساتھ اس کے دماغ میں کلک سا ہوا اور اس نے ایک حاضر دروازے پر رکھتے لاکٹر ٹولنے کی کوشش کی جبکہ دوسرے ہاتھ سے بیگ اور فائل کو مضبوطی سے تھاما کہ اس میں اس کا سارا پرسنل ڈیٹا تھا اس کی ساری کاروائے کے دوران آگے بیٹھے دونوں افراد نے بے نیاز باتوں میں مگن تھے کہ ان کے مطابق تو وہ نازک سی جان اب بارہ گھنٹوں سے قبل اٹھ نہیں سکتی تھی لیکن اس کی مضاہمت اور موٹی چادر کی وجہ سے کلورو فارم اس کے ساتھ میں اس حد تک تحلیل نہیں ہوا تھا کہ اسے اتنے گھنٹے بے ہوش رکھتا اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کرتے دل ہی دل میں کلمہ پڑا اور اگلے ہی لمحے تیزی سے دروادہ کھولتی وہ چلتی گھر سے چلانگ لکھا گئی اور جتنی دیر تک آگے بیٹھے افراد کو قبر ہوئی اور گاری کو بریک لگی تب تک وہ لڑکتی ہوئی سرک کے دوسری جانے کنارے سے گٹی ہوئی نیچے درختوں کے جن کی جانے بھی لڑک گئی حبیب صاحب اور عالم صاحب کو گھر سے نکلے کافی گھنٹے ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان میں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا جہاں حاکان صاحب جلال کا شکار زور و زور سے بربراتے ہوئے شہریار کو بھلا کہہ رہے تھے وہیں اپنے کمرے میں اترابی حالت میں چکرکار تھی مرجان بیگم کا دل خوف سے بیٹھتا جا رہا تھا انہیں صرف ایک بات کھا جاری تھی اگر فرشے کو گائب ان کی کہیں مطابق نہیں کیا گیا تھا بھی آخر کون ان سے دشمنی نہیں بھانے والا ہے شہریار کا وہ مر کے بھی نہیں سو سکتی تھی کیونکہ جو جنونی ردی عمل وہ اس خبر کے بعد دیکھے گیا تھا وہ یہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ وار اس وقت بہت گیرا ہوا تھا اور ان کی طرح وہ بھی دشمن سے بے خبر تھا انہوں نے ایک دفعہ پھر سے ہاتھ میں تھا میں موبائل سے آلم صاحب کا نمبر ڈائل کیا لیکن نکامی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ دوسری جانب جنت بی بھی کہ کمرے میں زمرد بیگم آنسو باہتی ساس کے پاس بیٹھی بنفشے کو گوش میں سمیٹھے میں سلسل مہوے منع جاتی کچھ پتا چلا ایبک افریدی اور زہیر افریدی کے ساتھ آفیس میں داخل ہوتے ہوئے ایبک افریدی نے اس کے جانے دیکھتے ہو سوال کیا جنوی بلو شیٹ کے بعد تو کونیوں تک فول کیے گریبان کے دو بندر کھولے بکھرے بالوں اور بینچے ہوئے انٹر کے ساتھ نمان حسن اور اس کی ٹیم کے سامنے رکھا ہوئے لیپ ٹاپس کو گو رہا تھا سر امید ہے کہ ہم جلد ہی کوئی کلیو ڈھونڈ لیں گے نمان نے لیپ ٹاپ پہ تیزی سے انگلے چلاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا تو شہیار نے روزور سے اپنی مٹھیا بیچی شہیار آپ سے بات کرنی ہے مجھے دو منٹ ادھر آئیے رہیرہ فریدی نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کے پتری لے چہرے پہ ڈالتے ہوئے حکم دیا تو وہ گہرہ سانت بڑھتا ہوا پیچھے ہوا اور پھر ان کی تقلید کردہ ہوا دزوازے کی جانی بھرا آپ حویلی کیا کرنے گئے تھے اور یہ کیا طریقہ ہے بہن بیٹ کر جانے کا انہوں نے بلا تمہیں زمرد بیگم کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے سار کیا تو اس کے تاثرات مزید سکتا ہونے لگے آپ کی بہن کا گھر ہے لیکن میری بیوی کا میکہ ہے اور اس وقت میں اپنی بیوی کے میکے گیا تھا وہ سکون سے بولا تو اس بے نیازی پہ وسولہ گھٹے بیوی کے میکے بھی ایک شریف اتنی گنڈا کرتی نہیں دکھاتا بلکہ جو بھی بات ہوتا ہم ان سے کر سکتا ہے بائی کے چہرے کے تاثرہ دیکھتے ہوئے اہبک افریدی نے معاملہ ٹھنڈے ٹھنڈے ٹھنے کو نرمی دکھا بہت شریف نہیں ہوں اور یہ بات آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ صاف کو لہجے میں بولتا ہوا انہیں بہت کچھ باور کرواتا چلا گیا یہ بات پتلانے کی ضرورت نہیں ہے ہم جانتے ہیں آپ کو لیکن آپ کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ فرشتے کا کرنائب حویلی والوں نے نہیں کروایا زہیرہ فریدی نے تندی آواز میں بولے لیکن ان کے اس تاثرات میں کوئی تغییر نمائے نہیں ہوا یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں بسکون سے بلت اور دونوں چوکٹے تو وہ تماشا کیا ہے جو آپ حویلی لگا کے آئے ہو زہیرہ فریدی کا ٹیمپر نوز ہونے کو تھا وہ ان سب کو باور کروانے کے لئے تھا کہ وہ جتنا بے خبر مجھے سمجھ رہے ہیں اتنا میں ہوں نہیں اگرچہ ان کے کارین دونے نہیں کیا لیکن ایسا ہوں انہوں نے پلان کیا ہوا تھا اور مجھے ان کو اسی سے باز رکھنا تھا کیونکہ اسی پلاننگ کے وجہ سے کوئی تیسرا فائدہ اٹھاتا ہوا گہرہ وار کر گیا ہے وہ سرد لہجے میں بولتا انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے ہیں انہوں مان کی پرجوشی آواز پر فورا اندر کی جانے بڑے سرگاری کی لوکیشن مل چکی ہے جس میں مہم کو لے جایا گیا تھا اس کی پرجوشی طلاح پر شہریار کتنے ہوئے صاحب تھوڑے سے ڈیلے پڑے لوکیشن جلدی سے میرے نمبر پر سینڈ کرو اس نے حکم دیا اور اگر ہی لمحے اس کی مضبوط انگلی ہے موبائل سکرین کو چھوٹی ایک نمبر پر آٹھ کی پورا دن سے ہر سرکوں کی خاک چھاتے ہوئے تم لوگ یہ خبر لے کے آئے ہو کہ تمہیں اپنی بیٹ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی حکان صاحب ان کے ناکام چہرے دیکھتے ہوئے گرجے تو مرجان بیگم نے بیچانک سی پہلو بدلا سرکوں کی خاک تو ہم تب چھانتے جب ان سرکوں پر لگے ناکے کھلتے وہ منیسٹر کی اولاد سارے شہر کو لاکھ کرتا وہ اپنی بیوی کے بازے ابھی کے لئے پاغل ہوا جا رہا ہے عالم صاحب تلویل آتے ہوئے بولے تو حبیب صاحب نے عجیب تینگاہوں سے نے دیکھا چلیں کوئی تو اتنا جیدار ہے نہ کہ اپنی عزت کی پرواہ ہے وہ کٹیلے اعداد میں کہتے ہوئے اپنے جگہ سے اٹھکھنے ہوئے جبکہ ان کے بات سن کے عالم صاحب کے سر پر لگی اور تلووں پر جا بجی کیا مطلب ہے تمہارا وہ متنفر لہجے میں بولے وہی جو آپ سب مجھے سمجھ رہے ہیں اور سب یہ بھی سننے کہ اگر شہریار کے کہے ایک بھی لفظ میں سچائی ہوئی تو اپنی بیٹھکی کا سب کھا کے کہتا ہوں کہ میں بھول جاؤں گا میرا اس حویلی اور اس حویلی کے مکینوں سے کوئی رشتہ ہے وہ سب پر ایک باور کرواتی نگاہ ڈالتے ہوئے حال سے نکل گئے جبکہ حاکان صاحب میں دور سے سر جٹکے ہوئے عالم صاحب کو دیکھا جو غصے سے آگ بگولہ ہوا جا رہا تھا غصہ تھوک دوخانہ اس کا دماغ بیٹھکی گمشدگی نے خراب کر دی ہے لیکن یہ کیا اس وقین اور اس کے خاندر کا دماغ گھاس چنے گیا ہے جو ہماری بیٹھکی گمشدگی کا چرتہ سرکوں پہ کر رہا ہے اچانک کیا دانے پہ وہ بھرک اٹھے جو کامو خود پردے میں رہ کے کروا رہا ہے عالم صاحب نے مخط سے جواب دیتے ہوئے سگار ہونٹے سے لگایا جبکہ حویری سے چھائی سوکوار میں محسوس کرتی جو مورد بیگم آنکھوں سے پسلتے آنسو اپنی چادر سے ساہب کرتی میں ہی دروازے سے پلٹ گی باجائی نہیں دیکھے گئے آپ ایک پر مجھے یہ دباہ لگانے تو دے گلسانگا نے اس کے ہاتھ پہ آئی اس رگڑ کو دیکھتے ہوئے کہا گلسانگا فکر مجیسے اس کے ہاتھ دیکھتی فورا امرجنسی ٹریٹمنٹ دینے کے لیے شاہمیر کا رکھا باکس اٹھا لائی لیکن جیسے اس سے پائیڈن سے نم روئی اس کے ہاتھ کی جانے بڑھائی وہ اچھلتے ہوئے بیچھ ہٹی مجھے نہیں لگوانی یہ مہت جنہ نوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نمواز کے ساتھ بہت دخمی ہاتھ کمر کی بیچھ لگی ارے بھاجائی کچھ نہیں ہوگا دیکھنا آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا اس کے اچانک ردی عمل پہ حیران ہوتی گلسانگا نے وہ مشکل ہنسی ضبط کرتی ہوئی بولی لیکن وہ اپنی دید پہ بددستور اٹکی ہوئی تھی وہ دونہ اپنی اقرار و انگار کی تقرار میں علجی ہوئی تھی جب دروازے کو ہولے سے دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو اس کے کانے میں گول کی نرم آواز پڑی دیکھے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ آنکھیں بند کر کے لگوالیں ہر دم شیر نہیں بنی ہی بھابی کہی گیا مطلب کے سر اپنے ہارتے ہوئے ملسانگا نے پھر مسکان کو زبردستی روکتے ہوئے ایک بار پھر کوشش کی میں نے لگوانی ہی نہیں ہے چھوٹا سا ہی دخم ہے ابھی ٹھیک ہو جائے ہاتھ کو بدستور پیچھے کی جانے کی یہ وہ اپنی زید پہ قائم دائم تھی جب کسی کی مدود کی احساس ہوتے ہیں اپنے گردن گمائی تو اس کی دبان کو بریک لگا لالا آپ اسلام علیکم اس کے لہجے کی خموشی ہونے پہ گل نے مرکے دیکھا تو اسے دیکھ کے چہتی بولی اور فورن سے اسلام جر دیا والیکم السلام قائریت یہ باکسی در کیوں رکھا ہوا ہے اس کے سر پہ نرمی ساتھ پھیرتے ہوئے اس نے خود کو قطعی انجان ظاہر کرتے ہوئے اس افسار کیا تو فرشتی نے کمر پچھ چوائے ہاتھ کی مٹھی زور سے بھیجی باجائی کا ہاتھ تو رسل زخمی ہو گیا ہے لیکن اب یہ دوا نہیں لگوا رہی ہیں گل نے فورن سے فیشتر اپنا مسئلہ بیان کیا تو کف لنکس نکالتے ہو اس نے گہری نگا اس کے سر آپے پہ ڈالی جو مسٹرڈ اور گہری کنٹراس کے دیدہ دیبلے باس ملبوس رو بٹا اور سر جو کا بے نیاسی بیٹھی ہوئی تھی اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے ان کا موڈ نہیں ہوگا ابھی اور موڈ بن گیا تو ریلیکس رو میں ہیلپ کر دوں گا ان کی آپ جلدی سے مورے کو کہیں میرے لئے چاہے دیار کروا کے بھیجیں وہ خلاف عادت خاصی لمبی بات کرتا ایک ہی دفعہ میں دو سے تین باتیں سمیر گیا جبکہ اس کی آخری بات پہ گل مسکراتی ہوئی سرس بات میں ہلاتی ہوئی باہر نگل گئی جبکہ وہ ایک چھوڑ نگاست اس پر ڈالتی ہوئی سامنے لاتی باکس میں چیزیں واپس رکھتے اسے بند کرنے کی کوشش میں تھی جب اس کی گھمیر آواز اس کانوں میں سے ٹکرائی بند مت کیجئے سے اس کی بات پہ اس کا ہاتھ جہاں کا تہاں رہ گیا لیکن اگلے ہلے میں اس کی بات کا پسے منزہ سامتی وہ اور زیادہ تیزی دکھاتی چیزیں اس کے اندر رکھتی اس کا بند کرنے لگی جب اس کے نازک ہاتھ اس پہ ایک مضبوط ہاتھ آنٹی کا ایک طرف مجھ سے اور ہمارے درمیان بڑی رشتے سے نارا رہتی ہے دوسری جانب اس رشتے میں پنپتے جذبات کو فروغ دینے گلی بیوہوں جیسے تید بھی کرتی ہیں مدہم مگر گھمیر آواز میں کہتے ہو اس نے اپنے بھوط ہاتھوں سے اس کے نازک ہاتھوں کا نرمی تک تھاما تو وہ قسمت سائی بیوی نہیں ہوں میں آپ کی اور نہ ہی میں آنے آپ سے کوئی زید کر نہیں ہوں ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ خائب سے لہجے میں بولی تو اس نے بغور اس سے کتر آیا ہوا سوہانہ روح آنکھوں کرستے دل میں بزار آپ میری بیوی نہیں ہیں لیکن اس وقت میرے ہی بیٹروں میں میرے ہی بیٹر پر میرے ہی نام اپنے گلے کی زینت بنائے میرے وجود کا حصہ بنے ہی ہیں اس کے سب سکٹی لینے انہوں نے سیاہ آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو اس نے پرتب شلحجے میں بولتے آخری الفاظ کہتے ہوئے ایک چٹکے سے اسے اپنے نتی کرتے ہوئے اپنے وجود کا حصہ بناتے ہوئے بعد وقت مضبوط گھیرے میں سے میٹا تو وہ مچھلی چھوڑے مجھے اس کے سینے پہ دباؤ ڈالتے ہوئے اس نے مضاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن اپنی ٹھوڑی پہ محسوس ہوتے ایک نرم گرم لمس پہ اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں ہی دب گئے میرا قصہ مجھ پہ نکالے کے بجائے خود کو نقصان پہن جائیں گی تو مجھ سے خود کا بچاؤ کرنا آپ کے لئے مناممکن ہو جائے گا اس کی تھوڑی سے سرائی در گردن کا سفر کرتے ہوئے وہ چند ہی شریف مصفاف کیوں سے اس کے ساتھ میں حلق میں اٹھکا چکا تھا اس نے بساکتا ہے سلکتے لمس و قربس سے دوری اختیار کرنے کو پیچھے کیسکنا چاہا جب گرفت مزید سخت تر ہوتی اسے اس کے کشادہ و مضبوط سینے میں بوست کر گئی اوہو ڈونٹ موو اس کی شفاف گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ گھر ہی گمبیر پرتبش لہجے میں گویا ہوتا اس کی گردن پر اپنے شدت پر لمس اتانے لگا تو وہ مچل اٹھے شہر یار